سلمان بن حرب شعبہ مغیرہ بن نعمان شیخ نخعہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز تم اللہ کے سامنے اس طرح ننگے جسم جمع ہوں گے جس طرح تم پیدائش کے وقت ننگے تھے پھر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا خبردار ہو جاؤ میری امت کے چند لوگ پکڑ کر لائے جائیں گے فرشتے ان کو پکڑ کر دوزخ میں لے جائیں گے میں کہوں گا پروردگار یہ تو میری امت کے لوگ ہیں رب فرمائے گا انہوں نے تمہاری وفات کے بعد طرح طرح کی نئی نئی باتیں نکالی تھی اس وقت میں وہی ارض کروں گا جو کہ اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ جب تک میں ان میں تھا ان کا نگران تھا مگر میرے بعد تو ہی ان کا گواہ ہے ارشاد ہوگا کہ اے محمد جب تم ان سے جدا ہوئے تو یہ ایڑیوں کے بل پھر گئے سورة حج کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن عیانہ کہتے ہیں کہ مخبیتین آجزی کرنے والے اللہ پر بھروسہ کرنے والے ابن عباس کہتے ہیں کہ امنیاتی ہی یعنی جب پیغمبر کوئی کلام کرتا ہے تو شیطان اس کی بات میں اپنی آواز ملا کر کچھ باتیں کرتا ہے پھر اللہ شیطان کی بات مٹا دیتا ہے اور نبی کی بات محکم رکھتا ہے بعض کہتے ہیں کہ امنیاتوہو سے نبی کی خیرات مراد ہے امانی یعنی پڑھتے ہیں لکھتے نہیں مجاہد کہتے ہیں کہ مشیدن چونے سے مضبوط کیا دوسرے کہتے ہیں کہ یستونا کے معنی زیادتی کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی سخت پکڑتے ہیں وَهُدُوْ اِلَا تَيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ دل میں اچھی بات ڈالی گئی ابن عباس کہتے ہیں کہ بِسَبَا بِن کے معنی رسی کے ہیں جو چھت سے لگی تَزْحَالُو کے معنی مشغول ہو جائے غافل ہو جائے عمر بن حفظ حفظ عمش عبو سوالح حضرت عبو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن حضرت آدم کو بلائے گا وہ لبائی کا ربنا وسعادائی کا کہتے ہوئے آئیں گے اللہ کے حکم سے فرشتہ پکارے گا کہ اے آدم اپنی اولاد میں سے دوزخ کے لئے لاؤ حضرت آدم کہیں گے کتنے آدمی لاؤں فرشتہ کہے گا ہزار میں سے نو سو نینانوے لاؤ یہ وقت ہوگا کہ خاملہ عورتوں کے حمل گل جائیں گے جوان بڑھے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَتَرَنَّاسَ سُقَارَا وَمَا هُمْ بِسُقَارَا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سن کر صحابہ کے چہرے خوف سے زرد ہو گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تسکین کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کیوں اس قدر ڈرتے ہو یہ مقدار تو یاجوج ماجوج کے آدمیوں کی ہوگی اور ہزار میں سے ایک تم میں سے ہوگا جیسے سفید بیل کے پہلو میں ایک سیاہ بال ہوتا ہے یا سیاہ بیل میں ایک سفید بال ہوتا ہے اور مجھ کو امید ہے کہ تم سارے بہشتیوں میں چوتھائی حصہ ہوگے اور باقی تین حصوں میں دوسری تمام امتیں ہوں گی یہ سن کر ہم نے اللہ اکبر کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم تہائی حصہ ہوں گے ہم نے پھر تکبیر بلند کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں تم نصف ہوں گے ہم نے پھر تکبیر کہی ابو اسامہ آمش سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ یہ مشہور روایت ہے کہ ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے نکال لو تو یہ حفظ کی روایت کے مطابق ہو جاتی ہے ابو معاویہ کی روایت میں سکرا مفرد آیا ہے اور قرآن میں بسکارا ہے اور یہی حمزہ اور قسائی کی قرآت ہے ابراہیم بن حارس یحییٰ بن ابو بکر اسرائیل ابو حسین سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص مدینہ ہمیں رہتا تھا اور وہ ایسا تھا کہ اگر اس کی بیوی کے لڑکا پیدا ہوتا اور اس کے جانور نر جنتے تو یہ کہتا کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے اور اگر اس کے برعکس ہوتا تو کہتا کہ یہ دین بہت ہی خراب اور منحوس ہے کہ میرے ہاں مادہ پیدا ہوتے ہیں اور یہی شانِ نزول ہے مذکورہ بالہ آیت کا حجاج بن منحال حشیم ابو حاشم ابو مجلز قیس بن عباد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے قسم کھا کر بیان کیا کہ یہ آیت حازانی خس مانق تاسمو فی ربیہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو اور ان کے مقابل شہباہ اور ولید کے متعلق جنگ بدر کے دن اس وقت نازل ہوئی جبکہ یہ جنگ کے لیے جا رہے تھے اس حدیث کو سفیان سوری نے ابو حاشم سے اور عثمان نے جریر سے اور وہ منصور سے اور وہ ابو حاشم سے اور وہ ابو مجلز سے روایت کرتے ہیں حجاج بن منحال معتمر بن سلیمان ان کے والد ابو مجلز قیس بن عباس حضرت علی بن عبی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ قیامت کے دن میں پہلا شخص ہوں گا کہ اللہ تعالی کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کروں گا قیس کا بیان ہے کہ یہ آیات حازانی خس مانخ تاسامو فی ربیہم اپنے لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو بدر کے دن لڑائی کے لیے میدان میں نکلے تھے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی طرف سے اور کافروں کی طرف سے اطباہ شہباہ اور ولید نکلے تھے سورت مؤمنون کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن عیانہ کا بیان ہے کہ ترائقہ سے سات آسمان مراد ہیں لَهَا سَابِقُونَ کہ معنی ہے کہ پیش پیش ہوتے ہیں وَاجِلَاہَ درنے والے حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ حیحاتو حیحاتو کا مطلب ہے دور ہے دور ہے فَسْأَلْعَادِّينَ گنتی کرنے والوں سے پوچھو لَنَا كِبُونَ سیدھے راستہ سے مر جانے والے قَالِحُونَ تُرْشِ روح لوگ بعض کہتے ہیں سُلَالَح کے معنی بچہ اور نطفہ جنناتو اور جنون دیوانگی پاگلپن غصہ جھاگ یا پھین جس سے نفع نہ اٹھایا جائے یج آرون آواز بلند کریں گے جیسے گائے کی وہ آواز جو تکلیف کے وقت نکلتی ہے عَلَا عَقَابِكُمْ ایڑیوں کے بل لوٹ گئے عربوں کا مقولہ ہے رَجَعَا عَلَا عَقِبَئِهِ پیٹھ پھیر کر چل دیا سَامِرَا سَنَا بَرْقِهِ اس کی بجلی کی روشنی مُزْعِنِينَ آجزی کرنے والا یہ مُزْعِن کی جمع ہے اَشْتَاتًا شَتَّا شَتَاتٌ شَتْتٌ سب کے ایک ہی معنی ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ سُورَتٌ اَنزَلْنَا کہ معنی بیان کیا ہم نے اس کو اور دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ سورتوں کا مجموعہ کو قرآن اور سورت کو سورت اس لیے کہتے ہیں کہ دوسرے سے الگ ہے اور جو ملے ہوئے ہیں اس کو قرآن کہتے ہیں سعد بن عیاز سمالی کا بیان ہے کہ اس کو ابن شاہ نے وصل کیا ہے مِشْقَاتُ چراغ رکھنے کا تاق یہ حبشی زبان کا لفظ ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ بے شک ہمارے ذمہ قرآن کا پڑھوا دینا ہے تعلیف اکٹھا کرنا فَإِذَا قَرَعَنَاهُ فَتَّبَعَ قُرْآنَهُ جب ہم پڑھ چکے تو آپ اس کی پیروی کریں قَرَعَنَاهُ کے معنی ہم اس کو پڑھوا چکے اللف نَاهُ اکٹھا کریں اس کو اور قرآن کو فرقان بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ حق و باطل کو الہدہ الہدہ کرتا ہے اور اہلِ عرب عورت کے لیے کہتے ہیں کہ مَا قَرَعَتْ بِسَلَنْ قَتْتُو یعنی اس نے اپنے شکم میں بچہ کبھی نہیں رکھا ہے اور جو فَرْرَزْنَاهَ تشدید سے پڑھتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے مختلف فرائض اتارے اور جو فَرَزْنَاهَ بِلَا تشدید پڑھتے ہیں تو معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے تم پر اور روز قیامت تک آنے والوں پر فرض کیا مجاہد کہتے ہیں کہ اَوْتِفْ لِلَّذِينَ لَمْ يَزْهَرُ عَلَىٰ أَوْرَاتِ النِّسَائِ سے مراد وہ بچے ہیں جو ابھی عورتوں کی پردے کی باتوں سے آگاہ نہیں ہوئے شعبی کہتے ہیں اس سے وہ شخص مراد ہے جس میں قوت مردی نہ ہو اور تاووس کہتے ہیں کہ اس سے وہ احمق مراد ہے جو عورتوں سے بے پرواہ ہو یعنی خیال نہ ہو مجاہد کا بیان ہے کہ اُوْ لِلْ اِرْبَاح اسے کہتے ہیں کہ جو کھانے پینے کے سوا کچھ غرض نہ رکھے اور یہ ڈر نہ ہو کہ عورتوں کو ہاتھ لگائے گا اسحاق محمد بن یوسف اوزاعی زہری حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ویمیر بن حارس آسم بن عدی کے پاس آیا جو کہ بنی عجلان کا سردار تھا اور کہنے لگا کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ ایک شخص کسی دوسرے آدمی کو اپنی بیوی سے زنا کرتے ہوئے دیکھے اگر اسے قتل کرتا ہے تو تم اسے قساس میں قتل کر دوگے تو پھر کیا کرے یہ بات تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہی 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 سے دریافت کرو آسم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہی 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 کے پاس آئے اور دریافت کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہی 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 ایسے مسائل دریافت کرنے کو ناپسند فرمایا آسم نے جا کر او ایمیر سے بیان کر دیا مگر او ایمیر نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ہرگز باز نہیں آسکتا جب تک کہ اس مسئلہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہی 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 سے پوچھنا لوں پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہی 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 کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی سے دریافت کیا کہ دوسرے آدمی کو زنا کرتے دیکھے تو کیا کرے اگر وہ اسے قتل کرتا ہے تو تم اسے قساس میں قتل کر دوگے آخر کیا کرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہی 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 نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اور تمہاری بیویوں کے حق میں قرآن کی آیت نازل ہے تو ویمیر نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہی 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 کے حکم سے بیوی سے لعان کر لیا پھر آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اب میں اسے اپنے پاس رکھتا ہوں تو گویا اس پر ظلم کرتا ہوں اس لیے اسے تلاق دے دی اس کے بعد پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہی 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 فرمایا کہ اس بات کا خیال رکھو اور دیکھو کہ اس عورت کا بچہ کس شکل کا پیدا ہوتا ہے اگر سامول رنگ کالی آنکھ اور بھاری پنگلیوں والا پیدا ہوا تو میں جان لوں گا کہ او اور سرخ رنگ والا جیسا کہ او ایمیر کا رنگ ہے پیدا ہوا تو میں جان گا کہ او ایمیر نے بیوی پر جھوٹی توحمت لگائی ہے آخر جب عورت کا بچہ پیدا ہوا اور دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ کالی آنکھ والا سامول رنگ اور بڑے سرین والا ہے لہٰذا بچے کو ماں کی نسبت سے منصوب کیا گیا سلمان بن دابود ابو ربی فلیح زہری سہل بن سعد رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی دوسرے سے زنا کرتے ہوئے دیکھے اور وہ اسے مار ڈالے تو تم لوگ اسے قتل کر دوگے یا اگر وہ نہ مارے تو پھر کیا کرے اس وقت اللہ کی طرف سے ان کے متعلق ملائنہ کی آیت نازل فرمائی گئی اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے او ایمیر سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے معاملہ میں لعنت بھیجنے کا حکم نازل فرمایا ہے چنانچہ او ایمیر نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ملائنہ کیا اور میں بھی اس وقت موجود تھا مگر پھر او ایمیر نے کہا اس سے میری تسلی نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا حکم دیا عورت اس وقت حاملہ تھی او ایمیر نے کہا یہ میرا نطفہ نہیں آخر لڑکا پیدا اس کو ماں کی طرف منصوب کر دیا اس کے بعد میراس میں بیٹا ماں کا وارث ہوگا اور ماں بیٹے کی اور اسے اتنا حصہ ملے گا جو کتاب اللہ میں موجود ہے محمد بن بشار ابن ابی عدی حشام بن حسان اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حلال بن امیہ نے اپنی بیوی کو شریک بن سحمہ سے زنا کرنے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم کے سامنے اتحام لگایا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا حلال گواہ لاؤ ورنہ تمہارے تحمت لگانے کی حد جاری کی جائے گی اس نے کہا اے اللہ کے رسول جب ہم سے کوئی اپنی بیوی کو زنا کرتا دیکھے تو گواہ کہاں تلاش کرتا پھرے یہ تو بہت دشوار ہے مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ حد قذف جاری کی جائے ہلال نے کہا قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے میں سچا ہوں اور اللہ ضرور میرے معاملہ میں کوئی حکم نازل فرمائے گا اس وقت حضرت جبرائیل یہ آیت واللزین یرمونا ازواج ہم ان کانا من صادقین تک لے کر آئے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم متوجہ ہوئے عورت کو بلایا حلال بھی آئے اور لعان کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم دونوں میں سچا کون ہے اور ایک کی بات ضرور جھوٹی ہے پھر تم میں سے کوئی ہے جو توبہ کرے پھر وہ عورت کھڑی ہوئی اور چار مرتبہ اس طرح لعان کیا کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ میں سچی ہوں اور پانچویں مرتبہ جب یہ کہنے لگی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی اور سخت بات ہے ایسا مت کہو کیونکہ اگر جھوٹ ہوا تو باعث عذاب ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں یہ سن کر وہ ہچکچائی اور گردن ڈال دی ہم نے سوچا کہ شاید یہ رجوع کرے گی مگر اس نے پانچویں دفعہ یہ کہتے ہوئے کہ کیا میں قوم پر دھبا لگاؤں گی وہ جملہ ادا کر ہی دیا حضور نے فرمایا دیکھتے رہو اگر بچہ سیاہ آنکھوں والا بھاری سرین اور موٹی پنڈیوں والا ہوا تو جان لینا کہ شریک بن سحمہ کا ہے تو عورت اسی طرح کا بچہ جنی آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے حکم لعان نہ آیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ میں اس کو کیسی سزا دیتا مقدم بن محمد یحیی قاسم بن یحیی عبید اللہ نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی وعمر نے اپنی بیوی پر زنا کی تحمت لگائی اور اس کے حمل کے متعلق کہا کہ یہ میرا نتفاہ نہیں ہے اور یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا واقعہ ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس کے متعلق حکم فرمایا کہ لعان کرایا جائے دونوں نے لعان کیا اس کے بعد بچہ عورت کو دلا دیا اور ابو نعیم سفیان معمر زہری اورواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس نے سب سے پہلے اس تحمت کی ابتدا کی وہ شخص عبداللہ بن ابی بن سلول ہے کہ یہ آیت مذکورہ اس کے حق میں نازل ہوئی تھی یحیی بن بکیر لیس یونس ابن شہاب اورواح بن زبیر سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ میں جاتے وقت اپنی بیویوں کے نام کا قرآن ڈالتے تھے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے چنانچہ غزوہ بنی مستلق پر جاتے وقت جب قرآن ڈالا گیا تو میرا نام نکل آیا اور میں آپ کے ساتھ گئی یہ واقعہ پردہ تو ایک رات یہ اتفاق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا حکم دیا میں یہ حکم سن کر اٹھی اور لشکر سے دور رفع حاجت کے لیے چلی گئی فارغ ہو کر لوٹی تو خیال آیا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر گر گیا ہے میں اس کو تلاش کرنے لگی مجھے تلاش کرنے میں دیر لگ گئی اس درمیان میں وہ لوگ آ گئے جو میرا ہوتج اٹھا کر مجھے اونٹ پر سوار کیا کرتے تھے انہوں نے ہوتج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور یہ سمجھے کہ میں ہوتج میں بیٹھی ہوں کیونکہ اس وقت عورتیں ہلکی اور مہنتی ہوا کرتی تھیں کیونکہ بہت کم کھاتی تھیں لہٰذا ان کو ہوتج کے ہلکے اور بھاری ہونے کا کوئی احساس نہیں ہوا اور ایک بات یہ بھی تھی کہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی غرض وہ ہوتج لاد کر چلے گئے مجھے ہار تلاش کرنے میں اتنی دیر لگ گئی کہ جب واپس آئی ہوں تو وہاں لشکر کا نام و نشان بھی نہیں تھا نہ کوئی انسان کہ جس سے بات کی جائے میں اسی جگہ جہاں کے رات ہو رہی تھی اس خیال سے بیٹھ گئی کہ جب آپ مجھے نہیں دیکھیں گے تو اس جگہ ضرور تلاش کرنے آئیں گے مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی اور میں جھونکے کھانے لگی لشکر کے پیچھے ایک آدمی گری پڑی چیز کی خبر رکھنے والا بھی تھا جس کا نام صفوان بن معطل سلمی تھا وہ پھرتا پھراتا اس جگہ آیا جہاں میں موجود تھی اس نے مجھے پیچان لیا کیونکہ پردے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا تو وہ بلند آواز سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے لگا اس کی آواز سے میں جاگ اٹھی اور فوراں دوبتہ سے موہ چھپا لیا اللہ کی قسم اس نے مجھ سے بات تک نہیں کی اور نہ میں نے اس کے موہ سے سوائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے کوئی اور کلمہ سنا اس کے بعد اس نے اپنی اونٹنی بٹھا دی اور اس کے پاؤں کو پاؤں سے دبائے رکھا میں اونٹنی پر سوار ہو گئی اور وہ غریب پیدل چلا اور اونٹنی کو ہنکتا رہا آخر میں لشکر میں اس وقت پہنچی جبکہ دھوپ بہت تیز ہو چکی تھی اور بہت سخت تھی کافلہ کے بعض لوگوں نے مجھے متہم کیا اور اپنی آقبت خراب کر لی ان میں پہلا شخص عبداللہ بن عبی بن سلول تھا مدینہ میں آ کر میں بیمار ہو گئی اور ایک ماہ تک برابر بیمار پڑی رہی اور لوگ یہ خبر برابر مشہور کرتے رہے اور مجھے اس واقعہ کے متعلق کوئی علم نہیں تھا البتہ یہ چیز ضرور تکلیف دے تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کسی محبت مجھ سے نہیں کرتے تھے صرف اتنا علم تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دیکھنے اور حال معلوم کرنے کے لیے تشریف لاتے اور حال دریافت کر کے فوراں واپس تشریف لے جاتے آپ کے اس وطیرہ سے میں نے خیال کیا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں ایک ماہ کے بعد جب میں کچھ تندرست ہو گئی تو ایک دن ام مستح کو اپنے ساتھ لے کر رفع حاجت کے لیے مناسع کی طرف گئی کیونکہ ہم لوگ حاجت رفع کرنے کے لیے جنگل ہی کی طرف جاتے تھے اور رات کے وقت ہی باہر نکلتے تھے یہ اس زمانہ کی بات ہے جبکہ گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوتے تھے اور بدبو کی وجہ سے نہیں بناتے تھے یہ رسم عربوں میں عرصہ سے چلی آ رہی تھی غرض واپس آتے ہوئے راستہ میں ام مستح کا پاؤں چادر میں علج کر رہ گیا اور وہ گرنے کے قریب ہو گئی اور کہنے لگی کہ مستح مرے میں نے کہا یہ کیا کہتی ہے مستح تو بدر کی جنگ میں شریک تھا اور تم اسے برا کہتی ہو اور کوستی ہو ام مستح نے کہا کہ تم بہت سیدھی اور بھولی ہو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کیا کہتا ہے میں نے کہا بتاؤ تو وہ کیا باتیں کہتا ہے اس وقت ام مستح نے مجھے اس جھوٹ بہتان اور اتحام کی ساری باتیں بتائیں ایک تو میں پہلے ہی سے بیمار تھی پھر جب یہ سنا تو اور بیمار ہو گئی واپس گھر میں آئی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے کو آئے تو دور سے ہی سلام کے بعد حال پوچھا میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں ذرا اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں میرا خیال تھا کہ میں ان سے جا کر پوچھوں گی کہ یہ کیا مسئبت ہے اور کیسا توفان اٹھایا گیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر چلی آئی اور والدہ سے جا کر دریافت کیا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں والدہ نے جواب دیا کہ اے میری بیٹی تم اتنا غم مت کرو اللہ کی قسم اکثر ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ مرد کے پاس کوئی حسین بیوی ہوتی ہے اور وہ مرد کو محبوب بھی ہوتی ہے تو اس کی دوسری بیویاں اس طرح کی باتیں کیا کرتی ہیں میں نے کہا سبحان اللہ کیا بات ہے لوگوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی اور آپ ان کو معمولی خیال کرتی ہیں میں اس رات کو برابر روتی رہی نہ نیند آئی اور نہ ہی آنسو تھمیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تاکہ مجھے چھوڑ دینے کا مشورہ کریں اس لیے کہ وہی آنے میں دیر ہو رہی تھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہ اہلِ بیعت سے محبت کرتے تھے کہا کہ اے اللہ کے رسول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت نیک ہیں اور ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو بری ہو مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیوں فکر کرتے ہیں اللہ تعالی نے آپ پر کوئی تنگی تو نہیں ڈالی ہے بہت سی نیک عورتیں اور موجود ہیں آپ اس معاملہ میں بری راہ اللونڈی سے بھی دریافت کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بری رضی اللہ تعالی عنہ کو گلوا کر دریافت فرمایا کہ اے بری راہ رضی اللہ تعالی عنہ تم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی ایسی بات کو جانتی ہو جس سے تمہیں کچھ شباہ گزرا ہو بری راہ نے جواب دیا اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جسے چھپاؤں ہاں اتنا ضرور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر بھولی اور سیدھی سادھی ہیں یہاں تک کہ آٹا گوند کر ویسے ہی چھوڑ کر سو رہتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا لیتی ہے اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ کوئی ہے جو عبداللہ بن عبی بن سلول سے اس بات کا بدلہ لے کہ اس نے تحمت لگا کر مجھے رنج پہنچایا ہے اور میرے اہل بیعت کو بھی تکلیف میں ڈالا ہے اللہ گواہ ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اچھائی کے سوا کوئی برائی نہیں جانتا اور تحمت لگانے والوں نے اسے متہم کیا ہے جس کی برائی کبھی دیکھی نہیں گئی اور وہ شک ہمیشہ میرے ہمراہ گھر جاتا تھا آخر حضرت سعد بن معاذ انساری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں اس سے بدلہ لوں گا اگر وہ قبیلہ اوس سے بھی تعلق رکھتا ہے تب بھی میں اسے تہے تیغ کر دوں گا اور اگر ہمارے بھائی قبیلہ خضرج سے ہے تو پھر جو آپ سزا تجویز فرمائیں گے وہ دی جائے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پھر قبیلہ خضرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے حالانکہ یہ آج سے پہلے نیک اور سوالے تھے مگر خضرج کا نام سن کر انہیں حمیت قومی نے ستایا اور سعاد بن معاز رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم نے جھوٹ کہا ہے اللہ کی قسم ہے کہ تم اس کو نہیں مار سکتے ہو اس کے بعد سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کے چچہ زاد بھائی اسید بن حزیر کھڑے ہوئے اور سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم نے جھوٹ کہا ہے ہم ضرور اس کو ماریں گے تم منافق معلوم ہوتے ہو اسی لیے تم منافق کی حمایت کرتے ہو غرض کے دونوں طرف سے سخت کلامی ہونے لگی ممکن تھا کہ جنگ کی نوبت آ جاتی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خاموش کرنے لگے آخر سب خاموش ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں اس دن بھی روتی رہی اور مجھے نیند نہیں آتی تھی میں دو دن ایک رات برابر روتی رہی تو صبح میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے اور اس خیال سے کہ کہیں روتے روتے میرا دل نہ پھٹ جائے وہ میرے پاس ابھی بیٹھے ہی تھے کہ انساریہ عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی میں نے اندر بلا لیا وہ آئی اور میرے ساتھ مل کر رونے لگی اس کے بعد فوراً آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور میرے قریب بیٹھ گئے حالانکہ تحمت والے دن سے آج تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے اور ایک مہینہ گزر چکا تھا کہ کوئی وحی بھی میرے معاملہ کے بارے میں آپ کو نہیں آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشہاد اللہ الہ الا اللہ یعنی میں اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دیتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تمہاری وجہ سے مجھے بہت رنج اور تکلیف پہنچی ہے اگر تم بے کسور ہو تو تمہاری برات اور صفائی کے لیے اللہ تعالی ضرور کوئی نہ کوئی حکم نازل فرمائے گا اور اگر تم سے واقعی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالی سے معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو کیونکہ بندہ جب اپنے قصور پر نادم ہو کر توبہ ہو استقفار کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس پر عنایت فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خاموش ہوئے اور اپنی بات پوری کر لی تو میں نے اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیجئے اور میرے آنسو بلکل خوشک ہو چکے تھے میرے والد نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیجئے انہوں نے بھی کہا کہ میں نہیں جانتی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں آخر میں خود ہی بولی حالانکہ میں کم عمر تھی اور قرآن بھی اچھی طرح یاد نہیں ہوا تھا میں نے کہا کہ لوگوں کے کہنے سے آپ کے دلوں میں جو بات بیٹھ گئی ہے آپ نے اسے سچ جان لیا ہے اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا اور اگر اقرار کر لوں تو اللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں مگر آپ سچا خیال کریں گے اللہ کی قسم مجھے سوائے اس مثال کے کوئی مثال یاد نہیں آئی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی مثال ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا فَسَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَعْسِفُونَا یعنی میں اچھی طرح سبر کروں گا اور اللہ تعالی مددگار ہے جو تم بیان کرتے ہو اس کے بعد میں نے اپنا موہ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی اور یہ خیال کرنے لگی کہ میں اس تحمت سے پاک ہوں اور اللہ ضرور میری نجات و برات کے لیے حکم ظاہر فرمائے گا ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا تھا کہ بھلا میں اس قابل کہاں ہوں کہ میرے لیے وحی نازل کی جائے ہاں یہ ہوگا کہ اللہ تعالی خباب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملہ کی نجات و برات دکھا دے گا اللہ گواہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی جانے کا قصد بھی نہیں کیا تھا اور گھر کے دوسرے لوگ بھی سب اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی پسینہ گرنے لگا اور وحی کی پوری کیفیت تاری ہو گئی اگرچہ سخت سردی کے دن تھے مگر وحی کے بوجھ سے موتیوں کی طرح پسینہ کے کترے آپ کی پیشانی سے گر رہے تھے جب وحی نازل ہو چکی تو آپ مسکرائے اور سب سے پہلے بات فرمائی کہ اے آئیشہ اللہ نے تم کو اس گناہ کے الزام سے بری کر دیا میری والدہ نے کہا کہ جاؤ جا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرو اور ان کا شکریہ ادا کرو میں نے کہا کہ میں تو صرف اپنے اللہ ہی کا شکریہ ادا کرو گی اس کے بعد آپ نے یہ آیات پڑھیں کہ اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْعِفْكِ اُسْبَاتُمْ مِنْكُمْ سے رَعُوفُ الرَّحِيمُ تَقْ یعنی دس آیات تک پھر میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں مستح بن اساساہ کی غربت اور قرابت کی وجہ سے اسے نفقہ دیا کرتا تھا مگر اب میں ایسا نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بدنام کیا ہے اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں کہ وَلَا يَعْتَلِي أُولُ الْفَضْلِ سے غفور الرحیم تک یعنی صاحبِ مال لوگوں کو نہ چاہیے کہ وہ کسی وجہ سے اس بات کی قسم کھا لیں وہ غریب رشتہ داروں اور محتاجوں کو کوئی نانو نفقہ نہیں دیں گے بلکہ ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور ان کی خطا سے در گزر کریں کیا ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالی انہیں بخش دے اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ کو بخش دے میں اب آئندہ نفقہ بند نہیں کروں گا حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی انہا سے بھی پوچھا کرتے تھے کہ آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا کیسی ہے وہ یہی کہا کرتی تھی کہ اے اللہ کے رسول میں اپنے کان اور آنکھ کی خوب احتیاط رکھتی ہوں میں نے آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں حضرت زینب ہی میرے برابر کی تھی اور مجھ سے بڑھ چڑھ کر رہنا چاہتی تھی مگر اللہ نے ان کی پرہیز گاری کی وجہ سے انہیں بچا لیا اور ان کی بہن حمنا بنت جہش اپنی بہن کے لیے جھگڑا کرنے لگی پھر جس طرح دوسرے بہتان باندھنے والے ہلاک ہوئے یہ بھی ہلاکت نے پڑے یحیی بن بکیر لیس یونس ابن شہاب حروہ بن زبیر سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ میں جاتے وقت اپنی بیویوں کے نام کا قرآن ڈالتے تھے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے چنانچہ غزوہ بنی مستلق پر جاتے وقت جب قرآن ڈالا گیا تو میرا نام نکل آیا اور میں آپ کے ساتھ گئی یہ واقعہ پردہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا ہے میں ایک ہودج میں سوار رہا کرتی تھی اور اگر اترنے کی ضرورت ہوتی تو ہودج کے سمیت اتاری جاتی تھی غرض ہم اسی طرح سفر کرتے رہے یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم لڑائی سے فارغ ہو کر واپس آئے اور جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک رات یہ اتفاق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ و نے روانگی کا حکم دیا میں یہ حکم سن کر اٹھی اور لشکر سے دور رفع حاجت کے لئے چلی گئی فارغ ہو کر لوٹی تو خیال آیا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر گر گیا ہے میں اس کو تلاش کرنے لگی مجھے تلاش کرنے میں دیر لگ گئی اس درمیان میں وہ لوگ آ گئے جو میرا ہودج اٹھا کر مجھے اونٹ پر سوار کیا کرتے تھے انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور یہ سمجھے کہ میں ہودج میں بیٹھی ہوں کیونکہ اس وقت عورتیں ہلکی اور مہنتی ہوا کرتی تھی کیونکہ بہت کم کھاتی تھی لہٰذا ان کو ہودج کے ہلکے اور بھاری ہونے کا کوئی احساس نہیں ہوا اور ایک بات یہ بھی تھی کہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی غرض وہ ہودج لاد کر چلے گئے مجھے ہار تلاش کرنے میں اتنی دیر لگ گئی کہ جب واپس آئی ہوں تو وہاں لشکر کا نام و نشان بھی نہیں تھا نہ کوئی انسان کہ جس سے بات کی جائے میں اسی جگہ جہاں کے رات ہو رہی تھی اس خیال سے بیٹھ گئی کہ جب آپ مجھے نہیں دیکھیں گے تو اس جگہ ضرور تلاش کرنے آئیں گے مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی اور میں جھونکے کھانے لگی لشکر کے پیچھے ایک آدمی گری پڑی چیز کی خبر رکھنے والا بھی تھا جس کا نام صفوان بن معطل سلمی تھا وہ پھرتا پھراتا اس جگہ آیا جہاں میں موجود تھی اس نے مجھے پیچان لیا کیونکہ پردے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا تو وہ بلند آواز سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون پڑھنے لگا اس کی آواز سے میں جاگ اٹھی اور فوراں دو بٹاہ سے موہ چھپا لیا اللہ کی قسم بات تک نہیں کی اور نہ میں نے اس کے موہ سے سوائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون کے کوئی اور کلمہ سنا اس کے بعد اس نے اپنی اونٹنی بٹھا دی اور اس کے پاؤں کو پاؤں سے دبائے رکھا میں اونٹنی پر سوار ہو گئی اور وہ غریب پیدل چلا آخر میں لشکر میں اس وقت پہنچی جب کہ دھوپ بہت تیز ہو چکی تھی اور بہت سخت تھی کافلہ کے بعض لوگوں نے مجھے متہم کیا اور اپنی آقبت خراب کر لی ان میں پہلا شخص عبداللہ بن ابی بن سلول تھا مدینہ میں آ کر میں بیمار ہو گئی اور ایک ماہ تک برابر بیمار پڑی رہی اور لوگ یہ خبر برابر مشہور کرتے رہے اور مجھے اس واقعہ کے متعلق کوئی علم نہیں تھا البتہ یہ چیز ضرور تکلیف دے تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کیسی محبت مجھ سے نہیں کرتے تھے صرف اتنا علم تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دیکھنے اور حال معلوم کرنے کے لئے تشریف لاتے اور حال دریافت کر کے فوراں واپس تشریف لے جاتے آپ کے اس وطیرہ سے میں نے خیال کیا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں ایک ماہ کے بعد جب میں کچھ تندرست ہو گئی تو ایک دن امہ مستح کو اپنے ساتھ لے کر رفع حاجت کے لئے مناسع کی طرف گئی کیونکہ ہم لوگ حاجت رفع کرنے کے لئے جنگل ہی کی طرف جاتے تھے اور اور رات اور رات وقت ہی باہر نکلتے تھے یہ اس زمانہ کی بات ہے جب کہ گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوتے تھے اور بدبو کی وجہ سے نہیں بناتے تھے یہ رسم عربوں میں عرصاح سے چلی آ رہی تھی غرض واپس آتے ہوئے راستہ میں عمی مستح کا پاؤں چادر میں علج کر رہ گیا اور وہ گرنے کے قریب ہو گئی اور کہنے لگی کہ مستح مرے میں نے کہا یہ کیا کہتی ہے مستح تو بدر کی جنگ میں شریک تھا اور تم اسے برا کہتی ہو اور کوستی ہو عمی مستح نے کہا کہ تم بہت سیدھی اور بھولی ہو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کیا کہتا ہے میں نے کہا بتاؤ تو وہ کیا باتیں کہتا ہے اس وقت عمی مستح نے مجھے اس جھوٹ بہتان اور اتہام کی ساری باتیں بتائی ایک تو میں پہلے ہی سے بیمار تھی پھر جب یہ سنا تو اور بیمار ہو گئی واپس گھر میں آئی جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے کو آئے تو دور سے ہی سلام کے بعد حال پوچھا میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں ذرا اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں میرا خیال تھا کہ میں ان سے جا کر پوچھوں گی کہ یہ کیا مسئیبت ہے اور کیسا توفان اٹھایا گیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر چلی آئی اور والدہ سے جا کر دریافت کیا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں والدہ نے جواب دیا کہ اے میری بیٹی تم اتنا غم مت کرو اللہ کی خسم اکثر ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ مرد کے پاس کوئی حسین بیوی ہوتی ہے اور وہ مرد کو محبوب بھی ہوتی ہے تو اس کی دوسری بیویاں اس طرح کی باتیں کیا کرتی ہیں میں نے کہا سبحان اللہ کیا بات ہے لوگوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی اور آپ ان کو معمولی خیال کرتی ہیں میں اس رات کو برابر روتی رہی نہ نیند آئی اور نہ ہی آنسو تھمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ و نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی انہو کو گلایا تاکہ مجھے چھوڑ دینے کا مشورہ کریں اس لیے کہ وحی آنے میں دیر ہو رہی تھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی انہو نے جو کہ اہل بیعت سے محبت کرتے تھے کہا کہ اے اللہ کے رسول عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بہت نیک ہیں اور ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو بری ہو مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیوں فکر کرتے ہیں اللہ تعالی نے آپ پر کوئی تنگی تو نہیں ڈالی ہے بہت سی نیک عورتیں اور موجود ہیں آپ اس معاملہ میں بری رہ اللونڈی سے بھی دریافت کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے بری رہ رضی اللہ تعالی انہا کو گلوا کر دریافت فرمایا کہ اے بری رہ رضی اللہ تعالی انہا تم عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی کسی ایسی بات کو جانتی ہو جس سے تمہیں کچھ شباہ گزرا ہو بری رہ نے جواب دیا اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جسے چھپاؤں ہاں اتنا ضرور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کم عمر بھولی اور سیدھی سادھی ہیں یہاں تک کہ آٹا گوند کر ویسے ہی چھوڑ کر سو رہتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا لیتی ہے اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ کوئی ہے جو عبداللہ بن ابی بن سلول سے اس بات کا بدلہ لے کہ اس نے تحمت لگا کر مجھے رنج پہنچایا ہے اور میرے اہل بیعت کو بھی تکلیف میں ڈالا ہے اللہ گواہ ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی اچھائی کے سوا کوئی برائی نہیں جانتا اور تحمت لگانے والوں نے اسے متہم کیا ہے جس کی برائی کبھی دیکھی نہیں گئی اور وہ شخص ہمیشہ میرے ہمراہ گھر جاتا تھا آخر حضرت سعاد بن معاز انساری رضی اللہ تعالی انہو کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں اس سے بدلہ لوں گا اگر وہ قبیلہ اوس سے بھی تعلق رکھتا ہے تب بھی میں اسے تہے تیغ کر دوں گا اور اگر ہمارے بھائی قبیلہ خضرج سے ہے تو پھر جو آپ سزا تجویز فرمائیں گے وہ دی جائے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ پھر قبیلہ خضرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی انہو کھڑے ہوئے حالانکہ یہ آج سے پہلے نیک اور سوال تھے مگر خضرج کا نام سن کر انہیں حمیت قومی نے ستایا اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی انہو سے کہا کہ تم نے جھوٹ کہا ہے اللہ کی قسم ہے کہ تم اس کو نہیں مار سکتے ہو اس کے بعد سعد رضی اللہ تعالی انہو کے چچہ زاد بھائی اسید بن حزیر کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی انہو سے کہا کہ تم نے جھوٹ کہا ہے ہم ضرور اس کو ماریں گے تم منافق معلوم ہوتے ہو اسی لیے تم منافق کی حمایت کرتے ہو غرض کے دونوں طرف سے سخت کلامی ہونے لگی ممکن تھا کہ جنگ کی نوبت آ جاتی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خاموش کرنے لگے آخر سب خاموش ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہے کہ میں اس دن بھی روتی رہی اور مجھے نیند نہیں آتی تھی میں دو دن ایک رات برابر روتی رہی تو صبح میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ پاس آئے اور اس خیال سے کہ کہیں روتے روتے میرا دل نہ پھٹ جائے وہ میرے پاس اب ہی بیٹھے ہی تھے کہ انساریہ عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی میں نے اندر بلا لیا وہ آئی اور میرے ساتھ مل کر رونے لگی اس کے بعد فوراً آن حضرت صلی اللہ تشریف فرما ہوئے اور میرے قریب بیٹھ گئے حالانکہ تحمت والے دن سے آج تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے اور ایک مہینہ گزر چکا تھا کہ کوئی وحی بھی میرے معاملہ کے بارے میں آپ کو نہیں آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشہد اللہ الہ اللہ یعنی میں اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دیتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تمہاری وجہ سے مجھے بہت رنج اور تکلیف پہنچی ہے اگر تم بے قصور ہو تو تمہاری برات اور صفائی کے لیے اللہ تعالی ضرور کوئی نہ کوئی حکم نازل فرمائے گا اور اگر تم سے واقعی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالی سے معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو کیونکہ بندہ جب اپنے قصور پر نادم ہو کر توبہ ہو استقفار کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس پر عنایت فرماتا ہے رسول اللہ سم اللہ علیہ و جب خاموش ہوئے اور اپنی بات پوری کر لی تو میں نے اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ سم اللہ اللہ علیہ و علیہ و سلم کو جواب دیجئے اور میرے آنسو بلکل خوشک ہو چکے تھے میرے والد نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو کیا جواب دوں پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ہی رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کو جواب دیجئے انہوں نے بھی کہا کہ میں نہیں جانتی کہ آن حضرت صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کو کیا جواب دوں آخر میں خود ہی بولی حالانکہ میں کم عمر تھی اور قرآن بھی اچھی طرح یاد نہیں ہوا تھا میں نے کہا کہ لوگوں کے کہنے سے آپ کے دلوں میں جو بات بیٹھ گئی ہے آپ نے اسے سچ جان لیا ہے اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا اور اگر اقرار کر لوں تو اللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں مگر آپ سچا خیال کریں گے اللہ کی قسم مجھے سوائے اس مثال کے کوئی مثال یاد نہیں آئی کہ جو حضرت یوسف علیہ اسلام کے والد کی مثال ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَسِفُونَ یعنی میں اچھی طرح سبر کروں گا اور اللہ تعالی مددگار ہے جو تم بیان کرتے ہو اس کے بعد میں نے اپنا موہ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی اور یہ خیال کرنے لگی کہ میں اس تحمت سے پاک ہوں اور اللہ ضرور میری نجات و برات کے لیے حکم ظاہر فرمائے گا ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا تھا کہ بھلا میں اس قابل کہاں ہوں کہ میرے لیے وحی نازل کی جائے ہاں یہ ہوگا کہ اللہ تعالی خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو اس معاملہ کی نجات و برات دکھا دے گا اللہ گواہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ابھی جانے کا قصد بھی نہیں کیا تھا اور گھر کے دوسرے لوگ بھی سب اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی پسینہ گرنے لگا اور وحی کی پوری کیفیت تاری ہو گئی اگرچہ سخت سردی کے دن تھے مگر وحی کے بوجھ سے موتیوں کی طرح پسینہ کے کترے آپ کی پیشانی سے گر رہے تھے جب وحی نازل ہو چکی تو آپ مسکرائے اور سب سے پہلے بات فرمائی کہ اے آئیشہ اللہ نے تم کو اس گناہ کے الزام سے بری کر دیا میری والدہ نے کہا کہ جاؤ جا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرو اور ان کا شکریہ ادا کرو میں نے کہا کہ میں تو صرف اپنے اللہ ہی کا شکریہ ادا کرو گی اس کے بعد آپ نے یہ آیات پڑھ ہی کہ ان اللزین جاؤ بالعف کی عصبات من کم سے رعوف الرحیم تک یعنی دس آیات تک پھر میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں مستح بن اساسا کی وربت اور قرابت کی وجہ سے اسے نفطہ دیا کرتا تھا مگر اب میں ایسا نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس نے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کو بہت بدنام کیا ہے اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں کہ وَلَا يَعْتَلِ اُولُ الفضلی سے غفور الرحیم تک یعنی صاحب مال لوگوں کو نہ چاہیے کہ وہ کسی وجہ سے اس بات کی قسم کھا لیں وہ غریب رشتہ داروں اور محتاجوں کو کوئی نانو نفقہ نہیں دیں گے بلکہ ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور ان کی خطا سے در گزر کریں کیا ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالی انہیں بخش دے اور اللہ تعالی بخش نے والا مہربان ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ کو بخش دے میں اب آئندہ نفقہ بند نہیں کروں گا حضرت آئشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی انہا سے بھی پوچھا کرتے تھے کہ آئشہ رضی اللہ تعالی انہا کیسی ہے وہ یہی کہا کرتی تھی کہ اے اللہ کے رسول میں اپنے کان اور آنکھ کی خوب احتیاط رکھتی ہوں میں نے آئشہ رضی اللہ تعالی انہا میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے آئشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں حضرت زینب ہی میرے برابر کی تھی اور مجھ سے بڑھ چڑھ کر رہنا چاہتی تھی مگر اللہ نے ان کی پرہیز گاری کی وجہ سے انہیں بچا لیا اور ان کی بہن حمناح بنت جہش اپنی بہن کے لیے جھگڑا کرنے لگی پھر جس طرح دوسرے بہتان باندھنے والے ہلاک محمد بن کسیر سلیمان حسین ابو وائل مسروق امہ رومان حضرت عائشہ کی والدہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا پر تحمت لگائی گئی تو وہ بےہوش ہو کر گر پڑی ابراہیم بن موسی حشام ابن جریج حضرت ابن ملیکہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کو از تعلقونہ بیال سیناتکم لام کے کسراہ کے ساتھ پڑھتے سنا ہے محمد بن مسنہ یحیی بن سعید بن ابی حسین ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی حالت بہت قراب ہو رہی تھی یعنی یعنی عالم نزع تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے ملنے کی اجازت مانگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کچھ تعامل کیا اس خوف سے کہ وہ میری تعریف کریں آخر سب نے کہا کہ اجازت دینا چاہیے کہ یہ سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور بہت نیک ہیں ابن عباس آئے اور حال دریافت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا اگر میں نیک ہوں تو اچھی ہوں ابن عباس نے کہا کہ آپ ضرور اچھی ہیں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں آپ نے بجز تمہارے کسی کمواری سے شادی نہیں کی آپ کے حق میں اللہ نے آیات نازل کی اس کے بعد حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی انہو دیکھنے آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے ان سے فرمایا کہ ابن عباس آئے تھے اور بہت تعریف کر رہے تھے مگر مجھے تو یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میں گمنام اور بھولی بسری ہوتی محمد بن مسنہ عبد الوحاب بن عبد المجید ابن عون حضرت قاسم بن محمد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے اجازت مانگی اور پہلے کی مثل روایت کی مگر نسین منسین کے لفظ ذکر نہیں کیے محمد بن یوسف سفیان عامش ابو زحا مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی انہو شاعر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے اندر آنے کی اجازت مانگی میں نے کہا تم ایسے شخص کو کیوں آنے دیتی ہو انہوں نے کہا کیا اسے بڑا عذاب نہیں لگا سفیان نے کہا یعنی آنکھوں سے اندھا ہو گیا پھر حضرت حسان نے یہ شعر پڑھا آقلا ہے پاک دامن ہر عیب سے پاک اور نیک بخت ہے وہ صباح کرتی ہے بھوکی اور بے گناہ کا گوشت نہیں کھاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا لیکن تم ایسے نہیں ہو محمد بن بشار ابن ابی عدی شعیب عمش ابی زحا مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسان شاعر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے اندر آنے کی اجازت مانگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی تعریف میں یہ شعر پڑھا یعنی آقلہ ہے پاک دامن ہے اور نیک بخت ہے صبح کرتی ہے بھوکی مگر بے گناہ کا گوشت نہیں کرتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا کہ تم تو ایسے نہیں ہو میں نے عرض کیا آپ ایسے آدمی کو کیوں آنے دیتی ہیں جس کے لیے اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ آخر آیت تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا اندھے ہونے سے زیادہ اور کیا عذاب ہوگا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم کی طرف سے کفار کو جواب دیتے تھے اللہ تعالی کا قول کہ جب لوگ بے حیائی کی باتیں پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کو دنیا و آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہوگا اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا اللہ بڑا مہربان اور رحم والا ہے تشیع کے معنی ہیں پھیلے اور ظاہر ہو جائے ابو اسامہ حشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت لوگوں نے میرے متعلق جھوٹا الزام مشہور کیا اور مجھے اس کا صحیح حال معلوم نہ تھا لہذا ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطبہ پڑھا قلمہ تشہد کے بعد اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھے ان لوگوں کے متعلق مشورہ دو جنہوں نے میری بیوی کو اتحام لگایا ہے اللہ گوا ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے اور جس کے ساتھ اسے متہم کیا گیا ہے اس میں بھی کوئی برائی نہیں دیکھی ہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ گھر میں آتا اور جاتا ہے سفر میں بھی میرے ہی ہمراہ رہتا ہے یہ بات سن کر قبیلہ عوض کے سردار سعد بن معاز کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ حکم دیجئے تو تحمت لگانے والے کی گردن مار دو اس کے بعد قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ اٹھے اور کہنے لگے کہ تو نے غلط کہا ہے اگر یہ تحمت لگانے والے خزرج کے لوگ ہیں تو تو انہیں کبھی نہیں مار سکتا اس کے بعد دونوں قبیلوں میں تقرار شروع ہو گئی اور مجھے کچھ واقفیت نہ تھی اس کے بعد میں شام کو امہ مستح کے ساتھ جنگل میں رفع حاجت کو گئی راستہ میں امہ مستح کے پاؤں میں چادر علج گئی اس نے کہا مستح حلاق ہو میں نے کہا اپنے بیٹے کو کیوں کوستی ہے اس نے پھر دوسری اور تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کو سا میں نے ذرا جھڑک کر وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں تمہاری وجہ سے اسے کوستی ہوں میں نے کہا میری وجہ سے کیا مطلب تو اس نے کہا کہ وہ بھی تحمت لگانے والوں میں شامل ہے میں نے پوچھا کیا یہ بات مشہور ہو گئی ہے اس نے کہا اچھی طرح میں جلدی سے گھبرائی ہوئی اپنے گھر آئی اور یہ بھی بھول گئی کہ کہاں گئی تھی اور کہاں سے آئی ہوں بس بیمار پڑ گئی تو میں نے رسول اللہ سب اللہ و علیہ و سے اجازت مانگی کہ میں اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں تو آپ نے ایک غلام کو میرے ہمراہ کر دیا جب میں گھر آئی تو میری والدہ امہ رومان نیچے تھی اور میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو گھر کے اوپر کچھ پڑھنے میں مصروف کیسے آنا ہوا میں نے بہتان کا تمام واقعہ سنا دیا مگر انہیں میری طرح بہت زیادہ رنج نہیں ہوا اور کہا اے میری بیٹی تو اتنی فکر کیوں کرتی ہے تو اپنے آپ کو سنبھال ایسا تو ہوتا چلا آیا ہے جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت بیوی ہوتی ہے جس سے مرد کو محبت ہوتی ہے اور اس کی سوکنے بھی ہوتی ہیں تو وہ اس پر حسد کرتی ہیں اور تراہ تراہ کی باتیں بناتی ہیں غرض میری ماں پر اس توفان کا وہ صدمہ نہیں ہوا جیسا صدمہ مجھے ہوا میں نے پوچھا کیا اس قصہ کی خبر والد کو بھی ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا اور رسول اللہ سب اللہ علیہ و علیہ وسلم کو بھی انہوں نے کہا ہاں ان کو بھی خبر ہے اس کے بعد میں رونے لگی میری آواز سن کر والد بھی نیچے آگئے اور رونے کی وجہ پوچھی تو ماں نے کہا اس توہمت کے خیال سے روتی ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی بس تم اپنے گھر چلی جاؤ میں گھر آگئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور میری باندی سے میرے حالات دریافت کیے باندی نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کی قسم اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے صرف یہ بھولی بھالی اور سیدھی سادھی ہیں آٹا گھونڈ کر چھوڑ دیتی ہیں اور بکری آ کر کھا لیتی ہے آپ کے اصحاب میں سے بعض نے لونڈی کو ڈانٹ کر کہا کہ تو رسول اللہ سب اللہ علیہ و علیہ وسلم سے تو اس نے کہا سبحان اللہ میں ان کو اس طرح جانتی ہوں جس طرح سنار سونے کی ڈلی کو جانتا ہے یہ خبر صفوان کو بھی ہوئی تو اس نے کہا سبحان اللہ جب سے میری بیوی کا انتقال ہوا ہے میں نے کسی عورت کے موہ کو بری نیت سے نہیں دیکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے کہ سبحان اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے دوسرے دن میرے والدین میرے گھر آئے اور بیٹھے رہے یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بھی تشریف لے آئے عثر کی نماز ہو چکی تھی میرے ماں باپ مجھے پکڑے ہوئے تھے بابا جاہ رونے اور بیماری کے ایک انساریہ عورت بھی آئی ہوئی تھی اور بیٹھی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اللہ تعالی کی حمد و سنا کے بعد فرمایا اے عائشہ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ کی طرف توبہ کرو اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے میں نے کہا آپ اس عورت کے سامنے مجھے ایسی بات فرما رہے ہیں اس بات کا تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا پھر اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو نصیحت فرمائی میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ میری طرف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیں تو انہوں نے کہا میں کیا جواب دوں پھر میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا کہ آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں کیا جواب دوں آخر میں نے اللہ تعالی کی حمد و سنا کے بعد عرض کیا کہ اللہ کی قسم اگر میں یہ کہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے اور اللہ ہی آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے دلوں میں لوگوں کی باتیں گھر کر چکی ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے ایسا ہو گیا ہے اور اللہ تعالی کو علم ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا لیکن آپ سب یقین کر لیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہاں اب اس نے اقرار کر لیا ہے در حقیقت میری اور آپ کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ اسلام کے والد کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ فَسَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَعْسِفُونَ یعنی میں اچھی طرح سبر کروں گا اور اللہ تعالی مددگار ہے جو تم بیان کرتے ہو اس کے فوراً بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی وحی کے بعد آپ خوش ہو کر فرمانے لگے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تم کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالی نے تمہاری براعت اور نجات کا حکم نازل فرمایا ہے اس وقت اس خیال سے مجھے بہت ملال ہوا کہ دیکھو میری بات سے ان کو یقین نہیں آیا پھر میرے والدین نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو میں نے کہا واللہ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی اور نہ شکریہ ادا کروں گی میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی کہ اس نے مجھے براعت کی بشارت سنائی ورنہ تم نے افواہ کو سن کر یقین ہی کر لیا تھا حضرت آئشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے اللہ نے اس قصہ میں زینب بنت جہش کو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی محفوظ رکھا انہوں نے میرے متعلق بجز خیر کے اور کچھ نہیں کہا مگر ان کی بہن حمنا تحمت لگانے والوں کے ساتھ ہلاک ہوئی تحمت لگانے والوں میں یہ لوگ شامل تھے مستح حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی انہو اور منافق عبداللہ بن ابی بن سلول اور یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ گھڑا کرتا تھا اور اس بہتان کی ابتدا اس کی اور حمنا کی طرف سے ہوئی جب کہ وحی وغیرہ آ چکی تو میرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ اب میں مستح کو نان و نفق وغیرہ نہیں دوں گا تو اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا يَعْتَلِ رضی 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 اللہ تعالی انہو نے فرمایا کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو بخش دے اس کے علاوہ وہ اسی طرح مستح کو نفقہ وغیرہ دینے لگے جیسے کہ پہلے دیتے تھے ابو نعیم ابراہیم بن نافع حسن بن مسلم صفیہ بنت شہبہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَذْرِبْنَا بِقُمُورِهِنَّا عَلَا جُيُوبِهِنَّا یعنی مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے سینوں پر اڑھنیا ڈالے رہا کریں تو مہاجرین کی عورتوں نے اپنے تہ بندوں کے کنارے پھاڑ کر اپنے سینوں کو چھپا لیا صورت فرقان کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن عباس کہتے ہیں کہ حبائن منصورا کے معنی ہیں وہ چیز جو ہوا کے ساتھ آئے جیسے گرد و غبار مد الزلہ صبح صادق سے تلوع آفتاب تک وقت ساکنن ہمیشہ علیہ دلیل کہ معنی آفتاب کا نکلنا خلفتا وہ کام جو رات کو رہ جائے اور دن کو پورا کیا جائے اور اگر دن کو رہ جائے تو رات کو پورا کیا جائے حسن کہتے ہیں کہ قررات آئین آنکھ کی تھندک جیسے بیبیاں اولاد وغیرہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سبورا کے معنی ہلاکت و بربادی کے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سعیرو مذکر ہے اور تسعر سے بنا ہے ادترام آگ کا لگنا خوب بڑکنا تم لئی علیہ کے معنی ہیں کہ اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں یہ لفظ ام لائتو یا ام للتو سے بنا ہے رسو کان معدن اس کی جمع رساس سنائی کچھ لوگوں نے کہا کہ رسو کوئے کو کہتے ہیں عرب لوگ کہتے ہیں ما ام لائتو سے بنا سے بنا اس کے معنی لہر کے ہیں جو حوز وغیرہ سے پار چلی جائے عبداللہ بن محمد یونس بن محمد بغدادی شیبان قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن کافر سر کے بل دوزخ میں لے جائے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذات دنیا میں لوگوں کو پاؤں پر چلاتی ہے وہ قیامت کے دن سر کے بل چلانے پر قادر ہے خطادہ کہتے ہیں کہ بے شک اس پر قادر ہے قسم ہے مجھے اس کی عزت و جلال کی مسدد یحیی سفیان منصور سلیمان ابو وائل ابو میسراح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما دوسری سند واصل ابی وائل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے یا کسی اور نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی کسی صفت میں شریک کرنا حالانکہ وہی تمہارا پیدا کرنے والا پھر کون سا گناہ بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کو اس خیال سے مار ڈالنا کہ یہ ہمارے مال میں شریک ہوگی اور ہم اس کو کس طرح کھلائیں گے اور اس کے بعد اپنے دوست یا پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق میں یہ آیت پڑھی والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر ابراہیم بن موسی حشام بن یوسف ابن جریج قاسم بن ابی بزاہ سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا جو کوئی کسی مومن کو قصدا مار ڈالے اس کی توبہ قبول ہے پھر میں نے یہ آیت پڑھی والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر تک تو سعید بن جبیر نے کہا کہ میں نے ابن اباس کے سامنے یہی آیت پڑھی تھی جیسے تم نے میرے سامنے پڑھی تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت مکی ہے مگر مدنی آیت نے اس کو منسوخ کر دیا اور وہ یہ ہے کہ وَمَن قَاتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمِّدًا آخر تک محمد بن بشار غندر شعبہ مغیرہ بن نعمان سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ اہل کوفہ کا اس بات میں اختلاف ہے کہ مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں تو ابن عباس نے کہا کہ قتل مومن کے متعلق یہ آیت وَمَن يَقْتُل مُؤْمِنَم مُتَعَمِّدًا اس سے آخری ہے لہٰذا یہ ناسخ ہے اور اس کو کسی نے منسوخ نہیں کیا آدم شعبہ منصور سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے اس کے بعد میں نے لَا 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 حزیمو وہ چیز جو چھوتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے مسححارینا جادو کیے گئے ای قاتن جنگل کو کہتے ہیں یوم الزلہ وہ دن کے جب عذاب ان پر سایاہ کرے گا موزون معلوم قات تودی پہاڑ کی طرح شرزیمہ چھوٹا گروہ فساجدین سجدہ کرنے والوں میں ابن عباس کا بیان ہے کہ لعلکم تخلدون کے معنی یہ ہے کہ ہمیشہ رہو گے ریاعتن تیلاہ اس کی جمع اریعن بھی آتی ہے اور ریاہ بھی آتی ہے مسانعہ محل وغیرہ امارت فریہین اتارتے ہوئے اور فارہین کے بھی یہی معنی ہے کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ فارہین ہوشیہ کاریگر کہتے ہیں تَعَسَو کے معنی ہے بہت سخت یہ اَسَو سے مشتق ہے اَسَا يَعِسُ اَعِسَا جِبِ اللَّهِ کے معنی ہے خلقت مخلوق پیدا کیا گیا جِبِ اللہ سب کے ایک ہی معنی ہے ابراہیم بن تہمان ابن ابی زعب سعید بن ابی سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ وسلم اپنے باپ کو قیامت کے دن رسوائی اور زلت کی حالت میں دیکھیں گے غابہ راہ اور قاطہ راہ کے ایک ہی معنی ہیں اسماعیل اور اسماعیل کے بھائی ابن ابی زعب سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے روز حضرت ابراہیم اپنے والد کو خراب حالت میں دیکھ کر کہیں گے کہ اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے رسوہ نہیں کروں گا پھر میرے والدین کو کیوں اس حالت میں رکھا ہے یہ بھی تو میری زلت ہے اللہ فرمائے گا کہ ہم نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے عمر بن حفظ بن غیاس حفظ بن غیاس عمش عمرو بن مرہ سعید بن جبیر حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ وَعَنْزِرْ اَشِیْرَاتَكَلْ اَقْرَابِينَ کہ اے رسول اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہِ صفا پر چڑھے اور گلند آواز سے پکارنے لگے کہ اے بنی فحر اے بنی عدی قریش کے تمام لوگوں کو بلائیا جب لوگ آ گئے اور جو نہیں آ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا ابو لہب اور قریش بھی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ ایک بہت بڑا لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے کو تیار کھڑا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لوگے سب نے کہا ضرور کریں گے کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتیں سچی دیکھی ہیں تب آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم اپنے شرک و کفر سے باز نہ آئے تو تم پر بڑا بھاری عذاب آنے والا ہے ابو لہب بولا تُو ہلاک ہو کیا تُو نے ہمیں اسی لیے یہاں بلایا تھا چنانچہ اس وقت صورت طبت یدہ نازل ہوئی ابو الیمان شعیب زہری سعید بن مسیب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت وَأُنذِرْ عَشِرَتَكَ الْاقْرَبِينَ یعنی اے رسول اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے کہ نزول کے بعد کھڑے ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ اے گروہِ قریش یا اسی جیسا کوئی اور کلمہ فرمایا اللہ کی عطاعت کرو کیونکہ اللہ تعالی کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتا ہوں اے بنی عبدِ مناف اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتا اے بنی عبدِ مناف اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتا اے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اللہ کی پھپی میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آسکتا اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میرے مال سے سب کچھ لے سکتی ہو مگر جب تک نیک عمل نہیں کرو گی اللہ کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا اسبغ نے ابن وحب سے انہوں نے یونس سے انہوں نے ابن شہاب سے اس کے مطابع دوایت کی ہے سورت نمل کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الخب کے معنی چھپی ہوئی چیز لا قبالہ کے معنی ہے طاقت سرحو کانچ کا گاراہ محل کو بھی کہتے ہیں اس کی جمع سروح آتی ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَزِيمٌ کہ معنی ہے کہ اس کا تخت بیش قیمت اور کاری گری کا بہترین نمونہ ہے مسلمین کے معنی ہے تابع دار ہو کر رادیفہ نزدیک آگیا جامدہ اپنی جگہ پر قائم ہے اوزعنی مجھ کو دے مجاہد کا بیان ہے کہ نکیرو کہ معنی اس کا روپ بدل ڈالو اوطین العلم یہ حضرت سلیمان نے کہا تھا ان کا مقولہ ہے بعض اس کو بلقیس کا مقولہ کہتے ہیں سرحو پانی کا حوض تھا جسے حضرت سلیمان نے شیشوں سے چھپا دیا تھا لہٰذا دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پانی بھرا ہے سورت قصص کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو شیئن حالکن اللہ وجہہو میں وجہہو سے اللہ کی سلطنت یا اس کی ذات مراد ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ اعمال مراد ہیں جو اس کی رضا کے لیے کیے جائیں مجاہد کہتے ہیں کہ انباؤ سے مراد دلیلیں ہیں ابو الیمان شعیب زہری سعید بن مسیب حضرت مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو تعالی کا انتقال ہونے لگا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے ابو جہل اور عبداللہ بن عبی امیہ بن مغیرہ وغیرہ وہاں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تعالی سے فرمایا اے چچا آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیجئے اور کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں تو پھر میں اللہ سے آپ کے بارے میں کہلوں گا اس کے بعد ابو جہل اور عبداللہ نے ابو تعالی سے کہا کہ کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دوگے رسول اکرم تو یہی کہتے رہے مگر یہ دونوں اپنی بات دہراتے رہے یہاں تک کہ ابو تعالی کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ میں ان کے لئے برابر استغفار کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالی مجھے اس سے منع کرے چنانچہ اس وقت یہ آیت نازل فرمائی گئی مَا قَانَ لِلنَّبِيِّ وَاللَّذِينَ آمَانُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ یعنی نبی اور ایمان والوں کو مشرکوں کے لئے استغفار نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کے معاملہ میں فرمایا کہ اِنَّاکَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَا یعنی تم جسے چاہو ہدایت نہیں کر سکتے ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہے دیتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ تَنُوْءُ بِلْعُسْبَةُ اُولِلْقُوَّةِ کہ معانی یہ ہے کہ ایک بڑی جماعت بھی اس کی کنجیاں نہیں اٹھا سکتی وہ ان کو بھی بوجھل کر دیں لَا تَنُوءُ بوجھل ہوتی تھی فارغن مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کی ماں کے دل میں سوائے موسیٰ کے اور کوئی خیال نہیں رہا فَرِحِيْنَ خُشْ قُسِّهِ کا معانی ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا بیان کرنے کے معانی بھی آتے ہیں اَنْ جُنُوبٍ دور سے اور یہی معانی ہے اَنْ جَنَابَتٍ کے اور اَنْ اِجْتِنَابٍ کے بھی یہی معانی ہے یَبْتِشُ وَيَبْتُشُ دونوں پڑھا جاتا ہے یَا تَمِرُونَ مشوراہ کر رہے ہیں اُدْوَانُ عَدَاؤُ تَعَدِّي سب کے معانی ہے حد سے بڑھنا اُنس دیکھا جِزْوَتُ مُوٹی لکڑی کا وہ سرہ جس پر آگ لگی ہو اور شِحَابُ لِپَٹْ وَالِی کو کہتے ہیں جَانُنُ دُبْلَا سَانْبْ وَاقِعِي اَزْدَحَا رِدْعَن مَدَدْگَار ابنِ عباس یُسَدِّقُنِ کے کاف پر پیش پڑھتے تھے بعض کا کہنا ہے کہ سَانَ شُدُّ کے معانی ہے ہم تمہاری مدد کریں گے عرب مدد دینے کے موقع پر کہتے ہیں کہ جَعَلْنَا یَعْسَادَا مَقْبُوحِنَا حَلَاقُ کیے گئے وَسَّلْنَا پُورَا کیا بیان کیا یُحْيَا کھنچے چلے آتے ہیں باطیرت کے معانی سرکشی کی اس نے اُمِّهَا رَسُولًا اُمُّ الْقُرَا مکہ کے ارد گرد کو کہتے ہیں بڑی بستی تُقِنُّو چُپاتی ہیں عرب کہتے ہیں اَكْنَنْتُو الشَّيْئَا میں نے اسے چھپا لیا کَنَنْتُوهُ کے بھی یہی معانی ہے وَيْكَ اَنَّ اللَّهَا کَا مطلب ہے کیا تُو نے اس کو نہیں دیکھا اَنَّ اللَّهَا يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِیرُ جس کے لئے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نُفاتُلہ دیتا ہے محمد بن مقاتل یعلا سفیان عصفوری اکریماح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ لَا رَدْ دُّقَ إِلَا مَعَادٍ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی تم کو پھر مکہ لائے گا سورة انقبوت کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم مجاہد کا بیان ہے کہ وَقَانُوا مُسْتَبْسِرِينَا اور وہ لوگ اچھا برا دیکھتے تھے فَلَا يَعْلَامَنَّ اللَّهُ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے علم کو ظاہر فرمائے گا لِيَعْمِيزَ اللَّهُ الْقَبِيصَةِ کے معنی ہے کہ جو سود پر قرض دے اسے کچھ سواب نہیں ملے گا مجاہد کا کہنا ہے کہ يُحْبَرُونَا کے معنی نعمتیں دی جائیں گی يَمْ يَمْحَدُونَا اپنے لیے بستر وغیرہ بچھاتے ہیں وَدْقُو کھول کر بیان کر دے کھول کر بیان کر دے بعض لوگ کہتے ہیں کہ زُعْفٌ اور زَعْفٌ دونوں کے معنی ایک ہیں مجاہد کہتے ہیں کہ سُوعَ اور عِسَاءَتُو کے معنی یہ ہیں کہ برائی کرنے والوں کو برابر بدلہ ملے گا محمد بن قصیر سفیان منصور عامش عبو الزحا حضرت مسروک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کندہ ہمیں بیان کر رہا تھا کہ قیامت کے دن دھوان سا پیدا ہوگا جو منافقوں کے کان اور آنکھ میں گزے گا اور ایمانداروں کو زکام جیسا ہو جائے گا میں یہ سن کر ڈرا اور پھر عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا وہ تکیہ کے سہارے بیٹھے تھے میں نے ان سے وہ واقعہ بیان کیا آپ کو غصہ آ گیا فرمانے لگے کہ آدمی کو چاہیے جو بات معلوم ہو وہ بیان کرے ورنہ کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس لیے کہ یہ بھی ایک طرح کا علم ہے کہ جو نام معلوم ہو اس کے لیے کہہ دے کہ میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے کہ آپ کہہ دی دیے کہ میں اپنی تبلیغ و نصیحت پر کوئی طرح کہت مسلط کر دے دعا خبول ہوئی کہت پڑا آدمی اور جانور مرنے لگے لوگ مردار کا گوشت کھانے لگے اور لوگوں کی آنکھوں میں دھوان دھوان سا نظر آنے لگا چنانچہ ابو سفیان آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ تو ہمیں ہمدردی اور صلاح رحمی کی تعلیم دیتے ہیں دیکھئے آپ کی قوم کے کتنے آدمی مر چکے ہیں لہٰذا آپ دعا فرمائیے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دعا فرمائی اور پھر اس آیت کو پڑھا فرطاقب یوم تعت السماء بدخان مبین چونکہ اس آیت میں عذاب ہٹ جانے کا ذکر ہے جو صرف دنیاوی عذاب ہو سکتا ہے کیونکہ آخرت کا عذاب ہٹنے والا نہیں اور نہ ہی کافر وہاں اپنے کفر کی طرف لوٹ سکتا ہے لہٰذا دھوئے سے مراد یہی کہت سالی والا دھوئا ہے اور بتشاہ سے بدر کی لڑائی مراد ہے اور لزامن کا مطلب بدر میں قید ہونا جنگ بدر اور واقعہ روم بھی گزر چکے عبدان عبداللہ یونس زہری ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے دوایت کرتے ہیں کہ ہن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں جس طرح جانوروں کے بچے تندرست و سالم پیدا ہوتے ہیں مگر بعد میں یہ کافر ان کے کان وغیرہ کاٹ ڈالتے ہیں اسی طرح انسانوں کے سب بچے اسلامی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی فر تقب یوما تعت السماء بدخان مبین وہ فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اللہ کا دین بدلتا نہیں یہی دین ٹھیک ہے قطعبہ بن سعید جریر عمش ابراہین القماہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی فر تقب یوما تعت السماء بدخان مبین یعنی جو لوگ ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان میں کوئی ظلم نہیں کیا اس وقت لوگوں کو بہت سی پریشانی ہوئی اور سب ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ایسا کون ہے جس نے اپنے ایمان پر کسی طرح کا ظلم نہ کیا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے کیا تم نے سنا نہیں کہ لکمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ فرطق بیوما تعت السماء بدخان مبین اسحاق جریر ابی حیان ابی زرعہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لوگوں میں کھڑے تھے کہ ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر پورا ایمان رکھتا ہو اس کے فرشتوں کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہو قیامت اور حشر کو پورے طور پر ماننا پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اللہ تعالی کی عبادت کرنا شرک سے محفوظ رہنا نماز ادا کرنا زکاة دینا رمضان کے روزے رکھنا اس کے بعد پھر پوچھا کہ احسان کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا ہی یقین رکھے کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے اس کے بعد پوچھا قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میں تم سے زیادہ نہیں جانتا ہاں یہ بتاتا ہوں کہ اس کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ عورت اپنا خوابند جنے گی یعنی بیٹا بڑا ہو کر اس کا خوابند مالک بنے گا کمین اور جھوٹے لوگ بادشاہ بن جائیں گے اس کے بعد فرمایا کہ پانچ باتیں ہیں جن کو صرف اللہ ہی جانتا ہے ایک یہ کہ قیامت کب آئے گی دوسرے یہ کہ بارش کب ہوگی عورت کے رحم میں کیا ہے اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ذرا واپس لاؤ ہم نے دیکھا مگر نہیں ملا آپ نے فرمایا یہ جبرائیل تھے لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے یحیی بن سلمان ابن وحب عمر بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیب کے خزانہ کی کنجیاں پانچ ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ مجاہ مجاہد مجاہد ہے ضللل نا ہم رضی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی اور نہ کسی کان نے سنی ہوں گی اور نہ وہ کسی کے وہم و خیال میں رہیں گی اس کے راوی نے کہا تم چاہو تو اس آیت کو پڑھو فلا تعلامو نفس ما اخفی لہم من قررات اعیون کیونکہ اس میں اسی کا بیان ہے علی سفیان ابو زناد عرج حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے پھر وہی بیان کیا جو اوپر گزرا سفیان سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کی ہے نہیں تو اور کیا ابو معاویہ نے آمش سے بواستہ سوال نکل کیا کہ حضرت ابو حریدہ نے قررات پڑھا اسحاق بن نصر ابو اسامہ آمش ابو سوال حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک متقی بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا ہے وہ ایسی چیز ہے کہ بہشت وہ نعمتیں جن کو تم جانتے ہو ان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے بعد مذکورہ حبالہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی ابراہیم بن منظر محمد بن فلیح حلال بن علی عبد الرحمن بن عبی عمرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایمان والے کا میں سب سے زیادہ اس دنیا اور آخرت میں خیر خواہ ہوں اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھو کہ یعنی نبی ایمان والوں کا ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق دار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا جس مومن نے مال چھوڑا ہے تو اس کے وارث اس کے رشتہ دار ہوں گے اور اگر کسی کا قرض اس کے اوپر آتا ہے تو وہ میرے پاس آئے میں اس کے قرض کو ادا کروں گا معلہ بن عصد عبدالعزیز موسیٰ بن عقبہ سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 زید بن حارساہ کو متنبی بنا لیا تھا اور ہم لوگ حضرت زید کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم ہوا اقصت عند اللہ تو ہم نے اس طرح پکارنا چھوڑ دیا محمد بن بشار محمد بن عبداللہ انساری ان کے والد سمامہ بن عبداللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت انس بن نظر کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ امانداروں میں وہ آدمی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا آہد پورا کر دکھایا عبداليمان شعیب زہری خارجہ بن زید بن ثابت حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم نے قرآن کو ایک جگہ لکھا تو سورة احزاب کی ایک آیت جو میں رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم سے سنا کرتا تھا وہ مجھے کسی کے پاس نہیں ملی آخر حزیمہ انساری سے حاصل ہوئی اور ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایسا سچا فرمایا تھا کہ ان کی تنہا شہادت دو مسلمانوں کی شہادت کے برابر فرمائی کی وہ آیت یہ ہے آخر آیت تک ابو یمان شعیب زہری ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت یہ آیت آیت تخیر نازل ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں مگر جواب میں جلدی مت کرنا اور اپنے والدین سے اچھی طرح دریافت کر کے جواب دینا حضرت آئیشہ فرماتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اچھی طرح جانتے تھے کہ میرے والدین آپ کی فرقت اور مال کی محبت کو پسند نہ کریں پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہے کہ میں نے خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں والدین سے کیا پوچھوں میں تو آخرت کے عیش اور اللہ رسول کو پسند کرتی ہوں مال کو نہیں لیس یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت آئشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالی کا یہ حکم حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس آیا تو آپ نے سب سے اول مجھ سے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں جواب میں جلدی مت کرنا بلکہ اپنے والدین سے پوچھ کر جواب دینا یہ بات آپ نے اس غرض سے فرمائی کہ کہ کہیں میں مال کو پسند نہ کر لوں کیونکہ رسول اور آخرت شاہ رضی اللہ تعالی انہا سے بھی روایت کرتے ہیں محمد بن عبد الرحیم یعلا بن منصور حماد بن زید ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت ما اللہ مبدی ہی یعنی آپ اپنے دل میں چھپاتے تھے جسے اللہ تعالی ظاہر کرنا چاہتا تھا زینب بنت جہش اور زید بن حارس کے حق میں نازل ہوئی زکریہ بن یحیہ ابو اسامہ حشام اور رواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جن عورتوں نے اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم کو حباہ کر دیا تھا میں ان کے مقابلہ پر غیرت و شرم کرتی تھی اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ تُو تُو رجیعو من تشاؤ من ہن وَتُعْوی الَئِكَ من تشاؤ تو میں نے خدمت شریف میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالی آپ کی مرضی کے موافق کرتا ہے اب آپ جو چاہیں کریں حبان بن موسی عبداللہ عاصم احول معازہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر باری والی بیوی کو چھوڑ کر کسی دوسری بیوی کے یہاں جانا چاہتے تھے تو باری والی سے اجازت لیا کرتے تھے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یعنی تُو رجئو من تشاؤ من هنہ و تُعوی علیکہ من تشاؤ معازہ کہتی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جب آن حضرت صلی اللہ آن حضرت بن عباد آسم سے بھی روایت کرتے ہیں مسدد یحییہ انس حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے پاس تو ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں لہذا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو بہت اچھا ہو اس وقت اللہ تعالی نے آیت حجاب نازل فرمائی محمد بن عبداللہ رقاشی معتمر بن سلیمان ان کے والد ابو مجلز حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے زینب بنت جہش کے ساتھ شادی کر کے ولیمہ کی دعوت کی لوگوں نے کھانا کھایا پھر بیٹھے رہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اندر جانے کی فکر کر رہے تھے مگر یہ لوگ اٹھنے کا نام نہیں لیتے تھے جب آپ صلی اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 باہر جا کر جب دوبارہ اندر آئے تو دیکھا وہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہی ہوئے ہیں پھر کچھ دیر کے بعد وہ لوگ بھی اٹھے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو خبر دی کہ وہ سب چلے گئے اس وقت آپ اندر تشریف لائے میں نے بھی جانا چاہا مگر آپ نے پردہ ڈال دیا اس کے بعد اللہ نے آیت حجاب نازل فرمائی کہ یا ایوہ اللزین آمانو لا تدخلو بیوتا نبی اللہ ان یؤزانا لکم سلمان بن حرب حماد بن زید ایوب ابو قلابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ پردہ کی آیت سے میں اچھی طرح واقف ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا سے نکاح کیا اور آپ کے گھر میں آئیں تو آپ نے ولیمہ کیا اور لوگوں کو دعوت دی لوگ آئے اور کھانا کھانے کے بعد باتیں کرنے بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر گئے پھر باہر آ گئے تاکہ لوگ چلے جائیں مگر وہ بیٹھے ہی رہے اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی آخر آیت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور میں نے بھی جانے کا قصد کیا مگر آپ نے پردہ ڈال دیا پھر میں واپس آ گیا ابو معمر عبدالوارس عبدالعزیز بن سحیب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا اور پھر ولیمہ کا کھانا کھانے کے لیے مجھے لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا تو میں آدمیوں کو بلا کر لایا وہ کھا کر چلے گئے پھر دوسروں کو لایا وہ بھی چلے گئے آخر میں نے عرض کیا کہ سب چلے گئے آپ نے کھانا اٹھانے کا حکم دیا مگر تین آدمی بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے اور پھر حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا کے خجرے کی طرف گئے اور ان کو سلام کیا اور کہا السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بھی جواب میں وعلیک السلام ورحمت اللہ کہا اور دریافت کیا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا اللہ تعالی آپ کو مبارک فرمائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب بیویوں کے پاس تشریف لے گئے سب کو السلام علیکم کہا اور سب ہی نے حضرت آئیشہ کی طرح جواب دیا اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم باہر تشریف لائے وہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو انہیں دیکھ کر بڑی شرم سی محسوس ہونے لگی اور کچھ کہہ نہ سکے اور پھر حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا کے حجرے کی طرف جا کر ٹہلنے لگے پھر جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے یا کسی نے آپ کو خبر دی آپ تشریف لائے مگر ابھی چوکھٹ کے اندر ایک ہی قدم رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈال دیا اور اندر چلے گئے اس وقت اللہ تعالی نے آیت حجاب نازل فرمائی اسحاق بن منصور عبداللہ بن بکر سحمی حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کے بعد شب زفاف سے فارغ ہو کر ولیمہ کیا لوگ آتے جاتے اور کھا کر چلے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عرصہ ہمیں دوسری بیویوں کے حجرہ کی طرف تشریف لے گئے ان کو سلام کیا ان سب نے بھی سلام کا جواب دیا اور آپ کو مبارک بعد پیش کی پھر آپ واپس حضرت زینب کے مکان میں آئے تو دیکھا کہ تین آدمی ابھی تک بیٹھے باتیں کر رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو واپس چلے گئے جب ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بھی اٹھ کر باہر چلے گئے اس کے بعد مجھ کو یاد نہیں کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نے آپ کو خبر دی یا کسی اور نے غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پھر اندر گئے اور میرے اور اپنے درمیان آپ نے پردہ ڈال دیا اس کے بعد آیت حجاب نازل ہوئی زکریہ بن یحیی ابو اسامہ حشام عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ تعالی انہا رفع حاجت کے لئے چادر اوڑ کر باہر گئی چونکہ وہ بہت جسیم تھی اس لئے باوجود چادر کے پہچانی جاتی چنانچہ ایک دن وہ باہر گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے پہچان کر کہا کہ آپ باوجود چادر کے ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں سمجھ جاؤ کہ کس لئے نکلی ہو حضرت سودہ رضی اللہ تعالی انہا عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی باتیں سن کر واپس آئیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے کھانا کھا رہے تھے ایک ہڈی کے ہاتھ میں تھی حضرت سودہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں باہر گئی تھی تو عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے مجھ سے یہ باتیں کہیں ہیں آپ نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی ہونے لگی جب نازل ہو چکی تو ہڈی ہاتھ میں ہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تم کو اجازت دیتا ہے کہ تم ضرورت کے لئے باہر جا سکتی ہو عب الیمان شعیب زہری اور واح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ اب القیس کے بھائی اپلح نے مجھ سے ملنے کی اجازت مانگی میں نے جواب میں کہہ دیا کہ جس وقت تک ان حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی اجازت نہ ہوگی میں تم کو اپنے آپ اجازت نہیں دے سکتی ہوں اور میں نے اس خیال سے اجازت نہیں دی کہ ان کے دودھ نہیں پیا ہے البتہ ان کی بیوی کا دودھ پیا ہے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عبو القیس کے بھائی افلح نے مجھ سے ملنے کی اجازت طلب کی تو میں نے ملنے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ آپ لے لوں آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اپنے چچا کو اجازت کیوں نہیں دی میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے مرد نے تو دودھ نہیں پلایا ہے بلکہ عورت نے پلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ تمہارے چچا ہیں اور رواح کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا اسی بنا پر کہتی تھی کہ نسباً جو رشتہ حرام ہے رضا عن بھی اسے حرام مانو سعید سعید بن یحییہ ان کے والد مسعر حکم ابن ابی لیلہ حضرت قعب بن عجراح سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجنا تو ہمیں معلوم ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ درود کس طرح بھیجیں آپ نے فرمایا اس طرح کہا کرو اللہ صلی علیہ یعنی اے اللہ تو محمد اور ان کی آل پر درود بھیج جس طرح تو نے آل ابراہیم پر درود بھیجا اے اللہ تو محمد اور ان کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے آل عبداللہ بن یوسف لیس ابن حاد عبداللہ بن خباب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم سلام بھیجنا تو جانتے ہیں مگر درود بھیجنے کا طریقہ ہم کو معلوم نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صلات اس طرح بھیجا کرو اللہ صلی عالی یعنی اے اللہ رحمت بھیج محمد پر جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت بھیجی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم پر برکت نازل فرمائی اس حدیث کو ابو صالح لیس کی روایت میں اس طرح کہتے ہیں کہ آخر آخر میں علی ابراہیم کی جگہ علی آل ابراہیم آیا ہے ابراہیم بن حمزہ ابی حازم درا وردی یزید بن حماد سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ اس روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کما سولیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم اسحاق بن ابراہیم روح بن عبادہ اور حسن و محمد و خلاص حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ اسلام بہت ہی حیاتار اور شرمیلے تھے یہاں تک کہ کسی کے سامنے نہاتے بھی نہ تھے اس آیت صورت سبا کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم معاجزین آگے بڑھنے والے معجزین ہاتھ سے نکل جانے والے سابا کو آگے نکل گئے لا یعجزون ہمارے ہاتھ سے نہیں نکل سکتے یسبقون ہم سے آگے نکل جائیں گے ہم کو ہرا دیں گے معجزین ہرا دینے والے چھوٹ جانے والے معاجزین غالب آنے والے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہر ایک اپنے ساتھی کی کمزوری ظاہر کر دے مِعشار دسوان حصہ اُکُلُ مَعنی سَمَرْ آیا آیا اور بند ٹوٹ گیا میدان میں گھڑھا ہو گیا اور باغ دونوں طرف سے اونچے ہو گئے پھر پانی غائب ہوا تو باغ خوشک ہوئے یہ بند سے بہ کر نہیں آیا تھا بلکہ اللہ کا عذاب تھا اس نے جہاں سے چاہا وہاں سے بھیجا امرو بن شرح بیل کا بیان ہے کہ یمن والوں کی زبان میں العارم بند کو کہتے ہیں بعض لوگ عارم کے معنی نالا کے کرتے ہیں سابغات کے معنی ذر ہیں مجاہد کہتے ہیں کہ یجازا کے معنی ہیں عذاب دیے جاتے ہیں بدلا یا جزا دیتے ہیں یا دیں گے آئیز کم بواحدت سے مراد اللہ کی عطاعت ہے مسنعی اور فرادعی کے معنی ہیں دو دو اور ایک ایک تناوش کے معنی آخرت سے لوٹ کر دنیا میں آنا جو کہ ناممکن ہے مَا يَشْتَهُونَ کے معنی ان کی خواہشات مال و اولاد یا دنیا کی زینت و رونق کے معنی ہیں ان کے جوڑ والے ابن عباس کا بیان ہے کہ جوابی کے معنی طالاب گڑھا خم تو قڑوا بد مزاہ مراد پیلو کا درخت ہے آسالو جھاؤ کے درخت کو کہتے ہیں آریمو سخت اور شدید چیز کو کہتے ہیں حمیدی سفیان عمرو اکریمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ آسمان میں اپنا کوئی حکم بھیجتا ہے تو فرشتے آجزی سے اپنے پروں کو پھڑ پھڑانے لگتے ہیں اور اللہ تعالی کا ارشاد اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے صاف پتھر پر زنجیر ماری جاتی ہے جب فرشتوں کی گھبراہت دور ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا تو دوسرا ارز کرتا ہے کہ جو کچھ فرمایا حق فرمایا اس وقت شیعتین بھی زمین سے تلے اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں اور اس حکم الہی کو سن کر اوپر والا نیچے والے کو بتاتا ہے اور اس طرح یہ ایک دوسرے سے باتیں اڑا لیتے ہیں سفیان نے اس موقع پر اپنی ہتھیلی کو موڑ کر اور پھر انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ شیعتین اس طرح ایک تو ایک ملے ہوئے ہوتے ہیں اور اوپر والا نیچے کو اور وہ اپنے نیچے والے کو اور پھر اسی طرح یہ اطلاع زمین پر ساہروں اور کاہنوں تک پہنچائی جاتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتے شیعتین کو آگ کا کوڑا مارتے ہیں بات پہنچانے سے قبل اور ان کے بات پہنچانے کے بعد انہیں لگ جاتی ہے اور وہ اپنے نیچے والے کو خبر کر دیتا ہے پھر یہ کاہن ایک بات میں سو باتیں جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتے ہیں اور ایک سچی بات کی بدولت سب باتوں میں ان کی تصدیق کی جاتی ہے تفسیر صورت ملائکہ مجاہد نے کہا پت میرو کے معنی خجور کی گھٹلی کا چھلکا مس کالت لدی ہوئی اور ان کے علاوہ دوسروں نے کہا حرور رات کی گرمی اور سموم سن کی گرمی ہے غرابی بہت گہری سیاہی اور غربی بہت زیادہ سیاہ علی بن عبداللہ محمد بن حازم عمش عمرو بن مرہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ جس دن یہ آیت اتری حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کوہ صفا پر جا کر لوگوں کو آواز دے کر بلایا اہل قریش نے جمع ہو کر پوچھا کیا بات ہے آپ نے فرمایا اے اہل قریش اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک دشمن صبح شام میں تم پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو کیا تم میری بات کو سچا سمجھو گے سب نے جواب دیا بے شک پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اچھا تو میں تم کو اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو آنے والا ہے یہ بات سن کر ابو لہب نے کہا تو ہلاک ہو کیا تو نے ہم کو اسی لئے یہاں بلایا تھا اس وقت اللہ تعالی نے صورت طبت یدع ابی لہب نازل فرمائی ابو نعیم عامش ابراہیم تیمی اپنے والد سے وہ ابو ذر رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں آفتاب غروب ہونے کے وقت مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو کہ آفتاب کہاں غروب ہوتا ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جاتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اللہ 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 تعالی کے قول وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّنْ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ کے یہی معنی ہے تَقْدِیرُ الْعَزِيزِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ ابن مطی سے بہتر ہو ابراہیم بن منزر محمد بن فلیح فلیح حلال بن علی بنی عامر بن لعائی کے ایک فرد عطا بن یسار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کہا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونس بن مطی سے بہتر ہوں تو اس نے جھوٹ کہا محمد بن بشار گندر شعبہ عوام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے سورت سواد نے سجدہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کے متعلق کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اور ابن عباس اس صورت میں سجدہ کیا کرتے تھے محمد بن عبداللہ محمد بن عبید تنافیسی عوام سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے سورت سواد کے سجدے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ سورت سواد میں سجدہ کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ آیت نہیں پڑھتے کہ دعوود اور سلمان ان کی اولاد میں سے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی پس ان کی ہدایت کی پیروی کرو چنانچہ دعوود ان لوگوں میں سے ہیں جن کی پیروی کا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سجدہ کیا اجاب کے معنی عجیب قطو کے معنی صحیفہ یہاں نیکیوں کا صحیفہ مراد ہے مجاہد نے کہا فی عزت سے مراد معازین سرکشی کرنے والے ہیں ملت ال آخرات سے مراد ملت قریش ہے اقتلاق کے معنی ہے جھوٹ اسباب سے مراد ہے آسمان کے راستے اس کے دروازے ہیں جند ما ہنالک محظوم میں جند سے مراد قریش ہے اولائک ال احزاب سے مراد گزرے ہوئے لوگ ہیں فواق کے معنی ہے دوبارہ لوٹ کر آنا قط تانا کے معنی ہمارا عذاب اتخزنا ہم سخری یعنی ہم نے ان کو گھر لیا اتراب ان کے معنی ایک جیسے لوگ ہیں اور ابن عباس نے کہا اللہ العید سے مراد عبادت کی قوت اب سار کے معنی اللہ کے معاملہ میں دیکھنا ہے حب الخیری ان ذکری ربی میں من ذکری ربی مراد ہے یعنی ان بمعنی من ہے تافیقہ مسحن یعنی گھوڑوں کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے اسفادی کے معنی ہیں بیڑیاں مجھ کو ایسا ملک عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو بے شک تو بہت بڑا بخشنے والا ہے اسحاق بن ابراہیم روحو محمد بن جعفر شعبہ محمد بن زیاد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ گزشتہ رات ایک جن کا سردار آیا یا اسی طرح کے کچھ الفاظ آپ نے فرمائے تاکہ میری نماز کو قطع کرے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس پر قدرت دے دی اور میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستونوں میں سے کسی ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں یہاں یہاں تک کہ صبح ہو جائے اور تم سب کے سب اس کو دیکھ لو تو مجھے اپنے بھائی سلیمان کا قول یاد آیا کہ اے میرے پروردکار مجھے ایسا ملک عطا کر جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو روح کا بیان ہے کہ آپ نے اسے ظلیل کر کے واپس کر دیا آیت میں بناوٹ کرنے والا نہیں ہوں قطعبہ جریر آمش عبد زحا مسروخ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو جو شخص کسی بات کو جانتا ہو تو وہ اس کو بیان کرے اور جو نہیں جانتا ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اس لیے کہ یہ علم کی بات ہے کہ جو جس چیز کو نہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اللہ بزرگ و برتر نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے میں تم لوگوں سے کوئی عجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں اور ان قریب میں تم سے دخان دھوان کے معنی بیان کروں گا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے قریش کو اسلام کی طرف گلایا اور ان لوگوں نے تاخیر کی تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ یا اللہ یوسف علیہ اسلام کی قہت سالی کی طرح قہت سالی کے ذریعہ ان کے خلاف میری مدد کر چنانچہ قہت نے ان لوگوں کو گھیر لیا اور ہر چیز ختم ہو گئی یہاں تک کہ وہ لوگ مردار اور چمڑے کھانے لگے یہ حالت ہو گئی کہ آسمان کی طرف کوئی شخص نظر اٹھاتا تو بھوک کے سبب سے اسے دھوان نظر آتا اللہ عز و جل نے فرمایا انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان کھلا دھوان لائے گا لوگوں پر چھا جائے گا یہ دردناک عذاب ہوگا ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے کہ ان لوگوں نے دعا کی اے ہمارے خدا ہم سے عذاب دور کر ہم ایمان لاتے ہیں انہیں نصیحت کہا حالانکہ ان کے پاس بیان کرنے والا رسول آ چکا پھر وہ اس سے پھر گئے اور کہنے لگے کہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے بے شک ہم تھوڑے دن کے لئے عذاب دور کر دیں گے ابن مسعود نے کہا کہ قیامت میں بھی عذاب دور کیا جائے گا ابن مسعود کا بیان ہے کہ عذاب دور کر دیا گیا پھر وہ اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے تو اللہ نے انہیں بدر کے دن پکڑا اللہ نے فرمایا جس دن ہم سخت پکڑیں گے ہم اس وقت انتقام لے لیں گے ابراہیم بن موسیٰ حشام بن یوسف ابن جریج یالا سعید بن جبیر ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ مشرقین میں سے کچھ لوگوں نے بہت زیادہ قتل اور بہت قصرت سے زنا کیا تھا تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں اور جس کی طرف بلاتے ہیں بہت اچھا ہے اگر آپ بتلا دیں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ معاف ہو جائے گا تو اس پر یہ آیت اتری اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ ہی کسی جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے نہ حق قتل کرتے ہیں اور نہ ہی زنا کرتے ہیں اور یہ آیت اتری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور ان لوگوں نے اللہ کی قدرت کا پورے طور پر اندازہ نہ کیا آدم شیبان منصور ابراہیم عبیدہ عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ طورات کے عالموں میں سے ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خاضر ہوا اور عرض کیا محمد 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 نبی صلی اللہ رسول وآلہ 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 محمد وآلہ 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 بیانی بیانی ہوں زمین عبد الرحیم سا اس وقت عرش سے لگے کھڑے ہوں گے میں نہیں جانتا کہ وہ پہلے ہی سے اس طرح ہوں گے یا سور پھونکے جانے کے بعد پوش میں آ گئے ہوں گے عمر بن حفظ آمش ابو صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ دونوں سور پھونکے جانے کے درمیان چالس کی مدت ہے لوگوں نے پوچھا اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کیا چالس دن انہوں نے انکار کیا راوی نے کہا کیا چالس سال انہوں نے انکار کیا راوی نے کہا چالس مہینے انہوں نے اس کا بھی انکار کیا اور کہا کہ انسان کی ہر چیز دھڈی کی ہڈی کے سوا سڑ جائے گا جس سے جسم جوڑا جائے گا علی بن عبداللہ ولید بن مسلم عزاعی یحیی بن ابی کسیر محمد بن ابراہیم تیمی اور رواہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن آس سے کہا کہ مجھ سے وہ سب سے زیادہ سخت خرقت بیان کیجئے جو مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی انہوں نے کہا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابعہ کے سہن میں نماز پڑھ رہے تھے تو عقبہ بن ابی معیت آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک کو پکڑ کر اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر مرود نے لگا اور گھونٹ نے لگا اس وقت حضرت ابو بکر آئے اور اس کی گردن کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹایا اور کہا کہ کیا تم اس شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کے پاس سے کھلی دلیلیں لے کر آیا ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلط بن محمد یزید بن زریع روح بن قاسم منصور مجاہد ابو معمر ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آیت وَمَا ریشی ریشی تھا ایک گھر میں تھے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ تعالی ہماری باتیں سنتا ہے ان میں سے ایک نے کہا وہ بعض بات سنتا ہے تو ان میں سے دوسرے نے کہا کہ اگر بعض بات سنتا ہے تو ساری باتیں سنتا ہوگا تو یہ آیت نازل ہوئی آیت یہ تمہارا گمان ہی ہے جو تم اپنے رب کے متعلق کیا کرتے تھے حمیدی سفیان منصور مجاہد ابو معمر عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ خانہ کعبہ کے پاس دو قریشی اور ایک سقفی یا دو سقفی اور ایک قریشی بیٹے ہوئے تھے ان کے پیٹ کی چربیاں بہت زیادہ تھیں یعنی موٹے تھے لیکن ان کی سمجھ کم تھی ان میں سے ایک نے کہا کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اس کو اللہ سنتا ہے دوسرے نے کہا کہ اگر ہم با آواز بلند بولتے ہیں تو وہ سن لیتا ہے اور اگر آہستہ بولتے ہیں تو نہیں سنتا ہے دوسرے شخص نے کہا کہ جب وہ اس کو سن لیتا ہے جو ہم با آواز بلند بولیں تو اس کو وہ بھی سننا چاہیے جو ہم آہستہ بولیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور صفیان ہم سے اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم سے منصور یا ابن ابی نجیح یا حمید ان میں سے ایک یا دونے روایت کیا پھر منصور قائم ہو گئے اور ایک سے زیادہ متعدد بار اس کو چھوڑ دیا آیت پس اگر وہ سبر کرے تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے آخر تک تک حمد انہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے آیت اللل موددتا فی القربا کے متعلق پوچھا گیا تو سعید بن جبیر نے کہا کہ قربا سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت ابن عباس نے کہا کہ تم نے جلدی کی اس لیے کہ قریش کی کوئی شاخ ایسی نہیں جس میں حضور کی قرابت نہ ہو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے اور تمہارے درمیان جو قرابت ہے اس کو ملاو حجاج بن منحال سفیان ابن عیانہ عمرو عطا صفوان بن یعلا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر آیت وَنَا دَوْ يَا مَلِكُوا لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَا قَالَ اِنَّكُمْ مَاكِسُونَ پڑھتے ہوئے سُنَا اور قطادہ نے کہا مَسَالًا لِلْآخِرِيْنَا میں مَسَالًا سے مراد نصیحت ہے اور ان کے علاوہ دوسروں نے کہا کہ مُقْرِنِيْنَا سے مراد زابطین قابو کرنے والا ہے اور اکوابو سے مراد لوٹے ہیں جن میں ٹونٹیاں نہیں ہوتیں اَوَّلُ الْعَابِدِينَا سے مراد مَاکَانَا ہے اِنَّا نَافِيَاهَا ہے یعنی اللہ کے کوئی اولاد نہیں میں پہلا نفرت کرنے والا ہوں اس میں دو لغت ہیں چنانچہ بولتے ہیں رَاجُلٌ عَابِدٌ وَعَابِدٌ عبادت کرنے والے اور نفرت کرنے والے آدمی اور عبداللہ نے اس طرح پڑھا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّيَا اور رسول نے کہا اے میرے رب اور بعض کا قول ہے کہ اول العابدین سے مراد پہلے انکار کرنے والے عابدہ یعبادو سے اور قطادہ نے کہا کہ فی ام مل کتابی سے مراد جملہ کتاب اور اصل کتاب ہے اَفَنَا ذُرِبْ اَنْكُمْ ذِكْرَا سَفْحَنْ اَنْكُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَا سے مراد مشرقین ہے واللہ اگر یہ قرآن اس وقت اٹھا لیا جاتا جب اس امت کے ابتدائی لوگوں نے اس کا انکار کیا تھا تو یہ امت ہلاک ہو جاتی فَأَحْلَقْنَا أَشَدَّا مِنْهُمْ بَتْشَا مِنْ مَسَلُ الْاوَّلِينَا سے مراد اَقُوبَةُ الْاوَّلِينَا ہے پہلے لوگوں کا انجام جزئن سے مراد عِدْلَا ہے ہم پلّاہ عبدان ابو حمزہ عامش مسروط عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ پانچ باتیں گزر چکی ہیں دھوان قہد اور اہلِ روم کا غلباہ چاند کے دو ٹکڑے ہونا بطشاہ یومِ بدر کی گریفت لزام ہلاکت آیت لوگوں پر چھا جائے گا یہ دردناک عذاب ہے یحیی ابو معاویہ عامش مسلم مسروط عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہ صرف اس سبب سے ہوا کہ قریش نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو آپ نے ان لوگوں کے حق میں یوسف علیہ السلام کیسی قہد سالی کی بدعا فرمائی چنانچہ وہ قہد سالی اور بھوک کی تکلیف میں مبتلا ہوئے یہاں تک کہ وہ لوگ ہڈیاں کھانے لگے اور یہ حال ہو گیا کہ کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو اسے اپنے اور آسمان کے درمیان دھوان کی طرح دکھائی دیتا چنانچہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم اس دن کا انتظار کرو جب آسمان کھلا دھوان لے کر آئے گا لوگوں پر چھا جائے گا یہ دردناک عذاب ہے راوی کا بیان ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے مذر کے حق میں بارش کی دعا کیجئے اس لیے کہ وہ تباہ ہو گئے آپ نے فرمایا کیا مذر کے لیے بے شک تو دلیر ہے چنانچہ آپ نے بارش کی دعا فرمائی تو بارش ہوئی اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ انکم آئدون بے شک تم لوٹنے والے ہو پھر جب ان پر خوش حالی آئی تو وہ لوگ اپنی پہلی حالت میں لوٹ گئے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی راوی کا بیان ہے کہ اس سے مراد جنگ بدر ہے آیت اے ہمارے پروردگار ہم سے عذاب کو دور کر دے بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں یاہیہ وقیع آمش ابو زحا مسروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں عبداللہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ علم کی بات یہ ہے کہ جس چیز کے متعلق تجھے علم نہ ہو تو تُو کہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے میں تم سے کسی عجر کا سوال نہیں کرتا اور نہ خود ساختہ باتیں کرتا ہو قریش نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہ مانا اور سرکشی کی تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ یوسف علیہ السلام کی کہت سالی کے ذریعہ ان کے خلاف ہماری مدد کر چنانچہ وہ لوگ کہت میں گرفتار ہو گئے اور بھوک کے سبب سے ہڈیاں اور مردار کھانے لگے یہاں آیت آیت ان کے لیے نصیحت کہاں مفید ہے حالانکہ ان کے پاس رسول کھول کر بیان کرنے والا آ چکا ذکر اور ذکری کے ایک ہی معنی ہیں سلمان بن حرب جریر بن حازم آمش ابو زحا مثروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں عبداللہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ و نے جب قریش کے حق میں بدعا کی انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کی نافرمانی کی تھی تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ یوسف علیہ السلام کیسی قہت سالی کے ذریعہ کافروں کے خلاف ہماری مدد کر وہ لوگ قہت میں مبتلا ہو گئے اور تمام چیزیں ختم ہو گئیں یہاں تک کہ وہ مردار کھانے لگے چنانچہ اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا تو بھوک اور تکلیف کے سبب سے اس کے اور آسمان کے درمیان دھوان سا نظر آتا پھر یہ آیت پڑھی اور اس دن کا انتظار کرو جب آسمان سریح دھوان لے کر آئے گا لوگوں پر چھا جائے گا یہ دردناک عذاب ہے یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے کہ بے شک ہم عذاب کو کچھ دنوں کے لیے دور کر دیں گے بے شک تم اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ جاؤگے عبداللہ نے کہا قیامت کے دن ان سے عذاب دور کیا جائے گا اور کہا بتشات القبرہ سے مراد یوم بدر ہے آیت پھر ان لوگوں نے نبی سے موہ پھر لیا اور کہا کہ تعلیم کیا ہوا دیوالہ ہے بشر بن خالد محمد شعبہ سلمان منصور ابو زحا مسروخ سے روایت کرتے ہیں عبداللہ نے کہا کہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور کہا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تم میں سے کوئی عجر نہیں مانگتا اور نا خود ساختا باتیں کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش نے نافرمانی کی تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ یوسف علیہ السلام کیسی کہت سالی کے ذریعے ان کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما تو وہ لوگ کہت سالی میں مبتلا ہو گئے یہاں تک کہ تمام چیزیں ختم ہو گئیں اور اس کی نوبت پہنچی کہ ہڈیاں اور چمڑے کھانے لگے ان میں سے کسی شخص نے بیان کیا کہ یہاں تک کہ چمڑے اور مردار کھانے لگے اور زمین سے دھوان سا نکلنے لگا تو آپ کے پاس ابو سفیان آیا اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ و سلم تمہاری قوم ہلاک ہو گئی اللہ سے دعا کرو کہ ان پر سے مسئبت دور کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے دعا فرمائی پھر آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی پچھلی حالت کی طرف لوٹ جائیں گے منصور کی حدیث میں ہے کہ پھر عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت فرتقب یوم تعت السماع بدخان مبین تلاوت کی کیا آخرت کا عذاب دور کیا جائے گا دھوا بتشاہ یوم بدر لزام ہلاک یوم بدر گزر چکے بعض نے شکل قمر کا تذکرہ کیا اور کسی نے اہل روم کی پتاہ کا آیت جس دن کے ہم بری پکڑ پکڑیں گے بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں یحیی بن وقیع آمش مسلم مسروق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پانچ چیزیں گزر چکیں لزام ہلاکت اہل روم کی فتاہ بتشاہ گریفت یعنی یوم بدر شک القمر چاند کا پھٹ جانا دھوا قہت آیت اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے حمیدی سفیان زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے زمانہ کو گالی دیتا ہے آلانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں میرے ہی قبضہ قدرت میں تمام امور ہیں میں رات اور دن کو گردش دیتا ہوں آیت اور جس نے اپنے والدین سے کہا اوف ہے تمہارے لیے کیا تم مجھے اس بات سے دراتے ہو کہ میں دوبارہ نکالا جاؤ گا آلانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر گئیں اور وہ اس کے ان کلمات سے پناہ مانگتے ہیں آخر آیت تک موسیٰ بن اسماعیل ابو عوانہ ابو بشر یوسف بن ماحق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مروان حجاز کا حکم تھا جس جس کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے مقرر کیا تھا اس نے خطبہ پڑھا تو یزید بن معاویہ کا ذکر کرنے لگا تاکہ معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کے بعد اس کی بیعت کی جائے تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے اس سے کچھ کہا مروان نے کہا ان کو پکڑو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے گھر میں گھس گئے اور یہ لوگ انہیں نہ پکڑ سکے مروان نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے ہمارے متعلق کوئی آیت نازل نہیں فرمائی بجز اس کے جو اللہ تعالی نے میری براعت میں نازل فرمائی آیت ترجمہ پس جب انہوں نے اس کو اپنی وادیوں کے آگے آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہی بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے یعنی ہوا جس میں دردناک عذاب ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ آرز سے مراد بدلی ہے احمد بن وحب عمر ابو نظر سلمان بن یسار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا جس سے حلق کھل جائے آپ صرف تبسم فرماتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیان ہے کہ جب آپ ہوا یا بادل دیکھتے تو آپ کے چہرے سے فکر ظاہر ہوتا انہوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم لوگ جب بادل کو دیکھتے ہیں تو اس امید میں اس میں بارش ہو اور میں آپ کو دیکھتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے چہرے سے ناغواری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی طرف سے اتمنان نہیں ہوتا کہ اس میں عذاب ہو کون سی بات اس میں عذاب ہونے کی طرف سے مطمئن کرتی ہے ایک قوم کو ہواہی کے ذریعہ عذاب دیا گیا ایک جماعت نے عذاب دیکھ لیا اور کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر میہ برسائے گا آیت اور تم اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو خالد بن مقلد سلمان معاویہ بن ابی مزرد سعید بن یسار ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا جب اس سے فارغ ہو گیا تو رحم رشتہ داری نے کھڑے ہو کر اللہ تعالی کے دامن کو پکڑا اللہ تعالی نے اس سے فرمایا کہ رک جا اس نے کہا کیا یہ اس کا مقام ہے جو مجھ کو توڑ کر تیری پناہ میں آئے اللہ تعالی نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں اس سے ملو جو تجھ کو جوڑے اور اس سے الگ ہو جاؤ جو تجھ کو توڑے اس نے عرض کیا ہاں پروردگار کیوں نہیں اللہ تعالی نے فرمایا تیرے ساتھ ایسا ہی ہوگا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّئِتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَتِّعُوا اَرْحَامَكُمْ ابراہیم بن حمزہ حاتم معاویہ ابو الحباب سعید بن یسار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جس میں یہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو فَهَلْ عُسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّئِتُمْ اَنْ تُفْسِدُو فِي الْعَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ آخر تک بشر بن محمد عبداللہ معاویہ بن ابی مزرد سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت فَهَلْ عُسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّئِتُمْ اَنْ تُفْسِدُو فِي الْعَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ پڑھو آیت بے شک ہم نے فتح دی آپ کو ظاہر فتح عبداللہ بن مسلمہ مالک بن زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے کسی سفر میں چل رہے تھے اور حضرت عمر بن خطاب بھی آپ کے ساتھ تھے رات کا وقت تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب نے آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان کو جواب نہ دیا پھر انہوں نے پوچھا تو آپ نے جواب نہ دیا پھر پوچھا تو بھی آپ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ آلہ انہوں کا بیان ہے کہ میں نے اپنے اوٹ کو ہنکایا اور لوگوں سے آگے بڑھ گیا اور مجھے اندیشہ ہوا کہ 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 میرے متعلق قرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہو جائے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو مجھے پکار رہا تھا میں ڈرا کہ کہ میرے متعلق قرآن نہ نازل ہو رہا ہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر آفتاب طلوع ہوتا ہے پھر آپ نے آیت اِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا پڑھی محمد بن بشار غندر شعبہ قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَفَتْحًا مُبِينًا سے مراد صلاح حدیبیہ ہے مسلم بن ابراہیم شعبہ مُعاویہ بن قُرْرَاه عبداللہ بن مغفل سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا نبی نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فتح مکہ کے دن صورت فتح پڑھی اور خوش حانی سے پڑھی معاویہ کا بیان ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تم کو حضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی قراءت کی طرح پڑھ کر سلا دو آیت تاکہ اللہ تعالی تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے اور تمہیں سیدھے راستہ کی ہدایت کر دے صدقہ بن فضل ابن اینا زیاء مغیرہ سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم رات کو اس قدر قیام کرتے کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج جاتے کسی نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے ہیں آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنو حسن بن عبدالعزیز عبداللہ بن یحیہ حیواہ عبو الاسود رواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کیا حضرت رات کو اس قدر کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر تکلیف اٹھاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے ہیں آپ نے فرمایا کیا مجھے پسند نہیں میں شکر گزار بندہ بنو پھر جب آپ کے جسم میں گوشت زیادہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے اور جب رکوع کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو کر کچھ قرات کرتے پھر رکوع کرتے آیت بے شک ہم نے آپ کو شاہد بشیر اور نظیر بنا کر بھیجا ہے عبداللہ عبدالعزیز بن ابی سلمہ حلال بن ابی حلال حتا بن یسار عبداللہ بن عمر بن آس سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے یا یا ایہن نبی انہا ارسل ناکا شاہد و مبشیر و نظیر تو رات میں اس طرح ہے کہ اے نبی ہم نے تم کو گواہی دینے اور خوشخبری دینے والا بھیجا ہے اور امیوں کی جائے پناہ بنا کر بھیجا ہے تم میرے بندے ہو اور میرے رسول ہو میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے وہ نہ تو سخت خو اور نہ سخت قلب ہوگا اور نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والا ہوگا اور نہ برائی کو برائی سے دفعہ کرے گا بلکہ معاف اور درگزر کرے گا اور اللہ تعالی اس کو اس وقت تک نہ اٹھائے گا جب تک کہ دین کی کجی کو وہ سیدھا نہ کر لے گا اس طور پر کہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے ذریعہ اندھی آنکھوں اور بہرے کانوں اور غلاف میں ڈھکے دلوں کو کھوڑ دے گا آیت وہی ہے جس نے سکینہ فرمایا عبید اللہ بن موسی اسرائیل ابو اسحاق برا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی قرات کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا گھر میں بنہا ہوا تھا کہ وہ بھاگنے لگا باہر نکل کر دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا وہ گھوڑا بڑک رہا تھا جب صبح ہوئی تو یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی سکینہ ہے جو قرآن قرآن کے وقت نازل ہوتی ہے آیت اس وقت کو یاد کیجئے جب وہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اتیباہ بن چعید سفیان عمرو حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ صلاح حدیبیہ کے دن ایک ہزار چار سو آدمی تھے علی بن عبداللہ شبابا شعبا قطادا عقبا بن صحبان عبداللہ بن مغفل مزنی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ان لوگوں میں تھا جو بیعت رزوان میں شریک تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکنے سے منع فرمایا تھا عقبا بن صحبان سے منقول ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن مغفل مزنی کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ غسل کرنے کی جگہ میں پیشاب کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا محمد بن ولید محمد بن جعفر شعبہ خالد ابو قلابہ ثابت بن زحاق سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیعت رزوان میں شریک ہونے والوں میں سے تھے احمد بن اسحاق سلامی یعلا عبدالعزیز بن سیاہ حبیب بن ثابت سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ابو وائل کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ سفین میں شریک تھے تو ایک شخص نے کہا کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا ہاں سحل بن حنیف نے کہا تم اپنے آپ کو متہم کرو یعنی جنگ کی رائے مناسب نہیں ہم نے یوم حدیبیہ دیکھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشریکین کے درمیان ہوئی اگر ہم لوگ یہ لڑائی دیکھتے تو ضرور لڑتے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو آئے اور عرض کیا کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول دوزخ میں نہیں جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے عرض کیا کہ پھر کیوں ہم اپنے دین میں زلت کو آنے دیں اور آئے ہوئے مسلمانوں کو واپس کر دیں حالانکہ اللہ تعالی نے ہمارے درمیان اس حکم نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن خطاب میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے کبھی ضائع نہ کرے گا عمر رضی اللہ تعالی انہو غصہ کی حالت میں واپس ہوئے اور انہیں سبر نہ ہوا حتی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کے پاس پہنچے اور کہا اے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کیا ہم حق پر اور مشرقین باطل پر نہیں ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا اے ابن خطاب رضی اللہ تعالی انہو وہ اللہ کے رسول ہے اور اللہ ان کو کبھی ضائع نہ کرے گا چنانچہ صورت فتح نازل ہوئی یسرہ بن صفوان بن جمیل لحمی نافع بن عمر ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ قریب تھا کہ دو سب سے بہتر آدمی ہلاک ہو جائے یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو اور عمر رضی اللہ تعالی انہو دونوں نے اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند کی جس وقت آپ کے پاس بنی تمیم کے سوار آئے تو ان میں سے ایک نے بنی مجاشع کے بھائی اقرہ بن حابس کی طرف اشارہ کیا اور دوسرے نے ایک دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا نافع نے کہا مجھ کو نام یاد نہیں حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ تم نے صرف میری مخالفت کا قصد کیا تھا انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ آدھر آہستہ بات کرتے کہ جب تک آپ دوبارہ نہ پوچھتے سن نہ سکتے اور یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے متعلق بیان نہیں کی ہے آیت اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو تشعرون بمعنی تعالمون تم جانتے ہو اور شاعر اسی سے ماخوز ہے علی بن عبداللہ ازہر بن سعد ابن عون موسیٰ بن انس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی مما ہو علیہ و سلم نے ثابت بن قیس کو نہ پایا آپ کے دریافت کرنے پر ایک شخص نے کہا میں اس کی خبر لے کر آتا ہوں چنانچہ وہ شخص ان کے پاس آیا تو ان کو اس حال میں پایا کہ اپنے گھر میں سر نگو بیٹھے ہوئے ہیں پوچھا تمہارا کیا حال ہے کہا بہت برا نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرتا تھا اس کے تمام اعمال اکارت ہو گئے اور دوزخی ہے وہ شخص ان حضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت کہ انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے موسی کا بیان ہے کہ وہ دوسری بار یہ خوش خبری لے کر گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اس سے جا کر کہہ دے کہ تو دوزخی نہیں بلکہ جنت والوں میں سے ہے آیت بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے حسن بن محمد حجاج ابن جریج ابن ابی ملاقہ عبداللہ بن زمرد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بنی تمیم نے چند سوار نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں امیر کی درخواست کرتے ہوئے آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ قعق بن معبد کو امیر مقرر فرما دیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا بلکہ اقرع بن حابس کو امیر مقرر فرما دیجئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہ تم نے صرف میری مقالفت کا قصد کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا میرا ارادہ مقالفت کا نہ تھا چنانچہ دونوں جھگڑنے لگے یہاں تک کہ ان دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آیت اور اگر وہ لوگ سبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان لوگوں کے پاس باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا عبداللہ بن ابی اسود حزمی شعبہ قطادہ حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ کہے گی اور بھی کچھ ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی اس میں اپنا پاؤ رکھ دے گا تو وہ کہے گی بس آیت اور جہنم کہے گی کیا اور بھی ہے محمد بن موسیٰ قطان ابو سفیان حمیری سعید بن یحیع بن مہدی آف محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے مرفوعا روایت کرتے ہیں اور ابو سفیان اسے اکثر مرکوفا روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جہنم سے کہا جائے گا کیا تو بھر گئی ہے تو وہ کہے گی کیا اور بھی ہے تو اللہ تبارک بھر گئی اپنے پاؤں اس میں رکھ دے گا تو وہ کہے گی کہ بس بس عبداللہ بن محمد عبدالرزاق معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ آہو علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑا کریں گی دوزخ کہے گی کہ میں متکبر اور ظالم لوگوں کے لیے مقصوص کر دی گئی ہوں اور جنت کہے گی کہ مجھ کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھ میں صرف کمزور اور حقیر لوگ داقل ہوتے ہیں اللہ تعالی فرمائے گا کہ تو میری رحمت ہے میں تیرے ذریعہ سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا رحمت کروں گا اور جہنم سے فرمائے گا کہ تو عذاب ہے میں تیرے ذریعہ سے جن بندوں کو چاہوں گا عذاب دوں گا اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے بھرنے کی ایک حد مقرر ہے لیکن دوزق نہیں بھرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا پاؤں اس میں رکھ دے گا تو وہ کہے گی کہ بس اس وقت دوزق بھر جائے گی اور ایک حصہ دوسرے حصہ سے مل کر سمٹ جائے گا اور اللہ بزرگو برتر اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا اور جنت کے لیے اللہ تعالی ایک دوسری مخلوق پیدا کرے گا آیت اور آفتاب کے طلوع اور غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھو اسحاق بن ابراہیم جریر اسماعیل قیس بن ابی حازم جریر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات بیٹھے ہوئے تھے آپ نے چاند کی طرف دیکھا وہ چودہی کی رات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اس کے متعلق تمہیں شباہ نہیں ہوتا اس لیے جہاں تک تم سے ہو سکے آفتاب کے طلوع اور غروب سے پہلے نماز نہ چھوڑو پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلوعِ شَمْسِ آدم ورقہ ابن ابی نجیح مجاہد رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ابن ابباس نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کو حکم دیا کہ تمام نمازوں کے بعد تسبیح پڑھ ہے اس سے مقصد ادبار السجود کا مطلب بیان کرنا تھا سجدوں یعنی نمازوں کے بعد تسبیح پڑھو تفسیر صورت زاریات حضرت علی نے کہا زاریات سے مراد ہوائیں ہیں اور دوسرے لوگوں نے کہا تزروہو بمانی تفرکوہو اسے پرا گندہ کر دیتی ہے وَفِي اَنفُسِكُمْ جبکہ خوشک ہو جائے اور روندی جائے لَمُوسِعُونَ یعنی قوت و وسعت والے ہیں اسی طرح عَلَلْمُوسِعِ قَدَرَا میں مُوسِعِ سے مراد قوی ہے زَوْجَئِنِ مردوں عورت اور رنگوں کا مختلف ہونا میٹھا اور کھٹا ہونا اسی طرح یہ دو جوڑے ہیں فَفِرُّو إِلَالْوَاهِ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف ڈر اللہ لیا عبدون میں نے فریقین کے لوگوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے ایک مانے اور بعض نے کہا کہ ان کو پیدا کیا تاکہ وہ کریں پس بعض نے کیا اور بعض نے چھوڑا اور اس میں اہل قدر کے لیے حجت نہیں ہے زنوب بڑا ڈول اور مجاہد نے کہا کہ سر رتن سے مراد چیخ ہے زنوب راستہ اقیم وہ عورت جو بچہ نہ جنے بانج اور ابن عباس نے کہا کہ حبو کو سے مراد اس کا برابر ہونا اور اس کی خوبصورتی ہے فی غمرت اپنی گمراہی میں کھچے چلے جاتے ہیں اور دوسروں نے کہا کہ تو 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 یعنی ایک دوسرے کی موافقت کرتے ہیں اور کہا کہ مصو و ماہ سے مراد نشان لگائے ہوئے سی ماہ سے ماخوز ہے عبداللہ بن یوسف مالک محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عرواہ زینب بنت ابی سلمہ حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتی ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں بیمار ہو تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے سوار ہو کر تو تواف کر لے چنانچہ میں نے تواف کر لیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ایک گوشہ میں سورت و توری و کتاب المستور پڑھ رہے تھے خمیدی سفیان زہری محمد بن جبیر بن متعم جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورت تور پڑھتے ہوئے سنا جب آپ اس آیت پر پہنچے کہ قریب تھا کہ میرا دل اڑ جائے سفیان کا بیان ہے کہ میں نے زہری کو بواستہ محمد بن جبیر بن متعم جبیر بن متعم سے نقل کرتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورت تور پڑھتے ہوئے سنا لیکن اس میں یہ زیادتی نہیں تھی کہ قریب تھا کہ میرا دل اڑ جائے یہیہ وقیع اسماعیل بن ابی خالد عامر مسروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے ماں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پرور دیگار کو دیکھا ہے تو انہوں نے کہا تیری اس بات سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیا تجھے ان تین باتوں کی خبر ہے کوئی شخص ان میں سے کوئی بات کہے گا تو جھوٹا ہے اگر کوئی شخص تجھ سے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پرور دیگار کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اسے آنکھیں نہیں پا سکتی ہیں اور وہ آنکھوں کو پاتا ہے وہ مہربان خبر والا ہے اور کسی بشر کے لائق نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے طور پر یا پردہ کے پیچھے سے اور جو شخص تجھ سے یہ کہے کہ وہ جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے تو وہ جھوٹا ہے پھر یہ آیت پڑھی کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور جو شخص تجھ سے بیان کرے کہ آپ نے کوئی بات چھپائی ہے تو وہ جھوٹا ہے پھر یہ آیت پڑھی کہ یا ایوہر رسول بلغ ما انزلا الیکا من ربکا وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ لیکن آپ نے جبرائیل علیہ اسلام کو ان کی صورت میں دوبارہ دیکھا ابو نعمان عبدالواحد شیبانی زر حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آیت فقانا قابا قوسینی او ادنا کے زمن میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا کہ ان کے چھے سو بازو تھے تلق بن غنام زائدہ شیبانی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ذر سے اللہ تعالی کے قول فقانا قابا قوسینی او ادنا فا اوحا الہ عبدی ہی ما اوحا کہ متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ نے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا کہ ان کے چھے سو بازو تھے خبیسہ سفیان آمش عبراہیم القماہ عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ لَقَدْ رَائِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ممبر رف رف دیکھا تھا جو تمام افق کو ڈھکے ہوئے تھا آیت کیا تم نے لاتو عزی کو دیکھا ہے مسلم عبو اشحب عبو جوزہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ لات اس شخص کو کہتے ہیں جو حاجیوں کے لئے ستو گھولتا تھا عبداللہ بن محمد حشام بن یوسف معمر زہری حمید بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ سم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قسم کھائے اور قسم میں لاتو عزی کی قسم کھائے تو اس کو کہنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ جوا کھیلیں تو اس کو چاہیے کہ صدقہ کرے آیت منات سالساہ مروح کے درمیان تواف نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی پھر رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے تواف کیا سفیان نے کہا کہ منات مشلل قدیر کے پاس ہے اور عبد الرحمن بن خالد نے بواستہ ابن شہاب اور واہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت انس صفا والمروط من شعائر اللہ انسار کے بارے میں نازل ہوئی ہے انسار اور غصانی اسلام سے پہلے منات سے احرام باندھتے تھے اور معمر بواستہ زہری اور واہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انسار کے کچھ لوگ منات کا احرام باندھتے تھے اور منات مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت تھا تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم صفا اور مروہ کے درمیان منات کی تعظیم کی غرض سے تواف نہیں کرتے ساتھ مسلمانوں اور مشرکوں اور جنوں انس نے سجدہ کیا ابن تحمان نے اس کی مطابعت میں ایوب سے روایت کی اور ابن علیہ نے حضرت ابن عباس کا ذکر نہیں کیا ہے نصر بن علی ابو احمد اسرائیل ابو اسحاق اسود بن یزید عبداللہ سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سجدہ والی سورت سے پہلے سورت نجم نازل ہوئی انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے سجدہ کیا اور آپ کے پیچھے تمام لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ایک شخص کے جس کو میں نے دیکھا کہ ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لے کر اس پر سجدہ کیا اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ شخص کفر کی حالت میں مرا اس کا نام امیہ بن خلف تھا مسدد یحییہ شعبہ سفیان آمش ابراہیم ابو معمر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے پرے تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ گواہ رہو علی سفیان ابن ابی نجیح مجاہد ابو معمر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ چاند تو ٹکڑے ہو گیا اس وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ محمد یونس بن محمد شیبان قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ان لوگوں کو کوئی نشانی دکھ لائیں تو آپ نے ان لوگوں کو چاند کا دو ٹکڑے ہونا دکھ لائیا مسدد یحیی شعبہ قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا آیت تجریب اعیونینا جزاء اللہ من کانا کفیر ولقد ترک نا آیت فحل من مد دکر قطادہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ اسلام کی کشتی کو باقی رکھا یہاں تک کہ اس امت کے اگلے لوگوں نے اس کو پایا حفظ بن عمر شعبہ ابو اسحاق اسود حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحل من مد دکر دال کے ساتھ پڑھتے تھے مجاہد نے کہا کہ یسر نا کہ معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کی قراءت کو آسان کر دیا مسدد یہیہ شعبہ ابو اسحاق اسود حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فحل مم مد دکر پڑھتے تھے آیت ترجمہ یعنی گویا کہ وہ خجور کے گرے ہوئے تنے تھے پس کیسا ہے میرا عذاب اور میرا ڈرانا ابو نعیم زہیر ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو اسبد سے سوال کرتے ہوئے سنا کہ فحل مم مد دکر ہے یا مز دکر ہے یعنی دال سے ہے یا زال سے ہے تو انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ کو فحل مم مد دکر پڑھتے ہوئے سنا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فحل مم مد دکر دال سے پڑھتے ہوئے سنا ہے آیت فَقَانُو مد مد دکر پڑھا آیت ترجمہ ان پر صبح صویر اٹل عذاب آن پہنچا پس چکھو میرا عذاب اور میرا درانا محمد غندر شعبہ ابو اسحاق اسود حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فحل مم مد دکر پڑھا ہے آیت ہم نے تمہارے بہت سے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا پس کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا یحیی وقی اسرائیل ابو اسحاق اسود بن یزید حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فحل مم مز ذکر پڑھا تو نبی صلی اللہ آہو علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحل مم مد داکر پڑھو آیت ترجمہ انقریب جماعت کفار شکست کھائے گی اور وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے محمد بن عبداللہ بن حوشب عبدالوہاب خالد اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما دوسری سند محمد عفان بن مسلم گوہیب خالد اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن جب کہ آپ ایک خیمہ میں تھے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میں تجھ سے تیرے احد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں یا اللہ اگر تُو چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ ہو اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب سے بہت دعا کی اس وقت آپ ذرہ پہنے ہوئے جوش میں تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے کہ انقریب کافروں کی جماعت شکست کھائے گی اور وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے آیت بَلِسَّاعَتُ مَوْعِدُهُمْ وَسَّاعَتُ أَدْهَا وَأَمَرُّ اَمَرُّ مُرَالَاہَ تلخی سے ماخوز ہے ابراہیم بن موسیٰ حشام بن یوسف ابن جریج یوسف بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس تھا تو انہوں نے کہا کہ آیت بَلِسَّاعَتُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَتُ عَدْهَا وَأَمَرُّ محمد صلی اللہ علیہ وَسَلَّم پر مکہ میں نازل ہوئی اس وقت میں ایک لڑکی تھی اور کھلا کرتی تھی اسحاق خالد اقریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں جنگ بدر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وَسَلَّم ایک خیمہ میں تھے آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میں تجھ کو تیرا احد اور وعدہ یاد دلاتا ہوں یا اللہ اگر تُو چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ ہو اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا بس کافی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے بہت دعا کر لی اس وقت آپ جو راہ پہنے ہوئے تھے آپ باہر تشریف لائے اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے کہ سایوہ زامل جمع ویولون الدبور ان قریب کافروں کی جماعت شکست کھائے گی عبداللہ بن عبی اسود عبدالعزیز بن عبدال سمد امی ابو عمران جونی ابو بکر بن عبداللہ بن قیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو باغ ہوں گے جن کے برطن اور تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی اور دو باغ ہوں گے جن کے برطن اور وہاں کی تمام چیزیں سونے کی ہوں گی اور لوگوں کے درمیان اور اس عمر کے درمیان کہ وہ لوگ اپنے رب کو جنت عدن میں دیکھیں سوائے عظمت کے پردے کے کوئی چیز اس کے چہرے پر نہ ہوگی آیت ترجمہ ایسی حوریں جو خیموں میں چھپی ہوئی ہیں اور ابن عباس نے کہا کہ حور سیاہ آنکھوں والی عورت کو کہتے ہیں اور مجاہد نے کہا کہ مقصورات معنی محبوسات بند کی ہوئی روکی ہوئی ان کی آنکھیں اور خواہشات اپنے شوہروں پر موقوف ہوں گی قاسی رات اپنے شوہروں کے علاوہ کسی کی تلاش نہ کریں گی محمد بن مسنہ عبدالعزیز بن عبدالسمد ابو عمران جونی ابو بکر بن عبداللہ بن قیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ تن اور وہاں کی تمام چیزیں سونے کی ہوں گی اور جنت عدن میں جو کہ وہاں ایک حصہ جنت کا نام ہے لوگوں اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان کوئی کوئی چیز بجز عظمت کے پردے کے نہ ہوگی آیت وَزَلِّن مَمْدُودٍ اور پھیلا ہوا سایاہ علی بن عبداللہ سفیان ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں اور وہ اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم تک پہنچاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ اس کے سائے میں سوار ایک سو سال تک چلتا رہے گا اور اس کو تیہ نہ کر سکے گا اگر تم چاہو تو یہ آیت وَزَلِّن مَمْدُودٍ پڑھو تفسیر سورة حدید مجاہد نے کہا کہ جَعَالَكُمْ مُسْتَخَلَفِينَا یعنی تمہیں بنایا اس میں آباد ہونے والے مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَ النُّورِ گمراہی سے ہدایت کی طرف وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ دھال اور ہتھیار مَوْلَاكُمْ تمہارے لائق وہی ہے لِاللَّهِ یَعْلَامَ اَحْلُ الْكِتَابِ تاکہ اہلِ کتاب جان لیں کہا جاتا ہے کہ وہ علم کے اعتبار سے ہر چیز پر ظاہر ہے اور علم کے اعتبار سے ہر چیز سے پوشیدہ ہے انزیرونا ہمارا انتظام کرو تفسیر صورت مجاد اللہ اور مجاہد نے کہا يُحاربونا اللہ کی مخالفت کرتے ہیں قوبی تو زلیل کیے گئے خزی سے محفوظ ہے استحوازہ غالب ہو گیا محمد بن عبد الرحیم سعید بن سلمان حشیم ابو بشر سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے صورت توبہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ صورت کافروں کی فضیحت کرنے والی وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ کی آیات اترتی رہیں یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ کوئی بھی باقی نہ رہے گا جس کا ذکر نہ ہو میں نے صورت انفال کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بدر کے باراہ میں نازل ہوئی ہے پھر میں نے صورت حشر کے متعلق پوچھا تو کہا کہ بنی نظیر کے متعلق نازل ہوئی ہے حسن حسن مدرک یحییٰ بن حمد ابو عوانہ ابو بشر حضرت سعید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے صورت حشر کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا کہ اسے صورت نظیر کہو آیت ما قطعتم من لینہ لینہ ہر اس درخت کو کہتے ہیں جو عجواہ یا برنیاہ نہ ہو قطعبہ لیس نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی اللہ انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نظیر کے درختوں کو جلا دیا اور کاٹ ڈالا اس کو بویرہ کہتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ آیت ما قطعتم مل لینہ تی تم نے جو درخت کاٹ ڈالے یا اس کو اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو اللہ اللہ کے حکم سے تھا اور اس لیے کہ فاسقوں کو رسوا کرے آیت جو اللہ نے اپنے رسول کو بغیر جنگ عطا کیا اس پر گھوڑے اور سواریوں کے ذریعہ حملہ نہیں کیا تھا پس یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا جس سے ایک سال کا خرچہ آپ اپنے اہل و ایال کے لیے لے لیتے پھر باقی کو ہتھیاروں اور سپاہیوں میں اللہ کے راستہ میں سامان جنگ کی تیاری کے لیے تقسیم فرما دیتے آیت اور رسول جو تمہیں دیں تو وہ لے لو محمد بن یوسف سفیان منصور ابراہیم القماح حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے ان عورتوں پر لعنت کی جو بدن کو گودتی ہیں اور گدواتی ہیں اور چہرے کے بال اکھڑواتی ہیں حسن کے لیے دانتوں کو کشادہ کراتی ہیں اللہ تعالی کی بنائی ہوئی صورت کو بدلنے والی ہیں بنی عصد کی ایک عورت کو جس کا نام ام یعقوب تھا یہ خبر ملی تو وہ آئی اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تُو نے اس پر لعنت کی ہے تو انہوں نے کہا میں کیوں اس پر لعنت نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور جو کتاب اللہ میں بھی ہے اس عورت نے کہا کہ میں نے اس کو پڑھ لیا ہے جو دو لوہوں کے درمیان ہے یعنی پورا قرآن پڑھا ہے لیکن جو تم کہتے ہو وہ میں نے اس میں نہیں پایا تو انہوں نے کہا کہ اگر تُو پڑھتی تو ضرور اس میں پاتی کیا تُو نے یہ آیت نہیں پڑھ ہی کہ رسول جو کچھ تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے روکے باز آ جاؤ اس نے کہا ہاں عبداللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اس عورت نے کہا کہ تمہاری بیوی ایسا کرتی ہے انہوں نے کہا جا کر دیکھ آ چنانچہ وہ گئی اور دیکھا تو کچھ نہ پایا عبداللہ نے کہا کہ اگر وہ ایسا کرتی تو میرے ساتھ نہ رہتی علیہ عبدالرحمن سفیان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبدالرحمن بن عابس سے منصور کی حدیث کا ذکر کیا جو وہ بواستہ ابراہیم القماح حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بال دوسرے کے بال سے جوڑنے والی پر لانت کی ہے تو اس نے کہا میں نے یہ حدیث ایک عورت سے سنی ہے جس کا نام امی یاکوب تھا وہ عبداللہ سے منصور کی حدیث کی طرح روایت کرتی ہے آیت اور جنہوں نے دار مدینہ اور ایمان کا ٹھکانہ بنایا احمد بن یونس ابو بکر حسین عمرو بن میمون سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ میں خلیفہ خلیفہ کو مہاجرین اولین کے متعلق وسیعت کرتا ہوں کہ وہ ان کا حق پہچانے اور انصار کے متعلق جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل مدینہ اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنایا خلیفہ کو وسیعت کرتا ہوں کہ ان کے نیکوں کاروں سے قبول کریں اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں آیت اور وہ لوگ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خساساہ بھوک فاقاہ مفلحون جنت میں ہمیشگی کی فلاح پانے والے الفلاح بقا باقی رہنا خی یا علی الفلاح جلدی سے فلاح کی طرف آؤ اور حسن نے کہا کہ حاجاتاہ سے مراد حسد ہے یاکوب بن ابراہیم بن کثیر ابو اسامہ فزل بن غزوان ابو حازم اشجعی حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سخت بھوک لگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس بھیجا وہاں کوئی چیز نہیں ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو آج کی رات اس کی مہمانی کرے اللہ اس پر رحم کرے گا انسار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا میں مہمانی کروں گا یا رسول اللہ چنانچہ وہ اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے اس سے کوئی چیز چھپانا نہیں بیوی نے کہا اللہ کی غسم سوائے بچوں کے کھانے کے اور کچھ نہیں ہے اس نے کہا کہ جب بچہ رات کا کھانا مانگے تو اس کو سلا دینا اور تم آ کر چراغ بجھا دینا اور ہم لوگ اس رات کو بھوکے رہیں گے چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا پھر وہ شخص صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا کہ اللہ بزرگو برتر نے پسند کیا یا فرمایا کہ فلا مرد اور فلا عورت پر ہنسا تو اللہ بزرگو برتر نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ فاقہ ہمیں ہوں آیت لا آتت تاقزو عدو وعدو وکم اولیاء حمیدی سفیان عمرو بن دینار حسن بن محمد بن علی عبیداللہ بن عبی رافع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھ کو اور زبیر رضی اللہ تعالی انہوں اور مقداد رضی اللہ تعالی انہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ یہاں تک کہ جب تم روزہ خاخ میں پہنچو گے تو ایک سوار عورت ملے گی اس کے پاس ایک خط ہوگا اس کو اس سے لے لینا چنانچہ ہم لوگ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے گئے یہاں تک کہ روزہ خاخ میں پہنچے تو ہم لوگوں نے اس سوار عورت کو پایا ہم نے کہا کہ خط نکال ورنہ کپڑے اتار دیں گے چنانچہ اس نے اپنی چوٹی سے وہ خط نکالا ہم لوگ اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوئے وہ خط حاطب بن عبی بلدعہ کی طرف سے مشرقین مکہ کے نام لکھا گیا تھا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض عمر کے متعلق خبر دی گئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حاطب یہ کیا بات ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھ پر جلدی نہ کریں میں قریشی نہ تھا بلکہ ان کے حلیفوں میں سے تھا اور آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں ان کی ان کے ساتھ قرابتے ہیں جس کے سبب سے وہ ان کے گھر اور مال کی نگہ داشت کرتے ہیں اور چونکہ نصب کے لحاظ سے میرا ان سے کوئی تعلق نہ تھا اس لیے میں نے چاہا کہ ان پر کوئی احسان کروں تاکہ وہ میری خرابت کی حفاظت کریں اور میں نے کفر کی بنا پر یا اپنے دین سے پھر جانے کی بنا پر ایسا نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دوں آپ نے فرمایا کہ وہ بدر میں شریک ہوا تھا اور کیا تم کو معلوم ہے کہ شاید اللہ تعالی نے اہل بدر کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے عمرو نے کہا کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان والو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو سفیان نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ آیت حدیث میں ہے یا عمرو کا قول ہے ہم سے علی بن مدینی نے بیان کیا کہ میں نے سفیان سے آیت لا تت تاقض عدو وعدو وکم اولیاء کے متعلق پوچھا کہ خاطب کے بارے میں نازل ہوئی تھی تو انہوں نے کہا یہ لوگوں کی حدیث میں ہے میں نے اس کو عمرو سے یاد کیا ہے کہ اس سے میں نے ایک حرف بھی نہیں چھوڑا ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے سوا کسی نے اس کو یاد کیا ہوگا اسحاق یعقوب بن ابراہیم ابن شہاب کے برادر زادہ ابن شہاب قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مومن عورتوں کا جو آپ کے پاس ہجرت کر کے آتی آیت یا یا ایوہ نبی ازا جا اکل مؤمنات یبا یعن کا الہ قول ہی غفور رحیم تک کی بنا پر امتحان کر لیا کرتے تھے اور واح کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مومن عورتوں میں سے جو اس شرط کا اقرار کر لیتی تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے تجھ سے بیعت کر لی ہے آپ صرف گفتگو کے ذریعہ بیعت کرتے اور اللہ کی قسم بیعت میں کبھی آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا آپ ان عورتوں سے صرف زبانی بیعت کرتے اور فرماتے کہ میں نے تجھ سے اس پر بیعت کی یونس معمر اور عبد الرحمن بن اسحاق نے زہری سے اس کی مطابعت میں روایت کی اور اسحاق بن راشد نے بواستہ زہری اور واہ اور امرہ سے نقل کیا ہے آیت جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لئے آئیں ابو معمر عبدالوارس ایوب حفظہ بنت سیرین ام عطیہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے ہمارے سامنے آیت پڑھی اور ہمیں نوحہ کرنے سے منع فرمایا تو ایک عورت نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا اور کہا کہ فلاں عورت نے میری مدد کی تھی میں چاہتی ہوں کہ اس کا بدلہ چکا دوں تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا چنانچہ وہ عورت چلی گئی پھر واپس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کی عبداللہ بن محمد وحب بن جریر جریر زبیر اکریماح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے آیت وَلَا يَعْسِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ کے بارے میں روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ شرط ہے جو اللہ تعالی نے عورتوں کے لئے مقرر کی ہے علی بن عبداللہ سفیان زہری ابو عدریس عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناوگے اور نہ زنا کروگے اور نہ چوری کروگے اور آپ نے عورتوں والی آیت پڑھی اور سفیان نے بیان کیا کہ آپ نے آیت پڑھی عورتوں کا ذکر نہیں کیا پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے اس کو پورا کیا تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اور جو ان میں سے کسی چیز کا مرتقب ہوا اور اللہ نے اسے چھپایا تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے اگر چاہے اس کو عذاب دے یا چاہے تو بخش دے عبدالرزاق نے معمر سے آیت کے متعلق اس کی مطابعت میں روایت کی ہے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید الفطر کی نماز میں شریک رہا ہوں یہ سب کے سب خطبہ سے پہلے نماز پڑھتے تھے پھر اس کے بعد خطبہ پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو گویا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو اپنے ہاتھ کے اشارہ سے بیٹھے رہنے کا حکم دے کر ان صفوں کو چھیر کر عورتوں کے پاس حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ پہنچے اور یہ آیت پڑھی کہ اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ کوئی بہتان باندھیں گی جس کو اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان گھڑا ہوگا یہاں تک کہ جب پوری آیت پڑھ کر فارغ ہو چکے تو فرمایا کیا تم اس پر بیعت کرتی ہو ایک عورت نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ اس کے سوا کسی نے جواب نہیں دیا حسن کو معلوم نہیں کہ وہ کون عورت تھی آپ نے فرمایا کہ خیرات کرو اور بلال نے اپنا کپڑا پھیلا دیا عورتیں بلال کے کپڑے میں چھلے اور انگوٹیاں ڈالنے لگیں آیت میرے بعد جس کا نام احمد ہوگا اب الیمان شعیب زہری محمد بن جبیر بن متعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بہت سے نام ہیں میں محمد ہوں میں احمد ہوں اور میں ماہی ہوں کہ اللہ تعالی میرے ذریعہ سے کفر کو مٹائے گا اور میں حاشر ہوں کہ میرے قدموں پر لوگ اٹھائے جائیں گے اور میرا نام آقب سب سے آخر میں آنے والا بھی ہے عبدالعزیز بن عبداللہ سلمان بن منہم لما یلحقو بہم وہو العزیز الحکیم نازل ہوئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک تین بار پوچھا اور ہم میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ پر رکھا پھر فرمایا کہ اگر ایمان سریہ کے قریب ہوتا تو بھی اس کو کچھ لوگ یا فرمایا ان میں سے کوئی شخص اسے پا لیتا عبداللہ بن عبدالوحاب عبدالعزیز سور عبدالغیس حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ اس کو پا لیتے ہیں آیت اور جب وہ لوگ تجارت کا مال دیکھتے ہیں حفظ بن عمر خالد بن عبداللہ حسین سالم بن ابی جاد اور ابو سفیان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک کافلہ جمعہ کے دن آیا اور اس وقت ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو بارہ آدمیوں کے سیوائے تمام لوگ دوڑ پڑے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جب وہ لوگ مال تجارت یا خیل کی چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں آیت وہ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک تم اللہ کے رسول ہو عبداللہ بن رجا اسرائیل ابو اسحاق حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک جنگ میں تھا تو میں نے عبداللہ بن ابی کو کہتے ہوئے سنا کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہیں یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں جو ان کے ارد گرد ہیں اور جب ہم یہاں سے لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا زلیل کو اس سے باہر نکال دے گا میں نے یہ اپنے چچا سے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے بیان کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بیان کیا تو آپ نے مجھ کو بلا بھیجا میں نے آپ سے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلا بھیجا تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم نے ایسا نہیں کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو جھوٹا سمجھا اور اس کو سچا سمجھا بس مجھے اس کا اتنا صدمہ ہوا تھا کہ اس سے پہلے اتنا صدمہ نہیں ہوا تھا میں اپنے گھر میں بیٹھ رہا تو مجھ سے میرے چچا نے کہا کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو جھوٹا کیا اور تجھ پر ناراض ہوئے تو اللہ تعالی نے یہ آیت اذا جا اکل منافقون قالوا نشہد انکا لرسول اللہ نازل فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلا بھیجا اور یہ آیت پڑھی پھر فرمایا کہ اے زید اللہ تعالی نے تیری تصدیق کر دی ہے آیت ان لوگوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا جن سے وہ اپنی حالت کو چھپاتے ہیں آدم بن ابی یاس اسرائیل ابو اسحاق حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے چچا ساتھ ساتھ تھا تو میں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو کہتے ہوئے سنا کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں یہاں تک کہ وہ لوگ منتشر ہو جائیں جو ان کے اردگرد ہیں اور یہ بھی کہا کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو عزت والا ظلیل کو باہر نکال دے گا میں نے یہ اپنے چچا سے بیان کیا پھر میرے چچا نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی پر اس کے ساتھیوں کو گلا بھیجا تو ان لوگوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہم نے ایسا نہیں کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تصدیق کی اور مجھے جھوٹا سمجھا مجھے اس کا ایسا صدمہ ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا چنانچہ میں اپنے گھر میں بیٹھ رہا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت آخر تک نازل فرمائی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا اور میرے سامنے یہ آیت پڑھی پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے تیری تصدیق کی ہے آیت یہ اس سبب سے کہ وہ لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی پس وہ لوگ نہیں سمجھتے آدم شعبہ حکم محمد بن قعب قرازی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے زید بن ارقم کو کہتے ہوئے سنا کہ جب عبداللہ بن ابی نے کہا کہ لا تنفقو على من عند رسول اللہ اور یہ بھی کہا کہ لائن رجعنا الی المدینہ تی میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے یہ بیان کیا تو انسار نے مجھے برا بھلا کہا اور عبداللہ بن ابی نے قسم کھا کر کہا کہ اس نے ایسا نہیں کہا تو میں گھر کو چلا گیا اور سو رہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے بلا بھیجا میں حاضر ہوا تو آپ نے فرما کہ اللہ نے تیری تصدیق کر دی اور آیت نازل ہوئی اور ابن ابی زائدہ بواستہ عمش عمرو ابن ابی لیلہ حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں آیت اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو تو ان کے جسم اچھے معلوم ہوں گے اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات سنوگے گویا وہ لکڑیاں ہیں جو سہارے سے لگائی ہوئی ہیں ہر آواز کو سمجھتے ہیں کہ ان پر عذاب ہے وہ دشمن ہیں ان سے بچو اللہ تعالی انہیں ہلاک کرے وہ کہاں بہکے پھرتے ہیں امرو بن خالد زہیر بن معاویہ ابو اسحاق حضرت زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے جس میں لوگوں کو سخت تکلیف ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا لَا لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اور کہا کہ لَا اِنْ رَجَعَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُقْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَلْ عَزَلَّا میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں آیا اور آپ سے بیان کیا آپ نے عبداللہ بن عبی کو بلا بھیجا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے دریافت کیا تو اس نے زوردار قسم کھا کر کہا کہ اس نے ایسا نہیں کہا ہے لوگوں نے کہا کہ زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے جھوٹ کہا ہے ان لوگوں کی اس بات سے میرے دل کو بہت صدمہ ہوا یہاں تک کہ اللہ بزرگ و برکر نے میری تصدیق کرتے ہوئے یہ آیت ازا جا اکل منافقون قالو نشہد انکا لا رسول اللہ نازل فرمائی آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ان لوگوں کو بلایا تاکہ ان کے لئے دعائے مغفرت کریں تو ان لوگوں نے اپنے سروں کو پھیر دیا اور اللہ تعالی کا قول خوشبن مسندہ دیوار سے لگی ہوئی لکڑیاں سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ بہت خوبصورت تھے اور جب ان سے کہا جاتا ہے اور رسول اللہ تمہارے لئے دعائے مغفرت کریں تو وہ اپنا سر پھیر لیتے ہیں اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہیں ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑایا اور لَووو تشدید کے ساتھ اور بلا تشدید بھی پڑھا جاتا ہے لَوَئِ تُو سے معقوض ہے عبداللہ بن موسیٰ اسرائیل ابو اسحاق حضرت زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے چچا کے ساتھ تھا میں نے عبداللہ بن عبی بن سلول کو کہتے ہوئے سنا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ آپ ہی منتشر ہو جائیں گے اور اگر ہم اب مدینہ میں لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے زلت والے کو باہر نکال دے گا میں نے یہ اپنے چچا سے بیان کیا تو انہوں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ نافقوں کو سچا سمجھا تو مجھے آپ کا ایسا غم ہوا کہ کبھی ایسا نہ ہوا تھا چنانچہ میں اپنے گھر میں بیٹھ رہا میرے چچا نے کہا تو نے کیا کہا تھا کہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ و نے جھوٹا سمجھا اور تجھ پر ناراضگی ظاہر فرمائی نازل فرمائی نبی صلی اللہ علیہ و نے مجھے بلایا اور یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے تیری تصدیق کر دی آیت ان کے حق میں برابر ہے خواہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں اللہ تعالی ان لوگوں کو کبھی نہیں بخشے گا بے شک اللہ بدکار قوم کو ہدایت نہیں دیتا علی صفیان عمر حضرت جابر بن عبداللہ سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم یہ سنا تو فرمایا یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک مہاجر نے ایک انساری کو مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کی اس پکار کو چھوڑو یہ برا کلمہ ہے عبداللہ بن ابی نے سنا تو اس نے کہا ایسا کرو انتقام لے لو اللہ کی خسم اگر ہم مدینہ دوبارہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے زلت والے کو باہر نکال دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قبر ملی تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں اور مہاجرین جس وقت مدینہ آئے تھے اس وقت انصار مہاجرین سے زیادہ تھے پھر اس کے بعد مہاجرین زیادہ ہو گئے سفیان نے کہا کہ میں نے اس کو عمرو سے یاد رکھا ہے عمرو نے کہا کہ میں نے جابر کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اللہ تعالی کا قول یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو حتیٰ کہ یہ آپ ہی منتشر یعنی متفرق ہو جائیں اور سب خزانے اللہ ہی کے ہیں آسمان اور زمین کے لیکن منافق سمجھتے نہیں اسماعیل بن عبداللہ اسماعیل بن ابراہیم بن اقباہ موسی بن اقباہ عبداللہ بن فضل انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں ان کو کہتے ہوئے سنا کہ حرہ بن یزید کے قتل عام میں جو مسئیبت پہنچی تھی اس پر مجھے بہت صدمہ ہوا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی انہو کو میرے شدت غم کی خبر ملی تو انہوں نے مجھے لکھ بھیجا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ انسار اور انسار کے بیٹوں کو بخش دے اور ابن فضل نے کہا شک کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے بیٹوں کے بیٹوں کے متعلق بھی فرمایا جو لوگ وہاں پر تھے ان میں سے کسی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے حضرت زید کے متعلق پوچھا تو انس رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی دی ہوئی خبر کو اللہ نے پورا کر دیا یعنی تصدیق کر دی آیت وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے زلط والے کو باہر نکال دے گا حالانکہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور امانداروں کے لئے ہے لیکن منافقین جانتے نہیں حمیدی سفیان عمرو بن دینار حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ہم ایک جنگ میں تھے ایک مہاجر نے کسی انساری کو مارا انساری نے مدد کے لئے پکار کر کہا اے جماعت انسار اور مہاجر نے بھی پکار کر کہا اے جماعت مہاجرین 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 کی تعداد زیادہ ہو گئی عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ان مہاجرین نے ایسا کیا ہے اللہ کی غسم اگر اب ہم مدینہ کی طرف دوبارہ لوٹ کر گئے تو عزت والا وہاں سے زلت والے کو باہر نکال دے گا حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں تفسیر صورت تقابن اور القماہ نے عبداللہ سے نکل کیا جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ راضی ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یحییٰ بن بکیر لیس اقیل بن شہاب سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جبکہ وہ حائزہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غصہ کا اظہار کیا پھر فرمایا کہ اس کو لوٹا لے پھر اس کو روک رکھے یہاں تک کہ پاک ہو جائے پھر حیض آئے اور پاک ہو لے پھر اگر اس کو طلاق دینے کی خواہش ہو تو اس کو جماع سے قبل پاکی کی حالت میں طلاق دے یہی عدت ہے جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے آیت اور حمل والی عورتیں ان کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لیں اور جو شخص کہ اللہ سے ڈرا اللہ تعالی اس کے کام کو آسان بنا دیتا ہے اس کا واحد ذات حمل حمل والی عورت ہے سعید بن حفظ شیبان یہیہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا اس وقت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں ان کے پاس پیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا مجھے اس عورت کے متعلق مسئلہ بتائیے جو اپنے شوہر کے مرنے کے چالیس دن بعد بچہ جنے ابن عباس نے کہا کہ دونوں عدتوں میں سے آخری عدت ہے میں نے کہا کہ حمل والی عورت کی عدت تو وضع حمل ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھتیجے یعنی ابو سلمہ کے ساتھ ہوں تو ابن عباس نے اپنے غلام قریب کو حضرت امی سلمہ کے پاس یہ دریافت کرنے کے لئے بھیجا تو انہوں نے کہا کہ سبعہ اسلمیہ کا شوہر قتل کیا گیا اس وقت وہ حاملہ تھی شوہر کے مرنے کے چالیس دن بعد ان کے بچہ پیدا ہوا پھر ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے ان کا نکاح کر دیا اور نکاح کا پیغام بھیجنے والوں میں ابو سنابل بھی تھے اور سلمان بن حرب اور ابو نعمان نے بواستہ حماد بن زید ایوب محمد بن سیرین کا قول نقل کیا کہ میں اسی مجلس میں تھا جس میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ تھے ان کے ساتھ ان کی تعظیم کرتے تھے انہوں نے آخر میں نازل ہونے والی عدد کا ذکر کیا تو میں نے صبح آ حبد حارس کی حدیث عبداللہ بن عطباح کے واسطہ سے بیان کی محمد کا بیان ہے کہ مجھے ان کے بعض ساتھیوں نے روکا میں سمجھ گیا کہ میری حدیث کو جھوٹا سمجھتے ہیں میں نے کہا اگر میں نے عبداللہ بن عطباح پر جھوٹ بولا تو میں بہت زیادہ دلیر ہوں اور وہ اس وقت کوفہ کے کونہ میں موجود ہیں عبدالرحمن شرما گئے اور کہا کہ مگر ان کے چچہ نے یہ بیان نہیں کیا چنانچہ میں ابو عطیہ مالک بن عامر سے ملا میں نے ان سے پوچھا تو وہ مجھ سے صبعہ کی حدیث بیان کرنے لگے میں نے پوچھا کیا تم نے عبداللہ بن مسعود سے اس کے متعلق کچھ سنا ہے تو انہوں نے کہا تم ان عورتوں پر کیا کرتے اور رخصت نہیں دیتے حالانکہ کم عدت والی آیت یعنی وضع حمل زیادہ عدت والی آیت یعنی چار ماہ دس دن کے بعد نازل ہوئی معاز بن فضالہ حشام یحیی بن حکیم سعاد بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے کہا کہ حرام یعنی تو مجھ پر حرام ہے یا یہ مجھ پر حرام ہے کہنے میں کفارہ دیا جائے گا اور حضرت ابن عباس نے کہا کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا نمونہ ہیں ابراہیم بن موسی حشام بن یوسف ابن جریج عطا عبید بن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش کے پاس شہد پیا کرتے تھے اور وہاں دیر تک ٹھہرتے چنانچہ میں نے اور حفظہ رضی اللہ تعالی انہا نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو کہیں گے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغافیر کھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ سے مغافیر کی بو آتی ہے چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی انہا کے پاس شہد پیا کرتا تھا اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب کبھی نہیں پیوں گا اس کی خبر کسی کو نہ کرنا آیت تم اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہو اور اللہ تعالی اللہ پوچھوں لیکن میں ان کی حیبت کے سبب سے ان سے نہ پوچھ سکا یہاں تک کہ وہ حج کے ارادہ سے نکلے تو میں بھی ان کے ساتھ نکلا جب میں واپس ہوا اور ہم لوگ راستہ میں تھے تو وہ ایک پیلو کے درخت کے پاس رفع حاجت کے لیے گئے حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ میں ان کے انتظار میں کھڑا رہا حتیٰ کہ وہ فارغ ہوئے پھر میں ان کے ساتھ چلا تو میں نے کہا اے امیر المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کون وہ دو عورتیں تھی جنہوں نے آپ کے متعلق اتفاق کر لیا تھا انہوں نے کہا وہ حفظہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی ابن عباس کا بیان ہے کہ میں نے کہا اللہ کی قسم میں ایک سال سے یہ ارادہ کر رہا تھا کہ اس کے متعلق آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو لیکن آپ کے در سے میں پوچھ نہ سکا انہوں نے کہا ایسا نہ کرو جس چیز کے متعلق تمہیں معلوم ہو کہ مجھے اس کا علم ہے تو مجھ سے پوچھ لو اگر مجھے علم ہوگا تو میں ضرور بتلا دوں گا ابن عباس کا بیان ہے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بَخُدَا ہم جاہلیت کے زمانہ میں عورتوں کا کوئی حق نہ سمجھتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے ان کے حق میں نازل فرمایا جو نازل فرمایا اور ان کے لئے مقرر کیا جو کچھ مقرر کیا حضرت عمر نے کہا کہ ایک دن جب کہ میں اپنے معاملہ میں کچھ سوچ رہا تھا تو اس وقت میری بیوی نے کہا کہ کاش تم اس طرح اور اس طرح کرتے میں نے اس سے کہا کہ تجھے کیا ہوا اور کیوں میرے معاملہ ہمیں دخل دیتی ہے جو میں کرتا ہوں اس نے کہا کہ اے ابن قطاب مجھے تم پر تعجب ہے تم نہیں چاہتے کہ تمہاری باتوں کا جواب دیا جائے حالانکہ تمہاری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب دیتی ہے یہاں تک کہ دن بھر آپ غصہ میں رہے یہ سن کر حضرت عمر ایک چادر لے کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہا اے بیٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب دیتی ہے حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم ہم آپ کی باتوں کا جواب دیتے ہیں میں نے کہا تو جان لے کہ میں تجھے اللہ کی سزا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزب سے ڈراتا ہوں اے بیٹی تجھے وہ دھوکاہ میں نہ ڈال دے جس کو اس کے حسن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سبب مغرور کر دیا ہے اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مراد تھی حضرت عمر کا بیان ہے کہ پھر میں وہاں سے نکلا یہاں تک کہ قرابت کے سبب سے میں ام سلمہ کے پاس گیا میں نے ان سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ اے ابن قطاب تم ہر چیز میں دخل دیتے ہو حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کے معاملہ ہمیں بھی دخل دیتے ہو چنانچہ انہوں نے اس سختی سے میری گرفت کی کہ میرا غصہ جاتا رہا پھر میں ان کے ہاں سے باہر نکلا اور انسار میں سے میرا ایک دوست تھا جب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود نہ ہوتا تو وہ میرے پاس آ کر حالت بیان کرتا اور جب وہ نہ ہوتا تو میں اس سے بیان کرتا اور اس زمانہ میں ہمیں غصان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے حملہ کا خطرہ تھا ہم سے بیان کیا گیا کہ وہ ہم پر حملہ کی غرض سے روانہ ہو رہا ہے چنانچہ ہمارے سینے خوف سے بھرے ہوئے تھے ایک دن میرے انساری دوست نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور کہنے لگا کہ دروازہ کھولو دروازہ کھولو دروازہ کھولو میں نے پوچھا کیا غصانی آ گئے اس نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں سے لہدگی اختیار کر لی میں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناک خاک آلود ہو پھر میں اپنے کپڑے لے کر روانہ ہو گیا حتی کہ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے ایک بالا خانہ میں تھے جس پر چڑھنے کے لیے ایک زینہ لگا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیاہ غلام سیڑھی کے سرے پر تھا میں نے اس سے کہا کہ جا کر کہہ کہ یہ عمر بن خطاب ہے چنانچہ مجھے اجازت ملی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے اندر پہنچ کر میں نے آپ سے یہ قصہ بیان کیا جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بتائی تو آپ مسکرائے اس وقت آپ ایک بوریے پر لٹے ہوئے تھے آپ کے جسم اور بوریے کے درمیان کچھ نہ تھا اور آپ کے سر کے نیچے چمڑے کا ایک تکیاہ تھا جس میں خجور کی چھال بھری تھی اور پاؤں کے پاس مسلم کے پتوں کا ڈھیر تھا اور سر کے پاس کچھے چمڑے لٹکے تھے میں نے آپ کے پہلو میں بوریے کا نشان دیکھا تو میں رو پڑا آپ نے فرمایا تم کیوں روتے ہو میں نے کہا یا رسول اللہ قیسر و قسرات و اس طرح آرام میں گزارتے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہو کر اس حالت میں آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے لئے دنیا ہو اور ہمارے لئے آخرت ہو آیت اور جب کہ پیغمبر کو اس اللہ نے خبر دی تو پیغمبر نے تھوڑی سی بات تو جتلا دی اس نے وہ بات بتلا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے تو جب پیغمبر نے اس بیوی کو وہ بات جتلائی تو وہ کہنے لگی آپ کو کس نے خبر کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو بڑے جاننے والے خبردار نے خبر دی اس باب میں آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے علی سفیان یحیی بن سعید عبید بن حنین ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنا چاہا تو میں نے کہا اے امیر المومنین وہ دو عورتیں کون تھی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتفاق کر لیا تھا میں گفتگو ختم بھی نہیں کرنے پایا تھا کہ انہوں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی آیت اگر تم دونوں اللہ تعالی کے سامنے توبہ کر لو تمہارے دل اٹل ہو رہے ہیں اور اگر پیغمبر کے مقابلہ میں تم دونوں کاروائیاں کرتی ہو تو پیغمبر کا رفیق اللہ تعالی ہے اور جبرائیل ہیں اور نیک مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ فرشتے مددگار ہیں سغوتا اسغیتو میں مائل ہو لتسغی تاکہ تو مائل ہو زہیرو بمانی مددگار تظاہیرونا تم مدد کرتے ہو اور مجاہد نے کہا کہ اپنی جانوں اور گھر والوں کو بچاؤ اپنی جانوں اور گھر والوں کو اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرو اور ان کو آداب سکھاؤ اپنی جانوں اور گھر والوں کو بیان کرتے ہوئے سنا اپنی جانوں اور گھر والوں کو بیان کرتے ہو اپنی جانوں اور گھر والوں کو بیان کرتے ہو میں برطن لے کر آیا اور ان پر پانی بہانے لگا اور میں نے موقع مناسب خیال کیا چنانچہ میں نے کہا اے امیر المومنین وہ کون دو عورتیں تھیں جنہوں نے اتفاق کر لیا تھا ابن عباس کا بیان ہے کہ میں اپنی گفتگو ختم بھی نہیں کرنے پایا تھا کہ انہوں نے کہا عائشہ اور حفظہ تفسیر صورت ملک اختلاف تفابط اور تفوت کے ایک ہی معنی ہیں تمیز ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی منا کی باہ اس کے اطراف تدعونا اور تدعونا تذکارونا اور تذکورونا کی طرف یقبزنا اپنے پر مارتے ہیں اور مجاہد نے کہا کہ صافات سے مراد ان کے پروں کا پھیلانا ہے نفورن یعنی کفورن کفر کرنے والا ہے آیت اگر پیغمبر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلے ان کو اچھی بیویاں دے دے گا جو اسلام والیاں ایمان والیاں فرما برداری کرنے والیاں توبہ کرنے والیاں عبادت کرنے والیاں روزہ رکھنے والیاں ہوں گی کچھ بیواہ اور کچھ کمواری امرو بن حشیم حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت دلانے کے لیے جمع ہوئی تو میں نے ان بیویوں سے کہا کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو بہت ممکن ہے کہ ان کا رب تمہارے بدلے تم سے اچھی بیویاں ان کو دے دے تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی آیت سخت خوہ ہے اس کے علاوہ کمینہ ہے محمود عبیداللہ اسرائیل ابو حسین مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ اُتُلِّن بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمِ میں قریش کے ایک آدمی کی نشانی ہے جیسے کہ بکری کی ایک خاص نشانی ہوتی ہے ابو نعیم ابو نعیم سفیان معبد بن خالد حارس بن وحب خوزاعی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں وہ ہر کمزور اور حقیر ہے اگر اللہ پر کوئی قسم کھا لے تو اللہ اس کو پورا کر دے کیا میں تمہیں دوزق والوں کی خبر نہ دوں وہ شریر مغرور اور تکبر والے لوگ ہیں آیت جس دن پندلی کھولی جائے گی آدم لیس خالد بن یزید سعید بن ابی حلال زید بن اسلم عطا بن یسار حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارا پروردگار اپنی پندلی کھولے گا تو ہر ایماندار مرد و عورت اس کو سجدہ کریں گے اور وہ باقی رہ جائے گا جو دنیا میں ریا اور شہرت کی غرض سے سجدہ کیا کرتا تھا وہ سجدہ کرنے کو جائے گا یعنی جھکے گا تو اس کی پیٹھ ایک تخت کی طرح ہو جائے گی یعنی مڑ نہ سکے گی تفسیر صورت حاقہ ایشتر غازیہ ایسا عیش جس سے راضی ہو غازیہ پہلی موت ایسی ہوتی کہ اس کے بعد پھر قیامت میں زندہ نہ اٹھایا جاتا من احد انہو حاجیزین احد جماع اور واحد دونوں کے لئے بولا جاتا ہے اور ابن عباس نے کہا کہ وطینا سے مراد دل کی رگ ہے ابن عباس نے کہا کہ تغی بمانی کسر زیادتی ہو گئی بتاغیاہ بتغیانہم اور تغت علالحزانی بولتے ہیں یعنی سرکشی کے سبب سے ہلاک کیے گئے جس طرح تغل ماء علا قوم نوح کہتے ہیں تفسیر صورت معارج فصیلت قریبی رشتہ دار جس کی طرف منصوب کیا جاتا ہے الشوی دونوں ہاتھ اور اطراف بدن اور سر کی خال مراد ہے اس کو شواتن کہتے ہیں اور جو قتل کی جگہ نہ ہو اس کو شوان کہتے ہیں اور عیزون سے مراد جماعتیں ہیں اس کا واحد عیزتن ہے ابراہیم بن موسیٰ حشام ابن جریج عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماں سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بط جو قوم نوح میں تھے وہی عرب میں اس کے بعد پوجے جانے لگے وَدْدُن قومِ قلب کا بط تھا جو دو ماتل جندل میں تھے اور سُوَاعُن حُزیل کا اور یاغوس مراد کا پھر بنی غطیف کا سبا کے پاس جوف میں تھا اور یعوق حمدان کا اور نصر حمیر کا جوزی الْقَلَاعِ کے خاندان سے تھا یہ قومِ نوح علیہ السلام کے نیک لوگوں کے نام تھے جب ان نیک لوگوں نے وفات پائی تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کے بیٹھنے کی جگہ میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے بت نصب کر دیں اور ان کا نام ان بزرگوں کے نام پر رکھ دیں چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا لیکن اس کی عبادت نہیں کی تھی یہاں تک کہ جب وہ لوگ بھی مر گئے اور اس کا علم جاتا رہا تو اس کی عبادت کی جانے لگی موسیٰ، اسماعیل، ابو عوانہ، ابو بشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ سوکے اقاز کے قصد سے روانہ ہوئے شیعتین اور آسمان کی خبر کے درمیان حجاب ہو چکا تھا یعنی آسمان کی خبروں کا ملنا موقوف ہو گیا تھا اور ان پر چنگاریاں پھینکی جانے لگی جب شیعتین اپنی قوم کے پاس واپس ہوئے تو ان لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے اور آسمان کی خبر کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے اور ہم پر چنگاریاں پھینکی جاتی ہیں اس نے کہا تمہارے اور آسمان کی خبر کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے اس لیے زمین کے مشرق و مغرب میں چل کر دیکھو کہ وہ کون سی نئی بات ظہور میں آئی ہے چنانچہ وہ لوگ روانہ ہوئے اور زمین کے مشرق و مغرب میں چل کر دیکھنے لگے کہ وہ کون سی نئی بات ان کے اور آسمان کی خبر کے ترمیان حائل ہو گئی ہے ابن عباس کا بیان ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تہامہ کی طرف رخ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نقلا ہمیں پہنچے اس وقت آپ سوق اقاز کا قصد کر رہے تھے آپ صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے جب انہوں نے قرآن سنا تو اس کی طرف کان لگایا یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہی ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبر کے درمیان حائل ہے یہی سے یہ لوگ اپنی قوم کے پاس لوٹ گئے اور کہا کہ اے ہماری قوم ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے پس ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے اور اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت قُلْ اُوحِيَا اِلَيَّا اَنَّهُسْ تَعْمَعَا نَفَارٌ مِّنَ الْجِنِّي نازل فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے قول کی بدریاہ وحی اطلاع دی گئی تفسیر صورت مزمل اور مجاہد نے کہا وَتَبَتَّلْ بمعنی خاص عبادت میں مخلص اور حسن نے کہا اَنْكَالًا بمعنی قُيُود بیڑیاں مُنفَتِرٌ بِهِ بمعنی مُسْقَالَتٌ بِهِ آسمان اس سے بھاری ہو جائے گا اور ابن عباس نے قصیبًا محیلًا بمعنی اور رمل شائل رویغ روان کہا ہے وَبِيلًا بمعنی شدید سخت ہے یحییٰ وقیع علی ابن مبارک یحییٰ بن عبی قصیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ سب سے پہلے قرآن کی کون سی آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا یا ایوہ المدسر کم فانزر نازل ہوئی میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اقرآ بسم ربک اللہ زی خلق سب سے پہلے نازل ہوئی تو ابو سلمہ نے کہا میں نے جابر بن عبداللہ سے اس کے متعلق پوچھا اور میں نے وہی کہا جو تم نے کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں تم سے وہی بیان کرتا ہوں جو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حرامِ گوشہ نشین تھا جب میں نے گوشہ نشینی کی مدت کو پورا کر لیا تو میں وہاں سے اترا تو میں پکارا گیا ایک آواز سنی میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا میں نے اپنے بائیں طرف دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا تو میں نے سر اٹھایا تو ایک چیز دیکھی پھر میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو میں نے کہا مجھ کو کمبل اڑھا دو اور مجھ پر تھنڈا پانی بہاؤ آپ نے بیان کیا کہ لوگوں نے مجھے کمبل اڑھائے اور مجھ پر تھنڈا پانی بہایا پھر آیت یا ایوہ المدسر قم فانزر نازل ہوئی آیت تم کھڑے ہو اور دراؤ محمد بن بشار عبد الرحمن بن مہدی اور ایک اور شخص حرب بن شداد یحییٰ بن عبی کسیر ابو سلمہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں حرامِ گوشاہ نشین تھا اور عثمان بن عمر کی حدیث کے مثل جو علی بن مبارک سے مروی ہے روایت کی ہے آیت یا ایوہ المدسر قم فانزر اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اسحاق بن منصور عبدالسمد حرب یحییٰ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ سے پوچھا کہ کون سی آیت قرآن کی سب سے پہلے نازل ہوئی تو انہوں نے کہا یا ایوہ المدسر قم فانزر میں نے کہا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ اقراء بسم ربک اللہ زی خلق سب سے پہلے نازل ہوئی تو ابو سلمہ نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ قرآن کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تو انہوں نے کہا یا ایوہ المدسر قم فانزر میں نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے اقراء بسم ربک اللہ زی خلق ہے انہوں نے کہا کہ میں تم سے وہی بیان کرتا ہوں جو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے آپ نے فرمایا کہ میں خراب میں گوشاہ نشین تھا جب میں گوشاہ نشینی ختم کر چکا تو وہاں سے اترا جب میں وادی کے نیچے پہنچا تو ایک آواز آئی میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو وہ فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان ارش پر بیٹھا ہوا نظر آیا میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کمبل اڑھا دو اور مجھ پر پانی بہاؤ اور مجھ پر یہ آیت یا ایہا المدسر کم فانزر نازل ہوئی آیت اور اپنے کپڑے پاک رکھ یاہیہ بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب دوسری سند عبداللہ بن محمد عبدالرزاق معمر زہری ابو سلمہ بن عبدالرحمن حضرت جابر بن عبداللہ سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جبکہ آپ وحی کے رکنے کا حال بیان فرما رہے تھے آپ نے فرمایا کہ اس دوران کہ میں چل رہا تھا میں نے آسمان سے ایک آواز سنی سر اٹھایا تو وہ فرشتہ نظر آیا جو میرے پاس ہرہ میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا مجھ پر اس سے خوف تاری ہو گیا میں لوٹ کر واپس آیا تو میں نے کہا کہ مجھ پر کمبل اڑھا دو مجھ کو کمبل اڑھا دو لوگوں نے مجھے کمبل اڑھایا تو اللہ تعالی نے یہ آیت یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے اور رجزہ سے مراد بت ہے اور آیت ور رجزہ فہجر میں بعض کے نزدیک رجزہ اور رجسہ کے معنی عذاب کے ہیں عبداللہ بن یوسف لیس اقیل ابن شہاب ابو سلمہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے رک جانے کے متعلق بیان کرتے ہوئے سنا کہ ایک بار چلا جا رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو فرشتے کو دیکھا جو میرے پاس ہرہ میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا مجھ پر اس کی وجہ سے رعب تاری ہو گیا یہاں تک کہ میں زمین پر گر پڑا میں اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کمبل اڑھاؤ مجھے کمبل اڑھاؤ چنانچہ ان لوگوں نے مجھے کمبل اڑھا دیا تو اللہ تعالی نے آیت یا ایہ المدسر ور رجزہ فہجر تک نازل فرمائی ابو سلمہ نے کہا کہ رجزہ سے مراد بت ہیں پھر وحی کی آمد کا سلسلہ گرم ہو گیا اور مسلسل وحی آنے لگی حمیدی سفیان موسیٰ بن عبی آئیشہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت دیتے اور سفیان نے بیان کیا کہ اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کو یاد کر لیں تو اللہ تعالی نے لا تحرک بھی لسانا کا لتا جالا بھی نازل فرمائی آیت بے شک ہم پر ہے اس کا جمع کرنا اور ہم پر ہے اس کا پڑھوانا عبید اللہ بن موسیٰ اسرائیل موسیٰ بن عبی آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سعید بن جبیر سے اللہ تعالی کے قول لا تحرک بھی لسانا کا لتا جالا بھی کہ متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے بیان کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نادل ہوتا تو آپ اپنے دونوں ہنٹوں کو حرکت دیتے تھے تو یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھول جانے کے خوف سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اس لیے کہ ہم پر اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا ہے جمع کرنے سے مراد سینے میں جمع کرنا اور پڑھوانا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھیں گے پس جب ہم اس کو پڑھیں یعنی آیت نازل کی جائے تو جبرائیل کی قرآت کی اتباع کرو پھر ہم پر اس کا بیان کرنا ہے یعنی ہم آپ کی زبان سے بیان کرا دیں گے آیت فائزہ قرآناہو کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے کہا کہ قرآناہو سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کو بیان کریں اور فتطبعہ سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کریں گے قطبہ بن سعید جریر موسی بن ابی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس آیت لا تحرک بھی لسانکا لتا عجالا بھی کے متعلق بیان کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اترتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اور ہونٹوں کو حرکت دیتے تو آپ کو تکلیف ہوتی اور یہ آپ کی ہونٹوں کی حرکت سے معلوم ہوتا تو اللہ تعالی نے آیت لا تحرک بھی لسانکا لتا عجالا بھی انہ علینا جمعہ وقرآنہ نازل فرمائی جو صورت لا اقسم بیوم القیام میں ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کے سینہ میں اس کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے اور اس کا پڑھوانا پھر جب ہم پڑھیں تو اس کے پڑھنے کی اتباع کیجئے یعنی جب ہم اس کو نازل کریں تو آپ اس کو غور سے سنیئے پھر ہم پر اس کا بیان کرنا یعنی آپ کی زبان سے ہم اس کو بیان کرا دیں گے ابن عباس کا بیان ہے کہ اس کے بعد جب رائیل علیہ اسلام آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکا لیتے اور جب وہ چلے جاتے تو آپ اس کو پڑھتے جیسا کہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا آیت اولا لکا فا اولا کا معنی توعد کا ہے تفسیر صورت دہر حل عطا علل انسانی کیا انسان پر ایسا زمانہ گزرا ہے یعنی گزر چکا ہے اور حل کبھی انکار کے لیے اور کبھی خبر کے لیے مستعمل ہوتا ہے یہاں خبر کے لیے ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وہ ایک چیز تو تھا لیکن قابل ذکر نہ تھا یہ وقت مٹی سے پیدا کیے جانے سے لے کر اس میں روح پونکے جانے کے وقت تک کا ہے ام شا جن عورت کی منی کا مرد کی منی سے ملنا دم اور القاح یعنی خون اور بستہ خون اور بعضوں کا قول ہے کہ جب وہ مل جائے تو وہ مشیج ہے جیسے خلیط بولتے ہیں اور ممشوج مخلوط کی طرح ہے اور صلا سلن و اغلالن مستطیرن بڑی لمبی مصیبت والی قم تریر سخت چنانچہ یوم قم تریر اور یوم خماتر بولتے ہیں اور ابوس قم تریر قم تریر اور اسیب مصیبت کے سب سے زیادہ سخت دن کو کہتے ہیں معمر نے کہا کہ اسرہ سے مراد پیدائش کی مضبوطی اور ہر وہ چیز جس کو اونٹ کے پالان سے مضبوط کیا جاتا ہے اس کو معصور کہتے ہیں محمود عبید اللہ اسرائیل منصور ابراہیم القماح حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ تھے کہ آپ پر صورت وال مرسلات نازل ہوئی اور ہم اس کو آپ کے موہ سے حاصل کر رہے تھے سیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک سامپ نکلا ہم لوگوں نے جلدی کی وہ ہم سے آگے بڑھ گیا اور اپنے سوراق میں داخل ہو گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے شر سے محفوظ رہا جس طرح تم اس کے شر سے محفوظ رہے عبدہ بن عبداللہ یحیی بن آدم اسرائیل منصور سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور بواستہ اسرائیل آمش ابراہیم القماہ حضرت عبداللہ سے اس کے مثل مروی ہے اور اسود بن عامر نے اسرائیل سے اس کی مطابعت میں روایت کی ہے اور حفظ ابو اسامہ ابو معاویہ سلمان بن قرم نے بواستہ آمش ابراہیم اسود نقل کیا یحیی بن حماد نے کہا کہ مجھ سے ابو عوانہ انہوں نے مغیدہ سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے القماہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ سے روایت کیا اور ابن اسحاق نے بواستہ عبدالرحمن بن اسود اسود حضرت عبداللہ سے نقل کیا قطعبہ قطعبہ جریر آمش ابراہیم اسود سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے اس وقت آپ پر صورت وال مرسالات اتری ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ سے اس کو سیکھ رہے تھے آپ کا موہ اس سے تر ہی تھا کہ ناگہ ایک سانپ نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر واجب ہے کہ اس کو قتل کرو عبداللہ کا بیان ہے کہ ہم نے جلدی کی وہ سانپ ہم سے آگے بڑھ گیا اور سوراخ میں گھس گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے شر سے محفوظ رہا جس طرح تم اس کے شر سے محفوظ رہے محمد بن کسیر سفیان عبد الرحمن بن عابس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہمان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے انہا ترمی بشارارن کل قصری کے متعلق بیان کیا کہ ہم لکڑیاں تین گز یا اس سے کم کی کھڑی کرتے تھے اور اس کو جاڑے میں جلانے کے لیے بلند کرتے تھے اور اس کو قصر کہتے تھے آیت گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں عمرو بن علی یحیی سفیان عبد الرحمن بن عابس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہا ترمی بشار رن کل قصری کے متعلق بیان کرتے ہوئے سنا کہ ہم لکڑیاں تین گز یا اس سے زیادہ کی اکٹھی کر کے اس کو جاڑے کے لیے بلند کر لیتے اور اس کو قصر کہتے تھے کعن نہو جمالات سفر کشتیوں کی رسیاں جو جمع کی جائیں یہاں تک کہ وہ عوست آدمی کے برابر ہو جائیں آیت یہ وہ دن ہے کہ لوگ گفتگو نہ کریں گے عمر بن حفظ حفظ عمش عبراہیم اسود حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس دوران میں کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے کہ آپ پر صورت والمرسالات نازل ہوئی آپ اسی کو تلاوت فرمہ فرمہ رہے تھے اور میں آپ کے موہ سے اس کو سیکھ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ اب ہی تر ہی تھا کہ اچانک ایک سامپ ہم لوگوں کے سامنے نکل آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مار ڈالو ہم نے جلدی کی لیکن وہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے شر سے محفوظ رہا جس طرح تم اس کے شر سے محفوظ رہے عمر بن حفظ نے کہا کہ میں نے اس کو اپنے والد سے یاد کیا ہے جس میں یہ بھی ہے کہ منع کے ایک غار میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آیت جس دن سور پھونکا جائے گا محمد ابو معاویہ اعمش ابو سالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو سور پھونکے جانے کے درمیان چالیس ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے ساتھیوں نے پوچھا کیا اس سے چالیس دن مراد ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے انکار کیا پھر پوچھا کیا چالیس سال انہوں نے انکار کیا پھر کہا کہ اللہ آسمان سے میہ برسائے گا تو اس سے مرد جی اٹھیں گے جس طرح سبزہ میہ سے اگتا ہے انسانی جسم کے تمام حصے سڑ جاتے ہیں مگر ڈڈی کی ہڈی اور اسی سے قیامت کے دن اس کی ترکیب ہوگی احمد بن مقدام خوزیل بن سلمان ابو حازم حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے بیچ کی اور انگوٹھے کے پاس والی انگلی کے اشارے سے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں آدم شعبہ قطادہ زرارہ بن اوفا سعد بن ہشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ حافظ ہے تو سفراہ کرام بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کو حفظ کرتا ہے اور حفظ کرنا اس پر دشوار ہوتا ہے تو اس کے لئے دو عجر ہیں تفسیر سورہ عزت شمسو قویرت انقادارت بمانی انتاثارت بکھر جائیں گے اور حسن نے کہا سجیرت اس کا پانی خشک ہو جائے گا اس طرح کہ ایک کترہ بھی باقی نہ رہے گا اور مجاہد نے کہا کہ المسجور المملوع بھرا ہوا ہے اور دوسروں نے کہا کہ سجیرت کے معنی یہ ہیں کہ ایک دوسرے سے اس طرح مل جائیں گے کہ ایک دریا ہو جائے گا اور خنس کے معنی ہیں اپنے مقام پر یا راستے پر لوٹنے والا اور کنس کے معنی چھپ جانا ہے جیسے ہرنی چھپ جاتی ہے تنفس دن چڑ گیا زنین متحم اور حنین بخیل کے معنی میں ہے حضرت عمر نے کہا کہ نفوس زوجت سے مراد یہ ہے کہ اپنے مثل کے ساتھ جنت اور دوزخ میں ملا دیے جائیں گے پھر یہ آیت پڑھی کہ احشر اللزین ظالم و ازواج ہم اس عسا بمانی پیٹ پھیر لے ہے تفسیر سورہ عزس سما ان فاطرت اور ربیع بن حسیم نے کہا کہ فجیرت بمانی فازت پھوٹ کر بہنے لگے ہے اور آمش اور آسم نے فعادہ لاکہ کو تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے اور اہل حجاز نے اس کو تشدید کے ساتھ پڑھا ہے اور اس سے مراد لیا ہے معتدل سورت والا اور جنہوں نے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے وہ مراد لیتے ہیں کہ جس سورت میں چاہا خوبصورت ہو یا بدصورت اور لمبا ہو یا ٹھگنا ابراہیم بن منزر معن مالک نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن لوگ جہانوں کے پرور دیگار کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان میں ایک شخص اپنے پسینے میں کانوں کی لو تک غرق ہو جائے گا عمر بن علی یحیی عثمان بن اسود ابن ابی ملاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے سلمان بن حرب حماد بن زید ایوب ابن ابی ملاکہ حضرت عائشہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں مسدد مسدد یحیی ابی یونس حاتم بن ابی صغیرہ ابن ابی ملاکہ قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا حساب کیا جائے گا وہ حلاق ہو جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے کیا اللہ عزو جل یہ نہیں فرماتا کہ جو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس سے حلقہ حساب لیا جائے گا آپ نے فرمایا یہ نامہ اعمال پیش کرنے کا بیان ہے جو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا اور جس کے حساب میں تفتیش کی جائے گی وہ ہلاک ہو جائے گا آیت ترجمہ کہ تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت پر سوار ہوں گے سعید بن نظر حشیم ابو بشر جعفر بن عیاس مجاہد رضی اللہ تعالی انہو سے دوایت کرتے ہیں کہ ابن اباس نے لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا اَن تَبَقٍ کے متعلق کہا کہ اس حالت کے بعد دوسری حالت مراد ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے یہی فرمایا ہے تفسیر سورہ بروج اور مجاہد نے کہا کہ اخدودی بمانی شق فی الارضی زمین کی درادیں ہے فتانو بمانی عزاب عزاب دیے گئے تفسیر سورہ طارق اور مجاہد نے کہا زات رجعی سے مراد وہ بدلی ہے جو بارش کے ساتھ لوٹ آتی ہے زات صدعی زمین کے سبزہ اگنے کی جگہ سے پھٹ جاتی ہے عبدان عبدان کے والد شعبہ ابو اسحاق حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جو سب سے پہلے ہمارے پاس پہنچے تو وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے وہ دونوں ہم لوگوں کو قرآن پڑھانے لگے پھر عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ آئے پھر حضرت عمر بن خطاب بیس صحابہ کے ساتھ آئے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہم نے اہل مدینہ کو دیکھا کہ وہ اس سے پہلے اس قدر کسی چیز سے خوش نہ ہوئے تھے یہاں تک کہ میں نے بچیوں اور بچوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ساتھ کہ یہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے میں نے سب بحسم رب بکل اعلا اور اس جیسی چھوٹی چھوٹی صورتیں سیکھ لی تھی تفسیر سورہ غاشیہ اور ابن اباس نے کہا آمیلتن ناسبتن کام کرنے والے تھکے ہوئے مراد نصاری ہیں اور مجاہد نے آین آنیا سے بہت گرم اور لباب بھرا ہوا چشمہ مراد لیا ہے حمیمی آنن اس کے برطن بھرے ہوئے ہوں گے لا تسمع فیہ لاغیہ لاغیہ سے مراد گالی گلوچ ہے ذریع ایک گھانس ہے جسے شبرق کہتے ہیں جب خشک ہو جائے تو اہل حجاز اسے زریع کہتے ہیں اور یہ ایک زہر ہے مسیطیر بمانی مسلط سے ساد اور سین دونوں سے پڑھا جاتا ہے اور ابن عباس نے کہا یابا ہم سے مراد ان کا لوٹنا ہے تفسیر سورہ والفجری اور مجاہد نے کہا وطرو سے مراد اللہ تعالی سے ایرام زات زات العمادی سے قدیم قوم مراد ہیں اور عماد سے ستونوں والے کے ایک جگہ قیام نہیں کرتے تھے سوتا عذاب سے مراد وہ عذاب ہے جس کے ذریعہ عذاب دیے گئے اکلا لم حلال و حرام کو جمع کر کے جم سے مراد کثیر ہے اور مجاہد نے کہا ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا چنانچہ آسمان بھی جفت ہے اور وطرو اللہ تعالی ہے اور دوسروں نے کہا کہ سوتا عذاب ایسا کلمہ ہے جس کو عرب ہر قسم کے عذاب کے لئے استعمال کرتے ہیں اس میں سوتا بھی داخل ہے لَبِلْمِرْسَادِ اس کی طرف لوٹنا ہے تُحَازُّونَ تم حفاظت کرتے ہو اور تَحُزُّونَ وہ لوگ کھلانے کا حکم دیتے ہیں مُتْمَئِنَّه سواب کی تصدیق کرنے والی اور جس نے کہا کہ آیت اَيَّتُهَن نَفْسُ سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالی اس کے قبض کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نفس اللہ کی طرف اور اللہ اس نفس کی طرف مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ نفس اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ اس نفس سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کر کے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور دوسروں نے کہا کہ جابو بمانی ناقابو سراخ کی جیب قمیس سے ماخوز ہے یعنی کرتے کا گریبان چاگ کیا گیا یجوب الفلات میدان کو کا ڑتا ہے تیہ کرتا ہے لما میں نے سب کو ختم کر دیا یعنی اس کے آخر کو پہنچا تفسیر صورت لا اقسیم مجاہد نے کہا بہازل بالادی سے مراد مکہ ہے یعنی تم پر وہ گناہ نہیں جو دوسروں پر ہے و والد سے آدم علیہ اسلام اور ان کی اولاد مراد ہے لبادا بمانی کسیر نجدینی سے مراد خیر و شر مسغاباہ بھوک متراباہ مٹی میں گرا ہوا کہا جاتا ہے کہ فَلَقْتَحَمَلْ آقَبَاه معنی یہ ہے کہ دنیا میں دشوار گزار گھاٹی میں تاقل نہ ہوا پھر اللہ تعالی نے گھاٹی اقباہ کی تفسیر کی اور کہا کہ تمہیں کس چیز نے بتایا کہ اقباہ کیا ہے وہ غلام کا آزاد کرنا یا بھوک کی حالت میں کھانا کھلانا ہے موسیٰ بن اسماعیل وہیب ہشام اپنے والد سے وہ عبداللہ بن زمعہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قطبہ دیتے ہوئے سنا تو آپ نے اونٹنی کا اور اس شخص کا ذکر کیا جس نے اونٹنی کی کونچیں کاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس قوم کا بدبخت شکت اٹھا اس کے لئے وہ شخص اٹھا جو اپنے قبیلہ میں مفسد اور ابو زمعہ کی طرح قوی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح کھوڑا مارنے کا قصد کرتا ہے اور پھر اسی دن شام کو اس کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے پھر گوز سے ہنسنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اور فرمایا کہ کیوں تم میں سے ایک شخص اس چیز پر ہنستا ہے جو خود کرتا ہے اور ابو معاویہ نے کہا کہ ہم سے ہشام نے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے عبداللہ بن زمعہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو زمعہ کی طرح جو زبیر بن عوام کے چچا تھے قبیس بن عقباح سفیان آمش عبراہیم القمہ کہتے ہیں کہ میں عبید اللہ کے چند ساتھیوں کے ساتھ شام پہنچا ابو دردا نے جب ہم لوگوں کے آنے کی خبر سنی تو وہ ہمارے پاس آئے اور کہا تم میں کوئی ہے جو قرآن پڑھے لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا انہوں نے کہا پڑھ چنانچہ میں نے سورت سورت پڑھی انہوں نے پوچھا کیا تُو نے اپنے ساتھی سے سنا ہے میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا میں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے موہ سے سنا ہے اور شام کے لوگ نہیں مانتے آیت اور نر مادا پیدا نہیں کیے عمر عمر کے والد عامش ابراہیم کہتے ہیں کہ عبداللہ کے ساتھی ابو دردہ کے پاس گئے ابو دردہ انہیں تلاش کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ تم میں سے کون عبداللہ کی قرات کے مطابق پڑھتا ہے لوگوں نے القماح کی طرف اشارہ کیا انہوں نے پوچھا واللیلی اذا یغشا والنہاری اذا تجلہ کو کس طرح پڑھتے ہوئے سنا القماح نے کہا والزاکرہ والانسا ابو دردہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اسی طرح پڑھتے ہوئے سنا اور یہ لوگ شام والے چاہتے ہیں میں وَمَا وَمَا خَلَقَ لَمَا وَمَا 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 نہ لکھ دیا گیا ہو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہم بھروسہ کیوں نہ کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرو اس لیے کہ ہر شخص آسان کیا جاتا ہے اس عمل کے لیے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے پھر آپ نے آیت وَفَدَّقَ بِالْحُسْنَا تک پڑھی مسدد عبدالواحد عمش سعاد بن عبیدہ ابو عبد الرحمن حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے پھر اسی طرح حدیث بیان کی آیت ہم اس کو آسانی کے لیے آسان کر دیں گے بشر بن خالد محمد بن جعفر شعبہ سلیمان سعاد بن عبیدہ ابو عبد الرحمن سلامی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے پس آپ زمین کو ریدنے لگے اور فرمایا کہ تم میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کا ٹھکانہ جہنم یا جنت میں نہ لکھ دیا گیا ہو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر ہم کیوں اس پر بھروسہ نہ کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرو ہر شخص آسان کیا گیا اس چیز کے لیے جس کے لیے پیدا کیا گیا چنانچہ آپ نے آیت فَأَمَّا مَنْ أَعْتْوَا وَتَّقَا وَصَدَّقَا بِلْحُسْنَا آخر تک پڑھی شعبہ کا بیان ہے کہ مجھ سے منصور نے اس کو بیان کیا تو میں نے سلمان کی حدیث سے اس کا انکار نہیں کیا آیت اور جس شخص نے بخل کیا اور بینیاز ہوا یحییہ وقیق عمش سعد بن عبیدہ ابو عبد الرحمن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ جنت اور دوزخ میں نہ لکھ دیا گیا ہو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر لوگ اس پر بھروسہ کیوں نہ کر لیں آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ عمل کرو اس لیے کہ ہر شخص کو اسی چیز میں آسانی ہو جاتی ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہو پھر آپ نے آیت فَأَمَّا مَنْ أَعْتَوَا وَتَّقَا وَسَدَّقَ بِلْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا تک پڑھی آیت اور نیکیوں کو جھٹلایا عثمان بن عبی شعباہ جریر منصور سعد بن عبی عبیدہ ابو عبد الرحمن سلمی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ ہم لوگ بقیع الغرقد میں ایک جنازے میں شریک تھے کہ ہم لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے تو ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے آپ کے پاس ایک چھڑی تھی آپ نے سر جھکا کر اس چھڑی سے زمین کو قریدنا شروع کر دیا پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اور مخلوق نہیں جس کا ٹھکانہ جنت اور دوزخ میں اور بدبخت و نیک بخت ہونا لکھنا دیا گیا ہو ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر ہم اپنی تقدیر پر کیوں نہ بھروسہ کر لیں اور کام کرنا چھوڑ دیں چنانچہ ہم میں جو شخص اہل سعادت میں سے ہوگا وہ اہل سعادت کی طرف چلا جائے گا اور ہم میں سے جو بدبختوں میں سے ہوگا وہ بدبختوں کا سا عمل کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل سعادت نیک بختوں کے عمل میں آسانی دی جائے گی اور اہل شقاوت کو بدبختوں کے اعمال آسان ہوں گے پھر آپ نے آیت فَأَمَّا مَنْ أَعْتْوَا وَتَّقَا وَصَدَّقَا بِلْحُسْنَا آخر تک پڑھی یعنی جس نے دیا اور ڈرا اور نیکیوں کی تصدیق کی آیت پھر ہم اس پر سختی کی راہ آسان کر دیں گے آدم شعبہ آمش سعاد بن عبیدہ ابو عبد الرحمن سلمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے آپ نے ایک چیز لی اور اس سے زمین قریدنے لگے پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ دوزخ اور جنت میں نہ لکھ دیا گیا ہو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ تو پھر ہم اپنے لکھے پر بھروسہ کیوں نہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرو اس لیے کہ ہر شخص کو اسی چیز میں آسانی ہوتی ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے جو شخص اہل سعادت میں سے ہوگا اس کو نیک بختوں کے عمل میں آسانی ہوگی اور جو شخص اہل شکاوت میں سے ہوگا اس کو بدبخت کے عمل میں آسانی ہوگی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت فَأَمَّا مَنْ أَعَطْوَا وَتَّقَا وَسَدَّقَا بِلْحُسْنَا آخر تک پڑھی یعنی پس جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور نیکیوں کی تصدیق کی احمد بن یونس زبیر اسود بن قیس جندب بن سفیان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو دو یا تین رات تحجد کے لیے کھڑے نہیں ہوئے ایک عورت آئی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے امید ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا میں نے اس کو تمہارے پاس دو یا تین راتوں سے آتے ہوئے نہیں دیکھا تو اللہ تعالی نے یہ آیت وَالْدُحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَالدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَا نازل فرمائی آیت تم کو تمہارے رب نے نہیں چھوڑا اور نہ ناراض ہوا ہے مَا وَالدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَا تشدید کے ساتھ اور بلا تشدید کے ایک ہی معنی میں ہے اس کے معنی یہ ہے کہ تم کو تمہارے رب نے نہیں چھوڑا اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر یہ بیان کی کہ تم کو نہ چھوڑا نہ تم سے دشمنی محمد بن بشار محمد بن جعفر غندر شعبہ اسود بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے جندب بجلی سے سنا کہ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ میں تمہارے ساتھی کو دیکھتی ہوں کہ قرآن لانے میں دیر کرنے لگے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم کو تمہارے رب نے نہیں چھوڑا اور نہ دشمنی کی تفسیر سورت الشرح مجاہد نے کہا وزرک سے مراد جاہلیت کے گناہ ہیں انقاضہ توڑ دیا بوجھل کر دیا معل عسری یسرا کی تفسیر میں ابن عیانہ نے کہا کہ اس سختی کے ساتھ دوتری آسانی ہے جیسے اللہ کا قول حل تربسون بنا اللہ احدل حسنیینی اور حدیث لن یغلبہ عسرن یسرینی کے معنی یہی ہیں اور مجاہد نے کہا فنسب سے مراد یہ ہے کہ اپنی ضرورت میں اپنے رب سے التجا کرو اور ابن عباس سے علم نشراح کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا حجاج بن منحال شعبہ حضیح حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے تو آپ نے عشاء کی دو رکعتوں میں سے ایک رکعت میں صورت والتینی والزیتونی پڑھی تقویم سے مراد خلق ہے یحییہ لیس اقیل ابن شہاب دوسری سند سعید بن مروان محمد بن عبدالعزیز بن عبی رزمہ ابوس علیہ سلم ویہ عبداللہ یونس بن یزید ابن شہاب ارواہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے دریائے صادقہ کے ذریعہ ابتدا کی گئی چنانچہ جو خواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے صبح کے نمودار ہونے کی طرح وہ ظہور میں آتا پھر خلوت گزینی کی رغبت آپ کے دل میں ڈال دی گئی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حرامِ تشریف لے جاتے اور تحنس کیا کرتے تھے اور تحنس سے مراد یہ ہے کہ متعدد راتوں تک عبادت کرتے تھے پھر اپنی بیوی کے پاس جاتے اور اپنے لیے توشہ لے لیتے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس جاتے اور اسی طرح توشہ لے کر تشریف لے جاتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفعاتاً حق آ گیا اس وقت آپ غارِ حرامِ تھے کہ آپ کے پاس فرشتے نے آ کر کہا کہ پڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں آپ نے فرمایا کہ مجھے بھینچا یہاں تک کہ مجھ کو تکلیف محسوس ہوئی پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو اس نے مجھے دوسری بار پکڑا اور بھینچا جس سے مجھے تکلیف پہنچی پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں پھر اس نے تیسری بار پکڑ کر مجھے زور سے دبایا جس سے مجھے تکلیف پہنچی پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو علقاہ سے پیدا کیا پڑ قلم کے ذریعہ سے سکھایا علم الانسان ما لم یعلم تک پڑھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس حالت میں واپس ہوئے کہ آپ کانپ رہے تھے یہاں تک کہ حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ زم ملونی مجھے کمبل اڑھاؤ چنانچہ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑھایا جب آپ سے خوف کا اثر جاتا رہا تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا سے فرمایا کہ اے خدیجہ کیا ہو گیا ہے کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے اور پوری حالت بیان فرمائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا نے عرض کیا کہ ہر گز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالی کبھی بھی رسوہ نہیں کرے گا آپ تو اللہ کی قسم سلاح رحمی کرتے ہیں سچ بات کرتے ہیں درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں مفلسوں کے لیے قسب کرتے ہیں اور مہمان کی زیافت کرتے ہیں اور حق کی راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں پر مدد کرتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر چلیں یہاں تک کہ ورقہ بن نوخل کے پاس آئیں جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچہ زاد بھائی تھے وہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عربی لکھتے تھے اور انجیل بھی عربی میں اللہ نے جس قدر چاہا لکھتے تھے اور وہ بہت بڑھے ہو گئے تھے آنکھ کی بنائی جاتی رہی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے چچہ اپنے بھتیجے کی بات سنیے ورقہ نے پوچھا اے بھتیجے کیا بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا اس کی خبر دی ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل کیا گیا تھا کاش میں اس وقت جوان ہوتا کاش میں زندہ ہوتا پھر کچھ اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے ورقہ نے کہا ہاں جو شخص بھی کوئی ایسی چیز لے کر آیا جو تم لائے ہو اس کو تکلیف دی گئی اگر میں تمہارے اس زمانہ میں زندہ ہوتا تو میں تمہاری مستحکم مدد کرتا پھر کچھ ہی دن گدرے تھے کہ ورقہ کی وفات ہو گئی اور وحی کا سلسلہ رکھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غم ہوا محمد بن شہاب نے بواستہ ابو سلمہ حضرت جابر بن عبداللہ انساری بیان کیا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے رکنے کا ذکر فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک بار چلا جا رہا تھا تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی میں نے نگاہ اٹھائی تو اسی فرشتہ کو دیکھا جو میرے پاس حیرہ میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا میں اس سے درا اور گھر واپس ہو کر میں نے کہا کہ مجھے کمبل اڑھاؤ مجھے کمبل اڑھاؤ تو لوگوں نے مجھے کمبل اڑھا دیا اس پر اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی یعنی اے کمبل اڑھنے والے کھڑے ہو جائیے لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑھائی بیان کیجئے اور ابو سلمہ نے کہا کہ رجزہ سے مراد وہ بت ہیں جن کی جاہلیت کے لوگ پرستش کرتے تھے پھر اس کے بعد وہی برابر اترنے لگی آیت اللہ تعالی نے انسان کو بستہ خون سے پیدا کیا ابن بکیر لیس اکیل ابن شہاب اور رواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رویائے سوالحہ سے ابتدا ہوئی پھر آپ کے پاس زہری لیس اکیل محمد اروح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رویائے سوالحہ کے ذریعہ سے ابتدا ہوئی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اسی نے انسان کو پڑ اور تیرا رب کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ سکھایا عبداللہ بن یوسف لیس پکیل ابن شہاب قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس لوٹ کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو پھر پوری حدیث بیان کی آیت روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قابعہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھ لوں تو اس کی گردن کچل دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرے تو اس کو فرشتے پکڑ لیں عمرو بن خالد نے بواستہ عبید اللہ عبد القریم اس کی مطابعت میں روایت کی تفسیر صورت قدر متلعو کے معنی طلوع بیان کیے جاتے ہیں اور متلعو اور متلعو تلوع ہونے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں انزل نہ ہو میں ہو ضمیر کا مرجع قرآن ہے سیغا جمع بمنزال واحد کے ہے اس لیے کہ نازل کرنے والا اللہ ہے اور عرب فعل واحد کو موقد کرتے ہیں اور لفظ جمع استعمال کرتے ہیں تاکہ ثبوت کی زیادتی اور تعقید ہو محمد بن بشار غندر شعبہ قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے سامنے لم یکن اللذین کافر پڑھوں ابی رضی اللہ تعالی انہوں نے پوچھا کیا میرا نام بھی لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو یہ رو پڑے حسان بن حسان حمام قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھ ہوں ابی رضی اللہ تعالی انہوں نے پوچھا کیا اللہ تعالی نے میرا نام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ سے تمہارا نام لیا ابی رونے لگے قطادہ نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے لم یکن اللذین کافر پڑھی احمد بن ابی داود ابو جعفر منادی روح سعید بن ابی عرواح قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن قعب سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ کو حکم دیا کہ میں تم کو قرآن پڑھاؤں پوچھا کیا اللہ تعالی نے میرا نام آپ سے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پوچھا کیا پروردگار عالم کے پاس میرا ذکر ہوا آپ نے فرمایا ہاں تو ان کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے اسماعیل بن عبداللہ مالک زید بن اسلم ابو سالح سممان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے تین قسم کے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں ایک شخص کے لیے عجر کا باعث دوسرے کے لیے پردہ پوشی اور تیسرے کے لیے گناہ کا سبب ہے وہ شخص جس کے لیے عجر کا سبب ہے تو کے بدلے ثواب ملے گا اور اگر وہاں ایک نہر کے پاس سے گزرا اور اس سے پانی پی لیا حالانکہ اس سے پلانے کا قصد نہیں تھا تو اس میں اس کے لئے نیکیاں ہیں یہ گھوڑا اس آدمی کے لئے باعث عجر ہے اور وہ شخص جس نے تجارت میں نفع حاصل کرنے اور سوال سے بچنے کے لئے گھوڑا باندھا اور اس کی گردن اور پیٹھ میں اللہ کا حق نہ بھولا اس کی ذکاعت دی تو یہ اس کے لئے پردہ پوشی ہے اور وہ شخص جس نے اس کو فخر و غرور اور ریا کے لئے باندھا تو یہ اس پر گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس کے متعلق بجز اس جامعہ آیت کے کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی کہ جس نے ذرہ برابر برائی کی تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا یحییٰ بن سلمان ابن وحب مالک زید بن اسلم ابو سوالح سممان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس جامعہ اور مانعہ آیت کے سوا ان کے بارے میں اور کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَارَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَارَا تفسیر صورت وَلْعَادِيَاتِ مجاہد نے کہا کہ قَنُودُ سے مراد ناشکری کرنے والا ہے فَآَسَرْنَا بِهِ نَقْعَا کے معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعہ غبار اڑاتے ہیں لِحُبِّ الْخَيْرِ خیر کی محبت کے سبب سے لَشَدِيدٌ بَخِيل اور بخیل کو شدید کہا جاتا ہے حُسِّلَ بَمَعْنِ مِز الگ الگ کر دیا جائے گا ہے تفسیر صورت القارعہ قَلْ فَرَاشِ الْمَبْسُوس ٹڈیوں کے غول کی طرح کہ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہوں گے اسی طرح آدمی بھی ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہوں گے قَلْ اِحْنِ دھنکی ہوئی رنگ برنگی روئی کی طرح اور عبداللہ نے قَاس صُوفی قِرَات کی تفسیر صورت الْحَاقُمُتْ تَقَاسُرُ حضرت ابنِ عباس نے کہا تقاسر سے قصدتِ اموال اور اولاد مراد ہے تفسیر صورت وَلْعَسْرِ یحییٰ نے کہا کہ اصرو سے مراد ہر زمانہ ہے جس کی غسم کھائی گئی ہے تفسیر صورت وَیْلُ لِكُلِّ هُمَزَاهُ حُتَامَاهُ آگ کا نام ہے جس طرح کے سقر اور لزئی ہے تفسیر صورت الْحَلَمْ تَرَا كَيْفَا مجاہد نے کہا عبابیلا لگاتار اور جھنڈ کے جھنڈ اور ابنِ عباس نے کہا سجیلن معرب سنگو گل کا ہے تفسیر صورت لِئِ لَا فِي قُرَيشٍ مجاہد نے کہا کہ لِئِ لَا فِي کہ معنی یہ ہے کہ ان کے دل میں الفت ڈال دی اس لئے ان کو جاڑے اور گرمی میں سفر شاک نہیں گزرتا وَآمَانَهُمْ ان کو ان کے حرم میں ہر دشمن سے امن دیا ابنِ عُیَنَاه نے کہا کہ لِئِ لَا فِي کہ معنی یہ ہے کہ قُرَيش پر میری نعمت کے سبب سے تفسیر صورت آرہ آئیتا مجاہد نے کہا کہ یادُعُو اس کے حق سے دھکے دیتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دَعَعَتُ سے ماخوض ہے یُدَعُوْنَا دھکے دیے جاتے ہیں سَاحُوْنَا کھیلنے والے اور مَاعُوْنَا سے مراد ہر اچھی بات ہے اور بعض عرب نے کہا کہ مَاعُوْنَا سے مراد پانی ہے اکریمہ نے کہا کہ اس کا بلند ترین درجہ تو فرض زکاة ہے اور ادنا مرتبہ سامان کا آریتا دینا ہے آدم شیبان قطادا حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ و سلم آسمان پر چڑھائے گئے یعنی معراج ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ میں ایک نہر کے پاس پہنچا جس کے دونوں کنارے کھوکلے موتیوں کے خیمے تھے میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ کوثر ہے خالد ایک موسیقی نہیں نہ نہ کہا جس لیے کہا آیات کر رہے ہو اور نہ تمہاری دعوت میں بقیہ زندگی میں منظور کروں گا اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے بہت کی سرکشی کو بڑھا دے گا اور تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے یا عقوب بن ابراہیم خشیم ابو بشر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کوسر کے متعلق کہا کہ وہ قیر ہے جو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے ابو بشر نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے تو سعید نے کہا کہ نہر جو جنت میں ہے وہ من جملہ خیر ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا کیا ہے حسن بن ربیع ابو احوث عمش ابو الزحا مثروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سورت اذا جاء نفر اللہ کہ نازل ہونے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو آپ نے فرمایا سبحانکہ ربنا و بحمد اللہ مغفر لی یعنی اے اللہ تو پاک ہے اللہ اللہ تو مجھے بخش دے عثمان بن ابی شعبہ جریر منصور ابو زحا مثروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں اکثر یہ الفاظ فرماتے تھے سبحانک اللہ ربنا و بحمد اللہ مغفر لی اور قرآن کی آیت ازا جاء نصر اللہ والفتح سے اخذ کر کے اس پر عمل کرتے تھے آیت اور تم لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے دیکھو گے عبداللہ بن ابی شہباه عبدالرحمن سفیان حبیب بن ابی ثابت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے لوگوں سے اس آیت ازا جاء نفر اللہ والفتح کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے کہا اس سے مراد شہروں اور محلوں کا فتح کرنا ہے انہوں نے کہا اے ابن عباس تم کیا کہتے ہو انہوں نے کہا موت کی مثال ہے جو محمد صلی اللہ علیہ و سلم کے لیے بیان کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے آیت اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور اس سے مغفرت چاہیے بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے تو اس سے مراد بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور تواب آدمیوں کی صفت ہو تو معنی گناہ سے توبہ کرنے والا ہوتے ہیں موسی بن اسماعیل ابو عوانہ ابو بشر سعید بن جبیر حضرت عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے بدر کے بڑھوں کے پاس بٹھایا کرتے تھے ان میں سے بعض کے دل میں خیال پیدا ہوا اور کہا کہ اس کو تم ہمارے برابر بٹھاتے ہو حالانکہ ہم لوگوں کے تو اس جیسے بیٹے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس وجہ سے کہ تم جانتے ہو چنانچہ ایک دن انہوں نے بلائیا اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں کو ان لوگوں کی مجلس میں شریک کا بیان ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس دن صرف اس لیے مجھے بلائیا تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے قول اِذَا جَاء نَفْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ کہ متعلق تم کیا کہتے ہو بعضوں نے کہا ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ کی حمد بیان کریں اور مغفرت طلب کریں جب کہ ہماری مدد کی جائے اور فتح ہو بعض خاموش رہے اور کچھ نہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا ابن عباس تم بھی یہی کہتے ہو میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا تو پھر کیا کہتے ہو میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے جس کی خبر اللہ نے آپ کو دی اللہ نے فرمایا اِزَا جَاءَ نَصْرُ الْوَاحِ وَالْفَتْحُ تو یہ آپ کی وفات کی علامت ہے فَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا میں اس کے متعلق اس سے زیادہ نہیں جانتا جو تم کہتے ہو یوسف بن موسیٰ ابو اسامہ آمش امرو بن مرہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آیت وَانْزِرْ عَشِیرَتَكَ الْاقْرَبِينَ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور ان میں سے خاص لوگوں کو ڈرائیے نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ وَالَيْهِ وَسَلَّم باہر تشریف لائے اور کوہ صفا پر چڑھ کر یا صباح کہہ کر پکارنے لگے لوگوں نے کہا یہ کون ہے اور آپ کے پاس جمع ہو گئے آپ صلی اللہ وَالَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا بتلاو اگر میں تمہیں خبر دوں کہ ایک لشکر اس پہاڑ کے دامن سے نکلنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھ ہوگے لوگوں نے کہا کہ ہمیں تم سے جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا ہے تو آپ صلی اللہ وَالَيْهِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ میں تمہیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں ابو لہب نے کہا تبا علاقہ تیری ہلاکت ہو کیا تُو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا پھر وہ اٹھ کر چل دیا تو آیت تبت یدا ابی لہاب وطب نازل ہوئی آمش نے اس دن اس طرح پڑھا تھا آیت مَا اَغْنَا عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ محمد بن سلام ابو معاویہ عمش عمرو بن مرہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتحا کی طرف تشریف لے گئے اور پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی یا صباح خوریش آپ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اگر میں تم سے بیان کروں کہ دشمن صباح یا شام کے وقت تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھوگے لوگوں نے کہا ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لئے سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں ابو لہب نے کہا کیا ہم کو اسی لئے جمع کیا تھا تو ہلاک ہو جائے تو اللہ تعالی نے سورت تبت یدا ابی لہب وطب آخر تک نازل کی آیت تُو نے ہمیں جمع کیا تھا تو تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی آیت اور اس کی بیوی داخل ہوگی جو لکڑیاں لاد لاتی ہے مجاہد نے کہا حمالت الحتب سے مراد یہ ہے کہ چغل خوری کرتی پھرتی تھی فی جی دیہا حبل من مسد اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی کہ متعلق کہا جاتا ہے کہ مسد سے مقل کی چھال کی بٹی ہوئی رسی مراد ہے اس جگہ اس سے مراد وہ زنجیر ہے جو دوزخ میں اس کے گلے میں ہوگی ابو یمان شعیب ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے ابن آدم نے جھٹلایا مجھے حالانکہ اس کے لئے مجھے مجھے گالیاں دیں حالانکہ اس کے لئے مجھے اس کا جھٹلانا تو اس کا یہ قول ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جس طرح مجھے شروع میں پیدا کیا حالانکہ پہلی بار پیدا کرنا مجھ پر اس کے دوبارہ پیدا کرنے سے آسان نہیں ہے اور اس کا مجھے گالیاں دینا اس کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالی نے بیٹا بنا لیا ہے حالانکہ میں ایک ہوں بے نیاز ہوں نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ میں کسی سے جنا گیا اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے آیت اللہ بے نیاز ہے عرب اپنے سردار کو سمد کہتے ہیں اور ابو وائل نے کہا سمد اس سردار کو کہتے ہیں جس پر سرداری ختم ہو اسحاق بن منصور عبدالرزاق معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا مجھے ابن آدم نے جھٹلایا حالانکہ اس کے لئے یہ مناسب نہ تھا اور مجھ کو اس کا جھٹلانا تو اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کروں گا جیسا کہ میں نے پہلی بار اس کو پیدا کیا اور مجھ کو اس کا گالی دینا یہ کہنا کہ اللہ تعالی نے بیٹا بنا لیا ہے حالانکہ میں بے نیاز ہوں اور نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے کفو ان کفی ان اور کفا ان کے ایک ہی معنی ہیں قطعبہ بن سعید سفیان آسم عبدہ زر بن حبیش سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی انہوں سے معوزتین کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے بتلایا گیا ہے کہ یہ قرآن میں سے ہیں میں بھی وہی کہتا ہوں چنانچہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن عبداللہ سفیان عبدہ بن عبی لبابا زر بن حبیش سے اور آسم زر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے فرمایا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ یہ قرآن میں سے ہیں تو میں بھی وہی کہتا ہوں ابی ابی رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اور ہم بھی وہی کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے